کہانے کے شروعات میں ہم لوگ کا ہمارے مین کریکٹر میموری کو دکھایا جاتا ہے اور اب اس کے فادر ہی اسے مار رہے ہیں اس کے فادر اب اسے بینہ بات پہ ہی ٹوچر کرے جاتی ہے وہیں پہ میموری کی جو موم ہوتی ہے وہ تو رام سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے وہ تو انسائی چیزوں کو اگنوری کر رہی ہوتی ہے جہاں پر میموری اپنے فادر سے پٹھ رہا ہوتا ہے تب بچانک سے اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اب وہ دیکھتا ہے کہ وہ سب تو بس ایک سپنا تھا وہ دراصل اپنی سکول بس پہ ہیں اور سبھی بچوں کے ساتھ ایک ٹرپ پر جا رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا جس کا نام اویا مادا ہوتا ہے وہ آیا کا جو کہ کلاس ٹو کی پریزیڈنٹ ہے اسے پریشان کر رہا ہے اس لڑکی کے بک کو شین کر اور کہتے کہ تم تو رومانس نوبل پڑتی ہو وہ آیا کا کو لگاتا پریشان کر رہا ہوتا ہے پر کسی میں بھی ہمت نہیں ہے جو کی آیا کا کی مدد کر سکے سبھی لوگ تو بس آرام سے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں اور بھار کے ویو کو انجوئی کر رہے ہیں انہیں کبھی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ہے کہ آیا کا کے ساتھ آگی روک کہہ رہا ہے یہ چیز میموری بھی دیکھتا ہے کہ کلاس کے جو بھی ایریڈ بچے ہیں وہ بھی کشنے کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو ٹیچر ہیں وہ بھی سب اگنور کر رہے ہیں سب کچھ کافی دیر تک چل رہا ہوتا ہے تا یہ میموری اب کھڑا کر اویا مارڈا سے کہتا ہے کہ اس کے بوکوں سے ریٹرن کرو یہ سننے کے بعد اویا مارڈا اب اس کا مزاق وڑایا لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہیں اپنے آپ کو زیادہ شانہ سمجھ رہے ہو وہ میموری کا مزاق وڑایا رہا ہوتا ہے تب ہی ایک لیڈ بچہ جس کا نام ٹاکوٹو ہے وہ بھی اب اویا مارڈا سے کہنے لگتا ہے اویا مارڈا اب اسے کہنے لگتا ہے کہ چلو اویا مارڈا کو چھوڑو ہم لوگ میموری کو پریشان کرتے ہیں جس پر ٹاکوٹو کہتا ہے کہ نہیں مجھے میموری کے اندر کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ ہی میں اتنا فری ہوں جب چاپ سے اویا مارڈا کو اس کی بات مانی پڑتی ہے اور اب وہ اویا مارڈا کو اسے واپس ریٹرن کر دیتا ہے اس کے بعد سب اب اپنی سیٹ پر واپس پیٹ جاتے ہیں جہاں پر اویا مارڈا یاسو نام کے بچے کو پریشان کرنے لگتا ہے اس کی سیٹ کے پیچھے لات مار کے یاسو کو پریشان ہو تو وہ دیکھ ٹیچر اب اویا مارڈا کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے پریشان کرنا بند کرو اور شور بھی مت کرو تب اویا مارڈا بھی روک جاتا ہے وہیں پر میموری اب سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں تو بس ایسی شانہ بننے کی خوشش کر رہا تھا جبکہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اب اچانک سے ایک لائٹ آتی ہے اور اب سبھی بچے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ تو اب ایک الگی جگہ پر آ چکے ہیں جو دیکھ کر سبھی لوگ کو تھوڑ دیکھے لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ ایک سپنا دیکھ رہے ہیں یا پھر کوئی ان کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں تب ہی اب ان لوگ کے سامنے گوڑے ساتھ آتی ہے جو کہ اب ان لوگوں سے کہتی ہے کہ تم سبھی لوگ ہیروز ہو جو کہ دوسری دنیا سے آئے ہو تم سبھی لوگ کا کام برائی کو ختم کرنا ہے میں گوڈس وی کوئس ہوں میں تم سبھی لوگ کا اس دنیا میں ویلکم کرتی ہوں اس دنیا کا نامیلیون ہے اور اس دنیا کے اندر ایک ایوال انٹیٹی کا جنم ہوئے ہیں جو کہ ڈیمن لوڈ ہیں اس لئے میں نے تم سبھی ہیروز کو دوسری دنیا سے یہاں سمن کیا ہے اب سے دو ہزار سال پہلے بھی ہیروز کو سمن کیا گیا تھا ڈیمن کنگ کو مارنے کے لئے اور وہ لوگ سکسیسول ہو بھی گئے تھے پر ڈیمن کنگ پھر سے لوٹ آیا ہے تم سبھی لوگ چوزن ہیروز ہو کیا تم سبھی لوگ ہماری مد کروگے ڈیمن کنگ کو ہرانے میں یہ سب کچھ سنے کے بعد بھی سبھی لوگ کو وشواشی نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسری دنیا میں آ چکی ہیں سبھی بچوں کو پریشان دیکھ کر ان کا ٹیچر ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ شانت ہو جاؤ تمہارا ٹیچر تم لوگ کے ساتھ ہے چلو اس گوڑے سے پوچھیں کہ آخر یہاں پر کیا چل رہا ہے وہیں پر ہمیمو اوری بھی آس پاس کی چیزوں کو انیلائز کر رہا ہوتا ہے اور وہ بھی سوتنے لگتا ہے کہ کیا یہ جگہ صحیح میں ایک دوسری دنیا ہے ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد ٹاک اٹھو اب گوڑے سے کہتے ہیں تو بیسیکلی تم یہ چاہتی ہو کہ ہم ڈیمن کنگ کو ہرائیں اگر کیا ہوگا اگر ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے تو جس پر گوڑیس کہتی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم سبھی لوگ اپنی دنیا میں کبھی واپس نہیں جا پاؤ گے کیونکہ ایک طریقہ ہے جس سے کہ تم سبھی لوگ اپنی دنیا میں واپس جا سکتے ہو وہ طریقہ ہے ریور سممننگ ریچول پر وہ ریچول کو کرنے کے لیے ایک سپیشل ایلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جسے ڈیمن کنگ ایسنس بھی کہا جاتا ہے اور اسے اونلی دو چیزوں سے ایکوائر کیا جا سکتا ہے پہلا ڈیمن کنگ کے ہرٹ سے کیونکہ وہی ڈیمن کنگ کے ایسنس کا سورس ہے اور دوسرا طریقہ ہی ہے کہ تم ڈیمن کنگ کے ایسنس کو تب کلیٹ کر سکتے ہو جب تم ڈیمن کنگ کو ہرا دوگے وہ ایسنس تم لوگ کو ڈیمن کنگ کے نیکلیس کے کرسٹل میں مل جائے گا یہ سب سنکا ہوئے امارا گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر ہم سبھی لوگ ایسا تمہارے لے کیوں کریں تب گوڑیس نیچے بیٹھ جاتی ہے اور اب وہ سبھی لوگوں سے بھیک مانگنے لگتی ہے کہ پلیز ہماری دنیا کو بچا ہو یہ سننے کے بعد آیا کابو سے پوچھتی ہے کہ تم کہہ رہی ہو کہ ہم لوگ ہیروز ہیں پر ہم لوگ تو سی فورڈنیری انسان ہیں آخر ہم لوگ ڈیمن کنگ کو کیسے آرائیں گے جس پر گوڑیس کہتی ہے کہ چندہ مت کرو تم سبھی لوگ کے پاس پاورز ہیں اس بات پر سبھی لوگ اب وشواشی نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہیں پر میموری کو بھی دکھایا جاتا ہے جس سے اب کچھ عجیب اور غلط لگ رہا ہوتا ہے اس کے بعد اب گوڑیس اب ان لوگ کو دکھاتی ہے کہ آخر پاور ہوتی کیا ہے وہ ایک مانشٹر کو یہاں پر بلاتی ہے اور سیدھا ہی وہ اس مانشٹر کو چھوڑ دیتی ہے ایک بندے کو کھانے کے لیے اور وہ مانشٹر بھی اس بندے کو مار کے ختم کر دیتا ہے پر تب ہی گوڑیس فائر بول کی چانٹنگ کر کے اس سیدھائی اس مانشٹر کو جلا دیتی ہے جو دیکھ کر سبھی اب کافی زیادہ ڈر جاتی ہیں وہیں پر گوڑیس اب سبھی لوگوں سے کہنے لگتی ہے کہ تم سبھی لوگ کے پاس بھی ایسی ہی طاقت ہے چلو چیک کرتے ہیں کہ تم سبھی لوگ کے اندر کون کونسی سکلز ہیں وہ ایک ایک کر کے سبھی لوگ کو ایک کرسٹل پر ہاتھ رکنے کے لیے کہتی ہے جسی کہ پتہ چل سکے کہ کس بچے کے پاس کون سکل ہے ایک ایک کر کے سبھی بچے آبارے ہوتے ہیں اور وہ اپنی سکلز کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں وہیں پر اویا مارڈا بھی جیسے کرسٹل کے اپر ہاتھ رکھتا ہے وہ کرسٹل اب کافی تیزی سے گلو کرنے لگتا ہے پر اب جیسے یہ ٹاکوٹو کی باری آتی ہے وہ جو کرسٹل ہوتا ہے وہ پورے طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے وہ دیکھا گوڑیس اسے کونگریجولیشن دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے پاس ایک ultimate rank ہے یعنی کہ اس rank اس کا مطلب ہوتا ہے special یہ سنکا اویا مارڈا بگوڑیس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو میں کونسی کلاس میں ہوں اس پر گوڑیس کہتی ہے کہ تمہیں رینگ کی ہو جس کے بعد اب آیا کا کی باری آتی ہے اور اب پھر سے وہ کرسٹل ٹوٹ جاتا ہے اس کا مطلب اس کی رینگ بھی ایسے اس کے بعد اب ایک اور لڑکی کی باری آتی ہے اور پھر سے وہ کرسٹل گلو کرتا ہے یعنی کہ اس کی رینگ بھی ایسے ہے یہ دیکھنے کے بعد گوڑیس کافی زیادہ خوش جاتی ہے کہ ایسے ہیں کہ اتنے زیادہ candidates ہیں اس کے بعد اب جیسے میموری کی باری آتی ہے اور اب وہ جیسے کرسٹل پر ہاتھ رکھتا ہے وہ ایک کرسٹل ہوتا ہے وہ پرپل کرمیں گلو کرنے لگتا ہے اور اس کرسٹل میں سے جو لائٹ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ کم نکل رہی ہوتی ہے میموری اب گوڑیس سے پوچھنے لگتا ہے کہ آخر اس کی کونسی کلاس ہے پر گوڑیس اسے اگنور کر کے کہنے لگتا ہے کہ آگے بڑھو ان سب کی وجہ سے اب میموری کافی زیادہ ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ شاید سے میں اس دنیا کے اندر بھی بس ایک بیگراؤنڈ کیریکٹر ہوں مجھے ان لگتا ہے کہ میں باقی لوگ کی طرح سپیشل ہوں میں بس میموری ہوں اس کے بعد اب جیسے یاسو کی باری آتی ہے وہ جو کشل ہوتا ہے وہ ڈارک کلر میں بدل جاتا ہے جو دیکھ کر گوڑیس اب اسے بتانے لگتا ہے کہ یہ وہی سیم کلر ہے جو کہ یہ ایک بار ڈارک ہیرو کے پاس ہوا کرتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ وہ ڈارک ہیرو سب سے زیادہ سٹرونگشت ہے یہ سب کو سننے کے بعد یاسو اب خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ لگتا ہے میرا سمیں آ گیا ہے مین کیریکٹر بننے کا اس کے بعد اب سبھی لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر ان لوگوں کو سٹیٹس کیسے اوپن کرنا ہے میں میموری دیکھتا ہے کہ اس کے سٹیٹس میں جتنے بھی نمبر ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ہی کم ہیں اس کے بعد ابھی دیکھتے ہیں کہ ان سبھی لوگ کے سٹیٹس پر ایک یونک سکل ہے تو گوڑیس اب ان لوگوں کو بتانے لگتی ہے کہ یونک سکل ایک سپیشل سکل ہے جو کیسے وئی پرسن ہی یوز کر سکتا ہے تم سبھی لوگ کے جو یونک سکل ہے جس کے بعد اب گوڑیس میموری سے بتانے لگتی ہے کہ تمہاری جو رینک ہے وہ ای رینک ہے جو کیسے سبھی ہیروز میں سے سب سے دادل لویشت ہے پاسٹ میں جو لو رینک کے ہیروز ہوتے ہیں انہوں نے ہر باری شٹرونگ ہیروز کو کمزور کیا ہے اور اس لئے ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیروز کو الگ کر دیں گے پر چندہ مت کرو ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم لوگ لو رینک کے ہیروز کو بھی ایک موقع دیں گے اور وہ موقع یہ ہے کہ ہم لوگ لو رینک کے ہیروز کو ایک ٹیلپوٹیشنل سرگل کے ذریعے ہم لوگ رینک میں بھیج دیتے ہیں تو اگر وہ لو رینک کا ہیروز وہاں پر سروائیو کر کے سرفیب تر واپس آدھاتا ہے تو ہم لوگ اسے اپنے ساتھ لے لیں گے اور ہم ان ہیروز کو فریلی موگ کرنے دیں گے اس دنیا کے اندر اور ویسے تو میں بتا دوں جو رینس ہے وہ کافی زیادہ دینجرس جگہ ہے کیونکہ وہاں پر کرمنیلز ہیں اور کافی سارے ہیروز پاسٹ میں بھی وہاں پر گئے ہیں پر کوئی بھی سروائیو نہیں کر پایا ہے ان رینس کو رینس آف ڈیسپوزل بھی کہا جاتا ہے تو میموریاب گوڈرز کو بتانے لگتا ہے کہ میں نے اپنے سٹیٹس پر دیکھا ہے کہ میرے پاس ایک یونی سکیل ہے جس کو کہتے ہیں انفلیش سٹیٹس جسے کہ میں اپنے ٹارگٹ کو پرلائز اور پویزن کر سکتا ہوں تو گوڈرز اب اسے بتاتی ہے کہ جو سپیل اور سکیلز تمہارے پاس ہے مانا جاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ سکیلز اور سپیلز ورث لیس ہیں ان کا سکسس ریٹ بھی کافی زیادہ لو ہوتا ہے اگر وہ سکسس فول ہو بھی جاتے ہیں تو ابھی وہ کسی لو رینگ کے موشتر کو زیادہ نقصہ نہیں پہنچاتے ہیں ان کا ٹائم لیمیٹ بھی کافی زیادہ شورٹ ہوتا ہے تو تم کافی زیادہ ویک ہو تم کافی زیادہ ایک کوڑے کی طرح ہو تمہارے سٹیٹس بھی بہت زیادہ لو ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر تم لیول اپ کرو گے تو ابھی تمہاری جو سٹیٹ ہے وہ انکریز ہوگی چلو سمیانگ ہے تمہیں ڈسپوس کرنے کا وہ سنکا میموری کہتا ہے کہ تمہیں نے تم مجھے سمن کیا ہے اور ہیرو بنایا ہے اور اب تم مجھے ڈسپوس کر رہی ہو تم ایسا نہیں کر سکتی ہو جلی سے یہاں سے چلے جاؤ جو دیکھ کر میموری اب کافی زیادہ دکھی ہو جاتا ہے پر تب اب اس کے پاس یاسو آتا ہے اور اب میموری کو بھی یاد آتا ہے کہ اس طریقے سے اس نے پاسٹ میں یاسو کی کافی زیادہ مدد بھی کری ہے تو اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یاسو اس کی مدد کرے گا پر یاسو ایسا کچھ بھی نہیں کرتا ہے وہ بلکہ میموری سے کہنے لگتا ہے کہ تم مجھے ریسپیکٹ سے بات کرو کیونکہ تمہاری رینک مجھ سے کافی زیادہ لو ہے جلی سے یہاں سے چلے جاؤ ٹریش ہیرو کہیں کہ یہ سنکا میموری کو اب کافی زیادہ گصہ آنے لگتا ہے اس کے بعد اب گوڑیس میموری سے کہتی کہ چلو ریچول کو شروع کرتے ہیں وہ اسے کہتی ہے کہ ہر ہیرو کے پاس ایک یونیک آئیٹم ہوتا ہے اور تمہارے پاس یہ لیدر بیگ ہے جو کہ تمہارے یونیک آئیٹم ہے جو کہ تمہیں ملا ہے یہ بیگ کافی زیادہ یونیک آئیٹم ہے بس تمہیں اپنا میجک ڈالنا ہے اور وہ جو جم لگا ہوا اس کے اوپر وہ بس گلو کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے وہ میموری کو وہاں سے بھیجنے والی ہوتی ہے یہ سب دیکھے آیاکا گوڑیس سے کہنے لگتی ہے کہ یہ جو کچھ تم کر رہی ہو یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے میموری ہمارا کلاس میٹ ہے اس کے ساتھ ایسا مت کرو یہ سنکا گوڑیس اب گصہ ہو جاتی ہے اور اب وہ آیاکا کے اوپر ہی حملہ کرنے لگتی ہے پر آیاکا گوڑیس کے اٹیک کو کاؤنٹر کر رہی ہوتی ہے پر پھر بھی گوڑیس پارفول ہوتی ہے اور وہ آیاکا کے پیٹ کے اندر مکہ مار کے اسے بھیوش کر دیتی ہے اس کے بعد اب گوڑیس کافی زیادہ میموری کی بیستی کرتی ہے جو دیکھ کر میموری گصہ ہوتا ہے اور وہ گوڑیس کے اوپر ہی پیرلائز کا یوز کر دیتا ہے جو کہ اس کی پاور ہے پر گوڑیس اسے کافی آرام سے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ مجھ پر کام نہیں کرے گا کیونکہ میرے اوپر ہمیشہ ایک بیریل لگا رہتا ہے یہ مجھے تمہیں جیسی سپیلز کے لیے آٹومیٹکلی ڈیفینس پروائیڈ کر دیتا ہے یہ سنگر ٹاکوٹو صدہ گوڑیس کے سامنے سے اپنی پاور کا یوز کرتے دیوار کے اوپر حملہ کر دیتا ہے وہ اب گوڑیس سے کہتا ہے کہ میں بس اپنی پاور یوز کر رہا تھا کہ میں یوز کر سکتا ہوں یا نہیں پر لگتا ہے کہ میں یوز کر سکتا ہوں وہ دیکھا گوڑیس اسے کہتی ہے کہ فیوچر میں اپنی اس پاور کو تھوڑا سمال کی یوز کرنا نہیں تو یہ حملہ میرے لگنے والا تھا جس کے بعد اب بار یاد آتی ہے ٹاکوٹو کو ریونس میں بھیجنے کے لیے ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ ایک ایک کر کے سب اس ٹرینڈ واپس سے میموری کی بیسی کرنے لگتے ہیں تب وہ یاد کرنے لگتا ہے کہ سریکے سے جب اس کے فادر اسے پیٹا کرتے تھے تو اسے اپنے آپ کو خود کو ہی سمالنا پڑتا تھا وہ خود سے کہتا تھا کہ تم کتنی بھی ایکٹنگ کر لو ہاملس پرسن کی پر تم کبھی بھی اپنے ٹرو سیلف نہیں ہو اگر تم پریشان ہو تو تم ان لوگ کو اپنا اصلی چہرہ دکھاؤ ان سب اپنا گستہ دکھاؤ جو کہ تم اتنے سمجھ سے شاند کر کے بیٹھے ہوئے ہو اس کے بعد اس سین واپس سے پرزن کا آتا ہے جہاں پر میموری اب گوڑے سے کہنے لگتا ہے کہ تم بھاڑ میں جاؤ میں ایک دن ضرور زندہ واپس آؤں گا تب تک کے لئے تم ریڈی رہنا اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میموری سیدھا وہاں سے ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے اور اب وہ روینز کے اندر آ جاتا ہے وہاں پر اتنا زیادہ اندرہ ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ وہاں زمین پر تو کافی ساری ہڈیاں بھی پڑی ہیں تب یہ اب اسے فیل ہوتا ہے کہ اب اسے کے اوپر کوئی حملہ کرنے والا ہے اس لئے وہ جلی سے ڈوج کرتا ہے اور اب اسے پر چلتا ہے کہ ایک موشٹر اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے میموری اب ڈر کی ویسے وہاں سے کافی زور سے بھاگنے لگتا ہے جہاں پر اب وہ موشٹر اس کا ابھی بھی پیچھا کر رہا ہوتا ہے میموری امن میں کہنے لگتا ہے کہ مجھے نہیں مرنا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ میں رونا تو نہیں چاہتا ہوں پر میں رو رہا ہوں پر اصلی بات تو یہ ہے کہ میں فرسٹیٹڈ ہوں اور اب اس کا پیرک پتھر پر آجاتا ہے اور اب وہ نیچے گر جاتا ہے جو دیکھ کر اب اسے لگنے لگتا ہے کہ وہ موشٹر اب اسے مار دے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی ویپن بھی نہیں ہے اور اس کے شیڈز بھی کافی زیادہ بیکار ہیں وہ بھاری مان لی لیتا ہے تب ہی اب اسے اس کے کلاس میٹس کی بات یاد آتی ہے جہاں پر اس کے کلاس میٹس اسے کہہ رہے تھے کہ جلدے سے ہاں سے چلے جاؤ تم ہمیں پریشان کر رہے ہو وہ یاد کر کے میموری کہتا ہے کہ مجھے پاور چاہیے ہیں اس کے بعد وہ اپنی پاور جو کی ہوتی ہے پرلائز سیدھا اس کا یوز کر کے اس موشٹر کو پرلائز کر دیتا ہے اور اب وہ موشٹر بلکل بھی ہلنے پا رہا ہوتا ہے اسے موگے کا فائدہ اٹھا کر میموریا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سوتنے لگتا ہے کہ گوڑس نے تو کہا تھا کہ یہ جو میری سکیل ہے یہ لو رین کے موشٹرز پر بھی کام نہیں کرے گی اور کرے گی بھی تو مشکل صحیح کرے گی پر لگتا ہے یہ جو موشٹر ہے یہ کافی زیادہ کمزور ہے یا پھر شاید سے یہ میرا بس کوئی لکھ ہے اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے اور اب سامنے کی طرف اسے واپس ایک اور موشٹر دیکھتا ہے اور اب وہ موشٹر بھی میموری کے اوپر حملہ کرنے کے لئے آ جاتا ہے پر میموری اب اپنی پیرلائز کو یوز کر کے اسے بھی وہیں روک دیتا ہے جو دیکھ کر میموری اب پھر سے کافی زیادہ شوق ہو جاتا ہے کہ آخر اس کی سکیل یہ کام کیسی کر رہی ہے وہ اب دیکھنے لگتا ہے کہ اس کا جو ایمپی ہے وہ اب ختم ہی ہونے والا ہے پر نہ ہی اس کے پاس کوئی کام کی سکیل ہے پر تب ہی اسے اپنی پوزن سکیل یاد آتی ہے اور وہ اس برڈ موشٹر کے اوپر پوزن سکیل کا یوز کرتا ہے جو اس پر کام بھی کر جاتا ہے وہ دیکھ کر میموری کو لگنے لگتا ہے کہ شاید سے جو میرے سکسیس ریٹ ہیں وہ کافی زیادہ ہائی ہیں میموری کا ایمپی اب پورا ہی کم ہو جاتا ہے وہ اب سوتنے لگتا ہے کہ اگر کیا ہوگا اگر میں اپنے شٹیٹرز ایلٹمنٹ سکیل کو اسے طریقے سے یوز کرتا رہوں گا تو پر تب ہی میموری آپ دیکھتا ہے کہ جس موشٹرگو وہ پہلے پیرلائز کر کے آئے تھا اس موشٹرگو پر سے پیرلائز کا اثر ہٹ چکا ہے اس لئے وہ موشٹر اسے مارنے کے لئے آ رہا ہے میموری کو بھی اب لگنے لگتا ہے کہ وہ موشٹر اسے اب ماری دے گا پر تب ہی اب اسے یہ یاد آتا ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے مر جائے گا تو گوڑ ایٹسور اس کے جتنے ہی کلاس میٹس ہیں وہ اب اس کا بوئی طریقے سے مزاق اڑائیں گے وہ یہ بھی یاد کرتا ہے کہ جب بچپن میں اس کے فادر اسے مارا کرتے تھے تو وہ بس یہی سوچتا تھا کہ وہ اپنے فادر کو کس طریقے سے مارے میموری اب کہنے لگتا ہے کہ میں کوئی ہیرو نہیں ہوں میں بس ایک بیگرانڈ کیریکٹر ہوں اس کا مطلب کوئی بھی مجھے بچانے کے لئے نہیں آئے گا تو مجھے خود ہی سوائیو کرنا ہوگا دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرنا ہوگا میموری اب اس موشٹر سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری سوائیو کرنے کی فائٹ شروع ہوتی ہے میموری اب اس موشٹر کے اوپر پیرلائز کا یوز کرتا ہے پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس لئے میموری کو اب اس موشٹر کے اٹیکس کو دوج کرنا پڑتا ہے میموری کا شیڈہ سب اسے بتانے لگتا ہے کہ تم میرے کی ٹارگیٹ کے اوپر سیم سکل یوز نہیں کر سکتے ہو تب یہ وہ موشٹر واپس اس کے اوپر حملہ کرتا ہے پر میموری کو یاد آتا ہے کہ اس کے پاس تو ایک سلیف سکل بھی ہے اس لئے وہ اب اس موشٹر کے اوپر اس کل کا یوز کر کے اس موشٹر کو ہی سلا دیتا ہے اور اب وہ اس موشٹر کے اوپر پوزن کا یوز کرتا ہے میموری آپ سوتنے لگتا ہے کہ لگتا ہے جو میری پاور ہے اس کے اوپر الگ الگ اور بھی لیمٹیشنز ہیں لگتا ہے ایسا اس لئے ہوا ہے کیونکہ میں نے اپنے نیچورل ایمپی کو یوز کیا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو اب اور بھی کافی سارے برڈ موشٹر ساتھ آتے ہیں جو دیکھ کر میموری ڈرتا نہیں ہے وہ اب ان سبھی موشٹر سے لڑنے کے لئے تیار ہوجاتا ہے وہ اب ایک ایک کر کے صحیح موشٹر کے اوپر پیرلائز کا یوز کر کے انہیں وہی پر روک دیتا ہے وہ اپنے بچوں ہیں ایمپی کا یوز کر کے کافی سارے اور موشٹر کو پیرلائز کرتا ہے پر اس کی وجہ سے اب اسے اور زیادہ بھیوشی ہونے لگتی ہے پر پھر بھی وہ ہار نہیں مانتا ہے جس کی وجہ سے اب اس کا لیول اب بھی ہو جاتا ہے اس کا لیول اب اس لئے ہوا کیونکہ اس نے ایک موشٹر کو مار دیا ہے اس سے اس کو ایکسپرینس ملا ہے اور اس کا جو لیول ہے وہ کافی زیادہ بھڑ چکا ہے جس کی وجہ سے میموری کا جو پیرلائز کے لئے اس کی بھی کافی زیادہ پاور بھڑ جاتی ہے مموری دیکھتا ہے کہ اس کا ایمپی بھی بھڑ چکا ہے اس کا مطلب کہ وہ اور بھی لڑ سکتا ہے وہ اب اور بھی کافی سارے موشٹر کو پیرلائز کرتا ہے اور اب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی وجہ سکل سے وہ اور بھی زیادہ لیول اپ ہونے لگتی ہے جس کا یوز کر کے وہ ایک ہی بار میں ملٹیپل ٹارگرس کے اوپر ایک ہی ساتھ حملہ کر سکتا ہے اور اب اس کا یوز کر کے سب ہی کوئی پیرلیس کر دیتا ہے میموری آپ سوٹنے رکھتا ہے کہ شاید سے یہ جب میری یونک سکیل ہے وہ بس گوڑیس کے اوپری کام نہیں کرتی ہے کیونکہ یہاں روینز کے اندر جب میری سکسس ریٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کی ہے میموری کا اب اس بات کا پتہ چل داتا ہے کہ وہ ایک سکیل کو دوبارہ سے کسی بھی پرسنٹ کے اوپر یوز نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد میموری جا کر سب موشس کو پوزن کرتا ہے اور اب وہ اپنی سکیلز کو اور زیادہ بڑھواتا ہے وہ اب اپنے سٹیٹس کو بھی دیکھتا ہے اور اب اسے پر چلتا ہے کہ اس کا جو سٹیٹس ہے وہ کافی زیادہ لیول اپ ہو چکا ہے اور اس کا ایم پی بھی کافی زیادہ بڑھ چکا ہے میموری اب کہنے لگتا ہے کہ یہ جو میرا ایم پی ہے یہی ضروری ہوتا ہے یونک سکیل کو یوز کرنے کے لیے تو مجھے اسے سمال کر رکھنا ہوگا اس کے بعد اب وہ دیکھتا ہے کہ دھر دھر کر کے جیسے جیسے موشس مر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی لیول بڑھ رہا ہوتا ہے میموری اب اپنی سلیپ سکیل کا یوز کر کے اسے لیول ٹو کا کروا لیتا ہے اور اب دھر دھر کر کے اس کا لیول فائیو ہنڈڈ ون ہو جاتا ہے میموری کو بھی اب اشواش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اس پاور کا یوز کر کے جتنے یہ موشس اس کے سامنے آئیں گے وہ انہیں مار سکتا ہے اور اب کچھ موشس ہو اسے دھر کے بھاگ بھی جاتے ہیں اگلی سی میں بھلک دیکھتے ہیں کہ وہاں پر میموری کو کافی سر سکیل ٹینس کے پاس سے کچھ کچھ سمان مل جاتا ہے جنہیں وہ پہن لیتا ہے اور اب وہ کہتا ہے کہ مجھے اب یہاں سے بھار نکلنے پر فوکس کرنا ہوگا پر اسے پہرے مجھے کھانا اور پانی چاہیے ہیں وہ اب کافی زیادہ کوشش کرتا ہے کھانا ڈھوننے کی پر اسے کھانا کہیں ملینے رہا ہوتا ہے اور اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان موشس کو کھاتا ہے جس سے اس نے مارا تھا پر اس کھانے کا ٹیشٹ کافی زیادہ برا ہوتا ہے وہ اس کھانے کو کھائی نہیں پاتا ہے تب ہی میموری اب نوڈیس کرتا ہے کہ اس کے جو بیک پر وہ جو جم لگاوا تھا اس کا کلر اب چینج ہونے لگایا ہے تو میموری اب اس کے اوپر اپنا اور زیادہ میجک لگانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی اب وہ دیکھتا ہے کہ اس بیک کے اندر کھانا آ جاتا ہے اور ساتھ میں کولڈرنگ بھی وہ دیکھا وہ کافی زیادہ خوش آ جاتا ہے اور اسے کھانے لگتا ہے میموری اب کہنے لگتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ آخری کھانا مجھے کیسے ملا پر لگتا ہے یہ کوئی میری یونیک آئٹم کی طاقت ہے اگلی اسی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب کافی سائے دن بیچ جاتے ہیں جہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میموری نے تو کافی سارے موشس کو پکڑ رکھا ہے اور اب ایکے کر کے وہ موشس مرنے لگتے ہیں جس کے ویسی میموری کا لیول اب بھی ہونے لگتا ہے اتنے سارے موشس کو مار کے میموری اب کافی دادہ دکھی بھی ہونے لگتا ہے وہ اب یہ بھی یاد کرتے گی کہ اس طریقے سے اس کے پیٹسوں سے اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا کرتے تھے پر اس کے جو انکل اور آنٹی تھی وہ اسے کافی اچھے سے ٹریٹ کیا کرتے تھے انہوں نے ہی میموری کو دیالو بنا سکھایا انہوں نے میموری کو سکھایا کہ دوسرے لوگوں کے لیے ہم دردی رکھے میموری اب کہتا ہے کہ ان کے سکھانے کے باوجود بھی اس سمیے پر مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا ہے جبکہ میں اتنے سارے لوگ کے جان جو لے رہا ہوں پر پھر بھی مجھے کچھ فیل نہیں ہو رہا ہے پر اب جو کچھ بھی چل رہا ہے مجھے ان سب کو ایکسپ کرنا ہوگا کیونکہ میں اب ایک نیا میموری بن چکا ہوں میموری کو وہاں پر جتنے بھی انسانوں کی لاش ملتی ہے وہ ان کے لیے پھرے کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور اب وہ آگے بڑھ کے ایک گیٹ کے پاس آتا ہے جہاں پر اب اسے ایک جیم ملتا ہے جہاں پر میموری اب اپنے میجک کو یوس کر کے اس گیٹ کو کھول دیتا ہے وہاں میموری دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ کی لاش پڑی تھی جو دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں پر بینہ کھانا اور پانی کی وجہ سے وہ لوگ یہاں مر گئے وہ دیکھ کر میموری اب ان لوگ کے لیے پرے کرتا ہے اور اب ان کے سمان کو چیک کرتا ہے جہاں پر میموری کو ایک بیک کے اندر جنگس ملتے ہیں تو میموری اب ان دونوں سے کہتا ہے کہ ماف کرنا مجھے شاید اس کے زد پڑ سکتی ہے اس لئے میں نے لے رہا ہوں اس کے بعد ہم میموری آگے بڑھتا ہے اور اب وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ ہاں تو الگ الگ رومز ہیں وہ سب ہی رومز کب کھولنے لگتا ہے ایک روم کے اندر وہاں جو ایک لاش ملتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے یہ لاش مری ہے ساتھ میں اس سے ایک پیج بھی ملتا ہے جسے میموری اب پڑھ پا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اس دونے کی لائنگویج کو ہی پڑھ سکتا ہوں وہ پڑھتا ہے کہ اس پیج پر اسی بندے نے لکھا ہے کہ میرا نام اینجلین بی تھرڈ ہے تم مجھے اینجلین دا گریٹ سیج بلا سکتے ہو میرا پرانا نیم اینجلین دا ہیرو آف ڈاکنس ہے یہ سننے کے بعد میموری کو اب یاد آتا ہے کہ گورس نے تو بتایا تھا کہ یاسو کے پاس وہی سیم پاور ہے جو کہ ایک بار دارکیرو کے پاس ہوا کرتی تھی میموری اب اس میں پڑھتا ہے کہ اینجلین نے اس پیج پر لکھا ہے کہ گورس نے جوردستی مجھے آپ پر بھیجا کیونکہ لوگوں کو میری زورت پڑھنی بند ہو گئی وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ جو کوئی بھی اس لیٹر کو پڑھ رہا ہے اگر تم میں ہمت ہے کہ اگر تم اس روین سے سیف لی بچ کر بھار نکل سکتے ہو تو میں تمہیں ایک چیز دینا چاہتا ہوں جو کہ میں کافی میند سے یہاں اتنی دور لے کر آیا ہوں پر مجھے لگتا ہے کہ میں تو مر جاؤں گا پر تم میں اسے رکھ لینا یہ سننے کے بعد میموری اب گورس پر اور بھی کافی گستہ ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ڈیمن لوڈ کافی برا ہے پر گورس خود کافی ازر بوری ہے وہ اب کہتا ہے کہ لگتا ہے میں بھی الگ نہیں ہوں میں بھی اس سے بلدہ دینا چاہتا ہوں اور مجھے دنیا کو بچانے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے یہ فائٹ ایول ورسیز ایول کی ہے اس کے بعد میموری انجلین کے سامان کو چیک کرتا ہے اور اب اسے وہاں پر ایک فور بیڈن آرٹس ملتا ہے میموری اب سوچتا ہے کہ کیا یہاں پر میڈی سنس اور میجیکل ٹولز کی ریسپی یہاں لکھی ہے یہ شاید میرے بعد میں کام آسکتی ہے اس کے بعد میموری آگے دیکھتا ہے کہ وہاں پر اسے ایک فور بیڈن میجیک کا سکرول بھی ملتا ہے پر میموری اسے پڑھنے ہی پاتا ہے کہ اس میں آخری لکھا کیا ہے میموری اب کہنے لگتا ہے کہ اگر اس سیج نے اتنی دور اسے اپنے پاس رکھا تو ضرور یہ سپیل کافی زیادہ پاورفول ہوگی اگر میں اسے ڈیکوڈ کر پایا تو گوڑس کے خلاف میں کافی زیادہ پاورفول ہو سکتا ہوں اس کے بعد میموری انجلین کی بوڑی کے ساتھ اپنے کپڑوں کو چینج کر لیتا ہے میموری واپس اس بک کو کھولتا ہے اور اب وہ دیکھتا ہے کہ وہاں تو خون لگا ہوا تھا اور وہاں پر یہ بھی لکھا تھا کہ سول ایٹر سے بچ کے رہنا کیونکہ اسی کی ویسے سبھی لوگ مارے گئے اس کے بعد میموری آگے بڑھتا ہے اور اب اسے سامنے کے طرف ایک گیٹ دیکھتا ہے جسے دیکھ کر میموری سوچتا ہے کہ کیا یہ بھار جانے کا رستہ ہے اس کا مطلب جو سول ایٹر ہے وہ آس پاس ہی ہے اور اگر انجلین جو کی اتنا بڑا سیج ہے وہی سول ایٹر کو نہیں ہرا پایا تو اس کا مطلب وہ سو ایٹر کافی زیادہ پاورفول ہے وہ اب کہنے لگتا ہے کہ جتنا ہو سکے میں اپنے لیول کو بڑھا کر آیا ہوں میں ہواپ کرتا ہوں کہ میں اپنی سکل سے اسے ہرا پاؤں وہ اب آگے جاتا ہے اور اب اسے سامنے کے طرف ایک چہرہ دکھائی دیتا ہے اور اب اس فیس کی اوپر ایک جم لگا ہوا تھا جو دیکھ کر میموری کہتے ہیں کہ شاید سے مجھے اسی چیز کی ضرورت ہے پر لگتا ہے کہ یہی چیز سو ایٹر ہے اب کہنے لگتا ہے کہ جس بیم نے میرو پر حملہ کیا وہ تب ہی ایکٹیویٹ ہو گئے جب میں اٹیک کرنے والا تھا اس کا مطلب یہ کوئی بھی مجھے اپنی نہیں دے گا حملہ کرنے کے لیے آخرہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس سو ایٹر کے سر پر جو جائم ہے مجھے اس کے ضرورت ہے اگر مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے تو پر اس سو ایٹر کو ہرانا کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ مجھے اپنی سکل کو یوز کرنے کے لیے اس سکل کا نام لینا پڑتا ہے اور میں اس سکل کے تو کافی رینج بھی کم ہے آخرہ میں کیا کروں کہ یہاں سے باہر نکلنے کے لیے مجھے اپنی سٹیٹ کو اور زیادہ امپروو کر کے آنا ہوگا میموری اب کہتا ہے نہیں میں یہاں پر اپنی سکل کو ایکٹیویٹ ہی نہیں کر پا رہا ہوں تو آخرہ میں اس کا یوز کیسے کروں گا تب ہی میموری اب دیکھتا ہے کہ وہ جو سو لیٹر ہے وہ اب وہاں سے باہر نکلنے کوشش کر رہا ہوتا ہے تب ہی باہر ہم لوگوں کو ایک لڑکی کو دکھائے جاتا ہے جو کی انشین ڈروینز کے پاس سے آ جاتی ہے پر وہ سوچ یہ کہ کیا وہ ان لوگوں کو یہاں پر بیٹ کروا پائے گی ایسا بولنے کے بعد وہ وہاں جانے لگتی ہے دوسرے واپس یہ میموری کو دکھائے جاتا ہے جو کہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سو لیٹر تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہے یہ میرے اوپر حملہ تو نہیں کر رہی ہے پر اسے ضرور پتہ ہے کہ میں یہاں پر ہوں تب ہی اچھانس ہم لوگ دیکھتے وہ سو لیٹر مو سے کچھ نکالتی ہے اور وہ جو چیز ہوتی ہے وہ اب کسی کریچرز میں بدل جاتی ہے یہ دیکھ کر میموری کہتے کہ شائع سے یہ ریئے کریچن ہے یہ سو لیٹر مجھے دکھانا چاہتی ہے کہ آخر اس نے باقی سب لوگ کو کیسے مارا اور ان لوگ کا چہرہ سمیں پر کیسا ہو گیا تھا اور یہ سو لیٹر مجھے دکھانا چاہتی ہے کہ میرا چہرہ بھی کیسا ہو جائے گا میموری اب تھوڑا سا پیچھ ہٹنے لگتا ہے وہیں پر اب وہ سو لیٹر دیوار توڑ کر اب اسی کے پاس آدھاتی ہے اور اب وہ تیزی سے کافی زور سے مو سے آواز بھی نکالنے لگتی ہے وہیں پر میموری انہی کریچرز کے اوپر پیرلائز کا یوز کر کے انہیں وہیں پر ہی روک دیتا ہے اور اب وہ ان لوگ کے اوپر پویزن کا یوز کرنے والا ہوتا ہے پر وہ پویزن یوز کر ہی نہیں پاتا ہے میں اتنا زیادہ نہیں گرد چکا ہوں کہ میں انسان کی سول کو کھلونے کے طور پر یوز کروں میموری اب روتو ہے کہتا ہے کہ میں ابھی بھی ایک انسان ہوں میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں یہ سب کسی کا سو لیٹر کافی انجوئی کر رہی ہوتی ہے اور اب وہ میموری کے سامنے اور بھی کافی ساری کییچرز کو بنا دیتی ہے وہ یا میموری واپس سے یہی ایکٹنگ کرنے لگتا ہے کہ اس سے کچھ فرق پڑ رہا ہے وہ تو بس ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈر رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ڈرنے سے جو سو لیٹر ہے وہ کافی دادہ انجوئی کر رہی ہوتی ہے میموری روتو ہے اب کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان سبی کو دور کرو میں نہیں سائن کر سکتا ہوں میری کوئی مدد کرو یہ سب کسی کا سو لیٹر کافی انجوئی کر رہی ہوتی ہے اور اب اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر میموری اس کے اوپر پیرلائز کو یوز کر دیتا ہے وہ سو لیٹر سے کہنے لگتا ہے کہ میں اتنی دیس سے اسے مومنٹ کا ویٹ کر رہا تھا اس مومنٹ کا جب تمہارا دھیان بھٹک جائے لگتا ہے تم نے یہ ریلائز کر رہا نہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنا لیپٹ ہاتھ نیچے کر رہا ہی نہیں تم کافی کمانڈی ہو گئے تھی ویکٹری تمہارے سر پر چڑ گئی تھی تم کافی دھا اور کانفیڈنس میں آ چکی تھی میموری اب اسے کہنے لگتا ہے کہ سب کچھ میں ایکٹنگ کر رہا تھا اچھی ایکٹنگ تھی نا ایکٹنگ تو اچھی ہوگی کیونکہ اتنے سالوں سے میں حاملیس بننے کی کوشش جو کر رہا ہوں میں دیالو بننے کی کوشش بھی کر رہا ہوں میں نے اپنا آپ کو ہی دھوکہ دیا جس کی وجہ سے میں بھولی گیا تھا کہ میں اصلیت میں ہوں کیا مجھے ہمیشہ سے ہی میموری بن کے رہنا پڑتا تھا جو کی ایک دیالو اور نورمل بیکگراؤنڈ کیریکٹر تھا مجھے سے فرق نہیں پڑتا بھلے تم نے ان لوگ کی آتماوں سے ان کریچرز کو بنایا تھا جنہیں تم نے مارا تھا ہوشٹلیٹی ہوشٹلیٹی کو ہی مارتی ہے میموری اب ان سبھی کریچرز کی اوپر پوزن کا یوز کر کے ان سبھی کو ختم کر دیتا ہے وہ اب کہنے لگتا ہے کہ میں شروعات میں کافی دادہ ویک تھا پر اس کے لیے مجھے خوشی ہے اسی کے وجہ سے تم نے مجھے انڈر ایشٹیمیٹ کیا اور اس لیے میں سوائے کر پایا ایسا بولنے کے بعد میموری اب سیدھا سو لیٹر کے پاس جاتا ہے وہاں ہی سو لیٹر اب رونے بھی لگتی ہے میموری اب کہنے لگتا ہے کہ میں ایک ایسا کمزور انسان تھا جسے یہاں پر مرنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ بھی تمہارے ہاتھ ہو پر میں نے یہ تمہیں مار دیا کتنی پرثیٹک بات ہیں تمہارے لیے یہ سننے کے بعد سو لیٹر اب بہت زیادہ رونے لگتی ہے وہاں پر میموری اس کے اوپر پوزن کا یوز کر کے اسے ختم کر دیتا ہے جس کے اسی میموری اب بہت زیادہ لیول اپ ہو جاتا ہے ہم لگ اب دیکھتے ہیں کہ اس سو لیٹر کے اندر سے کافی زیادہ سول بھاہر نکل جاتی ہیں اور وہ سول انہی لوگ کے تھی جسے سو لیٹر نے مارا تھا وہ ساری سول اب بھاہر نکل کے میموری سے کہتی ہے کہ ہم لوگ کو کافی خوشی ہے کہ تم سوائیو کر گئے تم کافی کمال کی ہو جس کے بعد اب اینجلین یعنی کی وہی سے جب میموری کے پاس آجاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس گوڑیس کو مار دینا ایسا بولنے کے بعد وہ سب لوگا وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں وہاں پر میموری اب سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی ریزن نہیں ہے اینجلین کی اس ریکویسٹ کو پورا کرنے کے لیے پر چندہ مت کرو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں اس گوڑیس کو سبق ضرور سکھا کر رہوں گا ایسا بولنے کے بعد میموری اس سو لیٹر میں سے اس جیم کو بھاہر نکال لیتا ہے اور اب وہ جیم کو آ کر سدھا گیٹ پر لگائے تھے اور اب وہ گیٹ بھی کھل جاتا ہے اور میموری اس روین سے بھاہر نکل جاتا ہے دوسرے تا ہم لوگ کو میموری کے باقی کلاسمرز کو دکھائے داتا ہے جو کہ اب ٹریننگ کر کے اپنے ایکسپیرینس کو گین کر رہے ہوتی ہیں وہی ہم لوگ اپر چلتا ہے کہ جو ٹاکو ٹو ہے اس کا بھی لیول ایٹین کا ہو چکا ہے دوسرے تا فیک لڑکی جس کا نام کو باٹو ہے وہ تو موش اس کو مارے نیری ہوتی ہے کیونکہ وہ کافی بزر دھری ہوئی ہے جو دیکھ کر اس آگے اسے کہن لگتی ہے کہ اس طرح کیسے سپیس آؤٹ مت کرو تمہیں کرنا ہوگا یہ سب اور آہ مجھے میری فیملی نام سے مت بولانا کیونکہ مجھے وہ بلکل بھی پسند نہیں ہے اب یہ بھی کہن لگ دیکھیں کہ جو ہماری کلاس ہے وہ کافی جل الگ الگ ہو جائے گی کیونکہ سب ہی لوگ کافی ادھا ایگو والے ہیں اور کیونکہ یہاں پر رینکنگ سسٹم بھی ہے اب اسے کہتے ہیں کہ میری رینک بھی ہے اور تم ہمارے گروپ کو جوئن کرو گی نا کیونکہ تمہاری رینک ڈی ہے تو تم کیری ہارے کے گروپ میں نہیں جا سکتی ہو بٹاکہ اور سسٹرز تو الگ ہی رہتی ہیں اور آیا کا تو ویسے بھی مرنے ہی والی ہے اس لئے تمہیں یہ سوچنا تھی ہے کہ تم اپنی پوزیشن کہاں بنانا چاہتی ہو کیونکہ اگر ہم لوگ ڈیمن لوڈ کو ہر آ کر اپنے ورلڈ میں واپس جا پائے تو جو اچی ایمیٹس تم یہاں پر پاؤ گی تو واپس ہماری دنیا میں بھی وہ اچی ایمیٹس تمہیں افیٹ کریں گے جسے تمہاری پوزیشن ہمیشہ بھر قرار رہے گی اس لئے ہماری گروپ کو جوئن کرو اور میں تمہیں سٹرونگ بننے میں مدد بھی کروں گی ایسا بولنے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کو کہہ کر وہاں پر اب ایک موشٹر بلا لیتی ہے اور اب وہ کوبارٹو سے کہتی ہے کہ اس موشٹر کو مارو نئے تو تمہاری حالت بھی بلکل ویسٹی ہوگی جیسے میموری کی ہوئی ہے یہ سنکا وہ ڈر جاتی ہے اور اب وہ ہمج اٹھا کر اس موشٹر کو مار دیتی ہے وہ دیکھ کر اس آگے اس کی تعریف کرتی ہے اور اب اسے کہتی ہے کہ اب تم ہماری ٹیم کے ایک میمبر ہو تب ہی کوبارٹو کا بھی یاد آتا ہے کہ کسیری کے سی میموری نے ایک کیٹ کو بچایا تھا وہ یاد کر کیا وہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ماف کرنا میموری میں کچھ بھی نہیں کر پائے تمہیں بچانے کے لیے دوسری طرف اب آیاکا کو بھی دکھایا جاتا ہے جس سے اب بھوش آ چکا ہے اور اب وہ صدق گوڑس کے پاس جاتی ہے وہ پہ گوڑس بھی اب کہنے لگتی ہے کہ مجھے کافی زیادہ دعا آرہی ہے میموری کے لیے پھر مجھے ماف کر دینا اس کینڈم کے یہی ریچولز ہیں تو مجھے اس کے ساتھ وہ کرنا پڑا جو کہ میں نے کیا پھر ہم لوگ ابھی دکھی نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ جو ریچول ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے اتنے سمعے سے جب تم سوری تھی تو تمہارے باقی کلاسمنٹ چلے گئے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ موشس کو مار سکتے ہیں یا پھر نہیں اور کافی سارے ایسی بھی لوگ ہیں جو کہ موشس کو مار ہی نہیں پاتی ہیں انہیں مارنے میں انہیں ڈر لگتا ہے اس لیے ہم لوگ انہیں ڈسکولیفائی کر رہے ہیں اور اس کینڈم کی ریولز کی اکورڈنگ ہم لوگ کو انہیں بھی ریونز کے اندر بھیجنا ہوگا یہ سنگا ریا کا گستہ ہوتا تھی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے طریقہ بلکل ہی پسن نہیں ہے وہ اب اسے یہ بھی کہتی ہے کہ تمہارے لیے کلاس ایس کا ہیرو کافی زیادہ قیمتی ہوتا ہے نا تو میں ایس رینگ کی ہیرو ہونے کی ڈیوٹی کافی اچھے سے نبھاؤں گی اور ان سٹوینٹس کی کمیوں کو پورا کروں گی جو کی ٹیسٹ کو پار نہیں کر پائے اس کے بردے میں تم ان لوگ کو ریونز میں مت بھیجنا جو سنگا گوڑیس کہتی ہے کہ یہ تو کافی اچھا ایگریمنٹ ہے تمہارے یہ آفر مجھے کافی اچھا لگا اس کے بعد ہواپی سے فویش کے سن دکھائے جاتا ہے جہاں پر ہم لوگ اسی لڑکی کو بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں ہم لوگ پہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے ہولی ورچرز کا ایک گروپ پڑا ہوا ہے دوسری تک اب میموری کو دکھائے جاتا ہے جو کہ اب بھار آ چکا ہے اور اب وہ دیکھتا ہے کہ اس کو جو ایم بھی ہے وہ کافی زیادہ ہو چکا ہے اسے پہ چلتا ہے کہ وہ اپنی سکلز کو اور بھی نئے طریقے سے یوز کر سکتا ہے اس لئے وہ اپنی سکلز کو ٹیش کرنے کے لئے موشریز کو ڈھونڈنے لگتا ہے آگے جا کر اسے سلائمز کا گروپ ملتا ہے جہاں پر کافے ساری بڑی سلائمز ایک چھوٹی سلائم کے اوپر حملہ کر رہی ہوتی ہے پر پھر بھی وہ چھوٹی سلائم ہار نہیں مانتی ہے وہ اب ان سبھی سلائمز کے اوپر حملہ کر کے انہیں دور کر دیتی ہے جو دیکھ کر میموری جلی سے ان سبھی لوگ کے اوپر پیرلائز کو یوز کر دیتا ہے وہ اب یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ ان لوگ کے اوپر اپنی سکلز کو اب الگ الگ طریقے سے بھی یوز کر سکتا ہے جس کے بعد اب وہ بس اس چھوٹی سلائم کو چھوڑ کر باقی ستا بھی لوگ کو ان پیرلائز کر دیتا ہے اور انہیں وہاں سے بھاگا دیتا ہے اس لائم بھی اب میموری سے ڈرے لگتی ہے جو دیکھ کر میموری کہتے ہیں کہ چندہ مت کرو میں تمہیں نہیں ماروں گا وہ اب اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نے کافی اچھا کیا اس لائم کو سبق سکھا کر تم کافی حمد والے ہو ایسا بولنے کے بعد میموری اسے واپس سے ان پیرلائز کر دیتا ہے اور اب وہ وہاں سے جان لگتا ہے پر تب یہ اس لائم میموری کی پیچھا ان لگتی ہے میموری بھی سمجھ جاتا ہے کہ وہ سلائم اس کے ساتھ آنا چاہتی ہے تو میموری بھی اسے اپنے ساتھ اپنی گردن کی پیچھے رکھ دیتا ہے جس سے کہ اگر پیچھے سے کوئی بھی میموری کا پر حملہ کریں تو وہ سلائم اسے بتا دے جس کے بعد میموری اسے بک میں اسی فور بیڈر آرٹس کو پڑھنے لگتا ہے اور اب وہ سمجھتا ہے کہ شاید سے یہاں پر ایسے ایکسپریمنٹس لکھے جسے یہ موشٹر کو اور بھی زیادہ تاگہ در کیا جا سکتا ہے یہاں پر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آگے سلائم اس کو اور زیادہ اینائنس کیسے کیا جائے میموری اب اس لائم سے کہتا ہے کہ یہ میری جرنی ریوینج والی جرنی ہونے والی ہے تو کیا پھر تم میرے ساتھ پھر بھی آنا چاہتے ہو تو اس لائم بھی رنگ چینج کر کے کہتی ہاں اس کے بعد یہ میموری اس لائم کا نام پیگی مارو رکھ دیتا ہے دوسرے طرف واپس سے انہیں گنڈوں کو دکھائے جاتا ہے جو کہ بس اب اس لڑکی کو پکڑ نہیں والے ہیں تو وہ لڑکی بھی اب آگے جا کر اپنے میجک کیوس کر کے وہ اپنے آپ کو تھوڑ سی انہیں کر لیتی ہے پھر تب یہ اب انہیں گنڈوں کو دکھائے جاتا ہے جو کہ اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے تھے پر اب ان لوگوں کو وہاں پر میموری مل جاتا ہے اور وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے میموری کو مار دیں گے اور جا کر اس لڑکی کو پکڑیں گے وہ گنڈے اب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس لڑکی کو پکڑیں گے یہ دیکھ کر میموری اب وہاں سے جھوٹ چاپ جانے لگتا ہے پر تب یہ گنڈا اس کی گدن پر تلوہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو وہ دیکھ کر میموری بس اب ان لوگ کے سامنے کہنے لگتا ہے کہ مجھے جانے دو میں نہیں مرنا چاہتا ہوں پر وہ گنڈا اس کی بات کو نہیں مانتا ہے اور اب اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہوتا ہے پر تب بھی میموری بھی پیرلائز کو اس کر کے اسے وہیں پر گرا دیتا ہے میموری اب یہ دیکھے کافی حرن ہوتا ہے کہ اس کی جو سکیل ہے یہ انسانوں پر بھی ایفیکٹیو ہے تو شاید سے میرا حملہ صرف گوڑیس کو ہی نہیں لگتا ہے اس کے بعد میموری باقی گنڈوں سے کہنے لگتا ہے کہ تم لوگ بھلے انسان ہو پر تم لوگ ہی بھلو اس لئے میں تم لوگ کو مار دوں گا جس کے بعد میموری ان کو پویزن کر کے ان لوگ کو مار لیتا ہے اور اب وہ ان لوگ کے سامان کو بھی اٹھا لیتا ہے میموری کو پتہ چلتا ہے کہ آس پس کوئی ہے وہیں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ لڑکی ہوتی ہے وہ بھی اب ان گنڈوں کی پریزنس کو فیل کر پا رہی تھی پر اب وہ انہیں فیل نہیں کر پاتی ہے پر تب یہاں وہ لڑکی ایک خطرناک سی پریزنس کو فیل کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتی ہے اور وہ پریزنس میموری کی ہوتی ہے میموری سیدھا ہی اس کے پیچھ آ کر اسے پیرلائز کر دیتا ہے پر اسے پہلے پیگی مارو نے اس لڑکی کا دھیان بٹکا دیا تھا میموری اب اس لڑکی سے کہتا ہے کہ میں نے سینس کیا ہے کہ تم حملہ کرنے والی ہو پر مجھے لگتا ہے کہ تم ایول ہو تو چلو کیوں نہ تھوڑ سے بات کرے تو وہ لڑکی اب اسے کہن لگتی ہے کہ تم کون ہو جس پر میموری کہتا ہے کہ میں کھو گیا ہوں میں آس پاس کا نہیں ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کچھ بتاؤ اس دنیا کے بارے میں اور یہاں پر چار لوگ تھے کیا وہ تمہارے دوست تھے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے نہیں اس کے بعد میموری اس لڑکی کے مو پیسے پیرلائز کو ہٹا دیتا ہے جس سے یہ وہ لڑکی اب اچھے سے بات کر پائے وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے ابھی کے لیے تو تمہارے مو کو ہی صرف انپیرلائز کیا ہے میں تمہیں پوری طریقے سے انپیرلائز نہیں کروں گا کیونکہ مجھے شک ہے کہ تم کہیں میرے اپر حملہ نہ کر دو تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم کوشن پوچھو اس سے پہلے میں تم سے کچھ کنفرم کرنا چاہتی ہوں میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ چار لوگ کہاں گئے تو میموری کہتا ہے کہ میں نے ان لوگ کو مار دیا یہ سنگا وہ لڑکی حیران ہوئی تھی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تمہیں ان لوگ کو اکیلے ہی مارا ہے تو میموری کہتا ہے نہیں میرا ایک ساتھی ہے پر میں اس کے بارے میں میرے حساب سے تم بوری پرسن نہیں ہو میں تم پر زیادہ بھروسہ نہیں کر رہا ہوں اور بہتر یہ رہے گا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے زندگی کے اندر نہ گھوسے اس لڑکی سے بات کرنے کے بعد میموری کا پر چلتا ہے کہ یہ جو فوریسٹ ہے یہ کینڈم آف اولزا کے ساؤتھ میں ہے اس کے بعد وہ اسے وہی آرٹ دکھا کر کہتا ہے کہ کیا تم اس لکھاورٹ کو پڑھ سکتی ہو جس پر وہ لڑکی کہتی کہ شاید سے یہ انشین سکرپٹ ہے میں اسے نہیں پڑھ سکتی ہو پر میں شاید سے ایک پرسن کو جانتی ہو جو کہ اسے پڑھ سکتا ہے اس پرسن کو ایک بار ویچ آف ٹیبوس کہا جاتا تھا اس ویچ کو اتنی ساری نولیج ہے جو کہ اس دنیا کے لیے کافی زیادہ دینجرس ہے میں نے سنائے کہ اس ویچ کو اس کے ہوم لینڈ سے ہی بھگا دیا گیا اگر تمہیں اسے ڈھونڈنا ہے تو شاید سے تمہیں لینڈ آف گولڈن آئے مونسٹرس میں جانا ہوگا یہ سنگا میموری اب اسے کہتے ہیں شکریہ تم نے مجھے تا سب کچھ بتا دیا اب ہم لوگوں کا حساب برابر ہو گیا ہے میموری اب سوچتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ اس کو اس کی آنٹی کیا دلاری ہے کیونکہ اس کی آنٹی کافی زیادہ دیالو ہوا کرتی تھی اور یہ جو لڑکی ہے وہ بھی کافی زیادہ انوسنٹ ہے اس کے بعد ہم میموری وہاں سے جان لگتا ہے اب اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ تم تھوڑ دے بعد اپنا بھی فری ہو جاؤ گی میموری وہاں سے جاتا ہوا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو اپنے مند سے ہی نہیں مارتا ہوں بلکہ میرے لوگوں کو مارنے کے بھی رولز ہیں وہ پیگی مارو سے کہتے ہیں کہ وہ لڑکی شاید سے میری پیچھے بھی آسکتی ہے اس لئے اس پر نظر رکھتے رہنا میری پیچھے سے اس کے بعد ہم لوگ ایک جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں پر اسی لڑکی کا پوشٹ چھپا ہوا تھا اس میں کہا گیا ہے ایک اس لڑکی کو پکڑو اور انام پاؤ اس لڑکی کا نام ہے سہریس ایش رین وہ پیلڈی آف نیج جو کی ایک ہاف ایلف نیشن تھا اس کی پرنسز ہوا کرتی تھی پر اس نیشن کو بیکوس نے ختم کر دیا وہ ایک پوری طریقے سے اور وہ ایک پرنسز نائٹ بھی ہے اس کے بعد ہم میموری پروینکشل سیٹی آف میلز میں آ جاتا ہے اور اسے بینہ کسی دکت کے انٹری بھی مل جاتی ہے وہ اب آ کر ایک پرائیویٹ روم لینے کی کہتا ہے اور وہ دکان دار کو اپنا جوٹا نام ہارٹی سکول بتاتا ہے اس کے بعد شام کے سمیے پر میموری ٹاؤن میں گھوم رہا ہوتا ہے اور اب وہ سوچ رہا ہوتے ہیں کہ کیا یہاں پر جو بھی دکان ہیں ان میں میجک آئٹمز بکتے ہوں گے وہ اب ایک ٹیونٹ میں آ کر کھانا کھاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اوچھی آواز میں بات کرتے ہیں جسے کی میموری کو انفرمیشن کافی ایزلی سے مل جائے گی ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کہ لگتا ہے کہ کونٹینٹ میں سب سے زیادہ طاقتر کون ہے جس پر ایک بندہ کہتے ہیں میرے حساب سے تو بریلینٹ بریگیڈ ہے جسے وہ سندر لڑکی فیلزن ڈوٹ زن لیڈ کرتی ہے وہ لگا بلگا لوگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اب وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے سٹرونگیشت ہے اس سارے بات اسنے کے بعد میموری اب گھر پر آ جاتا ہے اور اب وہ سودے لگتا ہے کہ اب اسے آگے کیا کرنا چاہیے اس کی پہلی پرائیورٹی تو یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ایسی کسی کو ڈھونڈے جو کہ یہ فوربیڈن میجک کے سکول کو پڑھ سکے اس کے لئے میموری کو ویچ آف ٹیبوس کو ڈھونڈا ہوگا جو کہ گولڈن آئے موشٹر اس کے لینڈ میں چھپی ہوئی ہے اب یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایک موشٹر انیسمنٹ سلیشن بھی بنانا ہے جس سے کہ میں پیگی مارو کی ابلیٹیز کو اور زیادہ امپروو کر سکوں تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ تھے وہ بات کرے تھے کہ میلز کے اندر کافی زیادہ چیزیں مل سکتی ہیں میموری اب پڑھتا ہے کہ جو انیسمنٹ سلیشن ہے وہ سکیلیٹن کنگ کی بونز سے بنایا جا سکتا ہے اور وہ بونز میں میلز میں ہی مل سکتی ہیں میموری اب کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میلز کو کلیر کرنا تو میں ان کی مہت کر سکتا ہوں اگلی سیمہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کافی سارے لوگ اکھٹا ہو چیز ہیں میلز میں جانے کے لیے جہاں پر ایک بندہ جس کا نام کریڈ ہوتا ہے وہ اب سبھی لوگ کا ویلکم کرتا ہے یہاں پر آنے کے لیے اب کہتا ہے کہ حال فلال میں ہم لوگ کو میل میں ایک نیا فلور ملا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو ہم سبھی لوگ وہاں پر جا کر اسے ایکسپلور کرو اور جس بھی کسی کو ڈرائگن آئے کیلیس ملتی ہے مل کے اندر تو اس پرسن کو 300 گولڈ کوئنس ملیں گے ریوارڈ کے طور پر اور اگر تم اور کوئی بھی اچھا ٹریزر لے کر آگے تو اس کے لیے میں میں تمہیں پیسے دوں گا تم لوگ کسی بھی موشٹر کے میٹیل کو جیسے چاہے ویسے ہی اسی کر سکتے ہو یہ سنگا میموری خوش جاتا ہے کہ وہ اسکیلیٹن کین کے بون کے پاورڈر کو خود رکھ پائے گا اس کے بعد وہ سبھی لوگ ریجسٹریشن کے لئے ایک لائن لگا لیتے ہیں تب ہی میموری اب دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کو پریشان کر رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ اپر چلتا ہے کہ وہی لڑکی ہے جس کو پچھلے اپیسور میں میموری نے پکڑ لیا تھا وہ بندہ اب سمجھ جاتا ہے کہ وہی لڑکی پیلڈن کیپٹن ہے یعنی کہ سنگا سبھی لوگ بھی اب حیران ہو جاتے ہیں کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو وہی فورمر نائٹ کیپٹن ہے نا جس کے سر پر باؤنٹی ہے مہین پر وہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ ایک بار سہرس نے مجھے دینر پر انوائٹ کیا تھا اور اس نے مجھے اس ٹائم پر کافی اچھی سے ٹریٹ کیا تھا جو سنگا سہرس اب کہتی ہے کہ مجھے لگتا کہ میں تم سے کہیں ملی ہوں میں وہ نہیں ہوں جو کہ تمہیں لگ رہا ہے جس پر وہ بندہ کہتا ہے کہ لیکن تمہارے کانوں کا کیا ساو سا پتہ چل رہا ہے کہ تمہیں ایک الف ہو تم وہی ایلف ہو جو کہ پریسز نائٹ ہے اور تم بھاگی ہو یہ اپنے گھر سے ایسا بولنے کے بعد وہ اس لڑکی کے موہ پر ڈھکے کپڑے کو ہٹا آئیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھا تمہیں سہرس ہو جو سنکر اب سب ہی لوگ اب اسی بندے کا مزاق اڑائے لگتے ہیں اور کہہ لگتے ہیں کہ ہم لوگ کو تھوڑ دے کے لیے صحیح میں لگا تھا کہ یہی سہرس ہے اس کے بعد ہم مموری وہاں سے جا رہا ہوتا ہے پر تب یہ وہ لڑکی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بھی یہاں پر مارکس کی کول پر آئے ہو تو مموری کہتا ہے ہاں ویسے تم نے لائن میں کافی کچھ سہین کیا ذرا سمل کریں نا کیونکہ وہ بندہ بھی کافی گصے میں ہیں جس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ تو ہر بار کا ہے بہتر رہے گا کہ وہ مجھے ہیٹ کرے اس سے پہلے کہ وہ میلے کوئی بھی افیکشن فیل کرے تو مموری اب کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم جان پوچھ کے دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہی ہو پر مجھے تمہارے ایک مرد چاہیے ہیں مجھے ذرا ویپنز خریدنے ہیں پر مجھے ویپنز خریدنے آتے نہیں ہیں اس سے تم میری مرد کر دو جس کے بدلے میں میں تمہیں کمیشن بھی دوں گا تو وہ لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے ویپسنگ مجھے کچھ ٹریولنگ فنڈز بھی چاہیے ہیں تو یہ پروپوزل کافی اچھا رہے گا اس کے بعد وہ لڑکی میموری کو شاپنگ پر لے جاتی ہے اور کافی سارے اچھے ویپنز دلاتی ہے اور کافی ڈسکاؤنٹ پر بھی وہ دونے ایک دوسرے کو اپنا جھوٹا نام بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو اپنا اصلی نام بتانے کے ضرورت نہیں ہے کام پورا ہونے کے بعد میموری اب اسے اس کی فیز دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ لڑکی کہتی ہے کہ تو کافی سارے پیسے ہیں اتنا تو میں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا چلا ابھی میں جا رہی ہوں ایسا بولنے کے بعد اب وہ جائی رہی ہوتی ہے پر تب یہ وہ نیچے گر جاتی ہے تو میموری اب اسے پکڑ لیتا ہے اور اب وہ سوچتا ہے کہ یہ تو کافی دودہ ہلکی ہے وہیں پر اب وہ اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا جس پر وہ کہتی ہے کہ میں کچھ سمیہ سے سوئی نہیں ہوں پر میں ٹھیک ہو میں چندہ مت کرو ایسا بولنے کے بعد اب وہ وہاں سے چلی جاتی ہے وہیں پر دوسرے تب میموری اب میلز کے اندر آیتا ہے جہاں پر وہ کچھ لوگوں کی چلانے کی آواز دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ تو وہاں سے ڈر کے بھاگ رہے کیونکہ ان لوگ کے پیچھے موشتر پڑ گیا تھا میں یہ میموری کہنے لگتا ہے کہ جس روئنس میں میں پہلے تھا یہ تو بالکل اس کا چھوٹا ورزن لگ رہا ہے جس کے بعد میموری اس کے اوپر حملہ کر کے اسے ختم کر دیتا ہے تب ہی وہ بندے اب آ کر ایک اور بندے کو یہاں پر بلاتے اس موشتر کو مارنے کے لئے پر وہ لگ اب دیکھتا ہے کہ یہ موشتر تو پہلے مر چکا ہے وہ لگ اب یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ آخر اس موشتر کو کسی نے ایک ہی حملے سے کیسے مار دیا اس کے بعد میموری آگے بڑھ کر اور بھی کافی سارے موشتر کو مارتا ہے اور اب وہ دیکھتا ہے کہ اسے یہاں پر زیادہ ایکسپریئنس تو نہیں مل رہا ہوتا ہے اس لئے وہ اب بہت بھی زیادہ ڈیپ میں جانی کی سوستا ہے وہ اب جیسے آگے جاتا ہے وہ اب اسی بندے کو دیکھتا ہے جس کو اس لڑکی نے بیس سی کر کے بھگایا تھا وہ لڑکا اب دو ایڈونچر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم لوگ کافی طاقت اور ہو اس لڑکی نے میری کافی بیس سی کری ہے میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں جا کر اس لڑکی کو مار دو مہین پر اب وہ لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ اسے مار دیں گے لیکن سب سے پہلے ہم لوگ اس کی بوڑی کا تھوڑا سا یوز کریں گے تم سمجھ رہو نا کس طریقے سے تو وہ بھی بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ سب سن کر اب میموری وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم لوگ کے ساری باتیں سن لیا ہے جو سن کر وہ سبھی لوگ اب گصہ ہوتا تھے ہیں اور اب وہ میموری کو مارنے کے لیے آئی رہے ہوتے ہیں تو میموری کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو مجھے چھوڑ دو جو سن کر بھی وہ اس کی بات نہیں مانتے ہیں تو میموری اب ان لوگ کے اوپر پیرلائز یوز کر دیتا ہے میموری اب کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ مجھے میرے پیرنٹس کی یاد دلارہے ہیں اس کے بعد اب وہ ان لوگ کے اوپر پوزن یوز کر دیتا ہے ان لوگ کے ساتھ ایسا کرنا میموری کو کافی ددہ سیٹی سائنگ لگ رہا ہوتا ہے اس کے بعد اب ان لوگ کو وہیں پر ہی چھوڑ جاتا ہے اور اب مونسٹرس آ کر ان لوگ کو کھا لیتے ہیں اس کے میموری سوست ہے کہ وہ اور نیچے جائے گا اگلے فلور پر لیکن اب وہ تھوڑ سا ریشت لے لیتا ہے تین گھنٹے کی نیند لے کر اور وہ جیسے آگے بڑھتا ہے اس سے کچھ ایڈونچرس کا گروپ ملتا ہے جہاں پر ویڈونچرس کہنے لگتے ہیں کہ یہاں کچھ نہ کچھ عجیب چل رہا ہے اگر رینڈم جگہ پر مونسٹرس مر رہے ہیں وہ بھی عجیب طریقے سے اور ہمیں سمجھ نہیں آرہے کہ آکھے وہ مونسٹرس مر کیسے رہے ہیں چاہے مونسٹر طاقت ہو رہو یا پھر کمز ہو رہو وہ مونسٹر ایک طریقے سے مر رہے ہیں ایک لڑکہ آپ کہنے لگتے ہیں کہ میں اس گروپ کے لیے رہو میں اپنے کومڈیٹس کو کچھ بھی نہیں ہونے دے سکتی ہوں اس لئے ہم لوگ واپس جا رہے ہیں کیا تم بھی ہمیں ساتھ اوپر چلنا چاہو گے جس پر ہم میموری منا کر دیتا ہے تو بندہ کہتے ہیں اگر ویسے تمہیں اور کوئی ملے تو بتا دینا اسے وہ یہ چیز جو کہ ہم لوگوں نے تمہیں بتائی ہے ایسا بول کر اب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو میموری اب کہنے لگتا ہے کہ یہ لوگ جس مونسٹر کی بات کر رہے ہیں ان مونسٹر اس کو میں نہیں مارا رہا ہے چلا اچھا ہے کہ یہاں پر لوگ کم ہو گئے ہیں ایسا بول کر اب وہ آگے بڑھتا ہے اور اب اسے سامنے کی طرف ڈریکن آئے کیلیس مل جاتا ہے وہیں آگے کی طرف اسے ایک ڈریکن کا سٹیچو بھی دیکھتا ہے میموری اب کہنے لگتا ہے کہ میں شور ہوں کہ یہ چیز ضرور ہی لے گی اور میرے اوپر حملہ کرے گی تو اس سے پہلے کہ وہ ڈریکن اس کے اوپر حملہ کرے میموری اس کے اوپر حملہ کر کے اسے پویزن کر دیتا ہے میموری اب پیگی مارو کو بھار کا دھیان رکھنے کے لیے کہتا ہے اور اب وہ سپرائز ایٹم کو اٹھا لیتا ہے وہ جو ڈریکن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تب یہ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر مشٹ آ جاتی ہے مشٹ اب اسے کہنے لگتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ میں سب سے پہلے آن پر پہنچوں گی کیونکہ سب ہی واپس جا رہے تھے میں تو ریش بھی نہیں کر پائی میں تو بس آگے ہی بڑھتی جا رہی تھی تو میموری کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ چاہیے ہیں تو تمہیں اسے رکھ سکتی ہو یہ لو ایسا بولنے کے بعد میموری اس چیز کو اسے ہی دے دیتا ہے تو مشٹ اب حیران ہو جاتی ہے اور کہتا ہے کہ بدلے میں تمہیں کیا چاہیے ہیں جس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے ہیں تو مشٹ کہتا ہے کہ لیکن میں اسے ایسے ہی نہیں لے سکتی ہو جس پر میموری کہتا ہے کہ چندہ مت کرو تمہیں نیند کی ضرورت ہے تم جاؤ سو جاؤ نہیں تو تم پھر سے گر جاؤ گی میموری وہاں سے جان لگتا ہے پتا ہے مشٹ اسے کہتا ہے کہ میں اسے ایسے ہی نہیں لے سکتی ہوں تو میموری کہتا ہے چندہ مت کرو خوبصورت لڑکیوں کے سامنے میں کافی دادہ دیا لوں تو مشٹ کہنے لگتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو آخر تمہیں کیا چاہیے ہیں تو میموری کہتا ہے کہ مجھے وہ ٹریزر نیجی ہے بلکہ مجھے وہ موشٹر چاہیے ہیں جو کی نیچے ہے وہ فلور دیکھ کر مشٹ اب کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہی لاش فلور ہے تو میموری کہتا ہے کہ ہاں یہاں پر نیچے ایک موشٹر ہے اس سے مجھے ایک چیز چاہیے ہیں یہ تو بس کوئنسفرینٹ ہو گیا تھا کہ لوگوں نے اسے سمیں پر اس روین کو کونکر کرنے کی کوشٹ دی جو سنگا مشٹ کہتی ہے کہ اگر ایسے بات ہے تو کم سے کم مجھے تمہیں گارڈ کرنے دو بس تمہیں اپنی اس تلوار کے ساتھ اپنی سکل ہی آفر کر سکتی ہوں میں پرومیس کرتی ہو کہ میں تمہارے لئے کوئی بھی پریشانی کھڑی نہیں کروں گی جو مجھے ڈرائگن آئے کیلس دیا میں اسے فری میں ایکسپٹ نہیں کر سکتی ہوں اسے مجھے تمہاری مت کرنے دو میں میموری بھی فیل کرتا ہے کہ یہ لڑکی تو صحیح میں سچ کہہ رہی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ کنڈیشنز پر آنے دوں گا پہلے یہ کہ میں نے پہلے تمہیں کہا تھنا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی لائف کے بارے میں کوشن نہیں کریں گے ابھی بھی ہم لوگ وہی کریں گے ہم لوگ سے بوڑی گارڈ اور کلائنٹ رہیں گے اور دوسرہ یہ کہ میں ایک دن میں واپس سرفیس پر نہیں جانے والا ہوں اگر تمہیں جلدی واپس جانا ہوگا تو اس کے لئے میں ریسپونسیبل نہیں ہوں گا تو مشٹ بھی کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہاری ان کنڈیشنز کو ایکسپٹ کرتی ہوں اور چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی جان جوکی میں ڈال کے تمہیں پروڈیٹ کروں گی اس کے بعد اب وہ لوگ نیچے آتے ہیں دہاں پر مشٹ اپسے میں کافی آرام سے ایک مشٹ کو ہرا دیتی ہے جو دیکھ کر میموری اب اس کی تائف کرتا ہے تو یہ میموری اب اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے ایسے مشٹ کے بارے پوچھنا جاتا ہوں جن کی گولڈن آئیز ہیں اور جن کی گولڈن آئیز نہیں ہیں تو مشٹ کہتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جن مشٹ کے پاس گولڈن آئیز ہوتی ہیں ان کے پاس کافی ایکسپیرینس ہوتا ہے اور نے پرفیکٹ شکار کہا جاتا ہے ان ہیروز کے لیول اپ کرنے کے لیے جو کی دوسری دنیا سے آتے ہیں کیا تمہیں ادھر ورلڈ کے ہیروز کے بارے میں پتا ہے تو میموری کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے جس کیا مشٹ کہن لگتی ہے کہ اگر وہ ہیرو دوسرے لوگ کو مارتے ہیں تو انہیں کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ملتا ہے میں نے سنائے کہ ایکسپیرینس پوائنٹ ایک فیچر ہوتا ہے جو کی موسٹرز کے لیے یونیک ہیں یہ سننے کے بعد میموری سمجھ جاتا ہے کہ آنکھیں ان لوگ کو مارنے کے بعد اسے کوئی بھی ایکسپیرینس کیوں نہیں ملا تو میموری اسے پوچھنے لگتا ہے کہ آنکھیں ان موسٹرز کا گیا جن کی گولڈن آئیز نہیں ہوتی ہیں جس پر مش کہتی ہے کہ وہ تو بس نورمل موسٹرز ہوتے ہیں کچھ موسٹر انسانوں کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنشپ بنا پاتے ہیں کہانیوں کے حساب سے جو ڈیمن کنگ ہے وہی ہے جڑ پورے برائی کا وہ ڈیمن کنگ ایک سپیشل انرجی کو ریڈیئٹ کرتا ہے جسے ڈیمن کنگ ایسےز کہا جاتا ہے اور جو موسٹر شٹونگ لی اس چیز سے انفلیش ہو جاتے ہیں ان کی آنکھیں گولڈن ہو جاتی ہیں اسے موسٹر کے اندر کے جتے بھی انشٹنگٹ ہوتے ہیں وہ کافی اتر امپروو ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ آگے بڑھ کے ایک روم میں آ جاتے ہیں جہاں پر جو موسٹ ہوتی ہے وہ وہاں پر ایک موسٹر کی پریزنس کو فیل کر پا رہی ہوتی ہے پر وہ موسٹر راز پاس ہی ہے یہ سنکا میموری اب اسے پیگی مارو سے ملواتے ہیں اور کہتا ہے کہ میں ہوپ کرتا ہوں کہ تم لوگ دوست بن جاؤ تو موسٹ بھی پیگی مارو کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے جس کے بعد میموری کہتا ہے کہ چلو یہاں پر جب جانے کا سمیہ ہوگا تو میں تمہیں اٹھا دوں گا تو وہ کہتا ہے نہیں میں سوں گی نہیں موسٹر کہتا ہے ٹھیک ہے بس تم ایسے ہی لیڑ جاؤ کیونکہ اچھا نہیں رہے گا اگر تم رستے میں بھیوش ہو جاؤ تو تو وہ ہی مان جاتی ہے اور اب وہ جا کر لیڑ جاتی ہے اس کے بعد موسٹر جا کر اس کے اوپر سلیپ کو یوز کر دیتا ہے جسے کی موسٹر اب اچھے سے ریشٹ کر پائے گی تب یہ بچانے سے موسٹر گلو کرتی ہے اور اب اس کی جو کان ہے وہ ایلف کی ہو جاتی ہے جو دیکھ کر میموری کہتا ہے کہ میں نے صحیح گیس کیا تھا یہ ہولی نیکی فور مر نائٹ کیپٹن ہے جس کا نام سیرس آش رین ہے آگلی سیم میں ہم لوگ کو بلیک ڈریکن نائٹس کو دکھائے جاتا ہے جو کیونکہ چار ہولی ووچرز کی ڈیڈ بوڑی کے پاس ہوتے ہیں جنہیں میموری نے مارا تھا وہیں ان سے بھی لوگ الگ رہا ہوتا ہے کہ ان لوگ کو سیرس آش رین نہیں مارا ہے تو جو ایک بندہ جو کسی بیٹا ہے جو کی ہمینیٹی کا سب سے شٹرونگ گیشت ہے وہ کہنے لگتا ہے سیرس کیا تم مجھے بھی اتنا ایکسائیٹمنٹ دلا کر رہو گی اور اب جیسے مشکیاں کھلتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو الفہ لکان ہے وہ واپس آ چکے ہیں اس سے وجہ سے اپنے کانوں کو انسانوں جیسے کر لیتی ہیں وہیں پر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میموری تو سو رہا تھا یہ دیکھ کر وہ کافی ریلی فیل کر دی ہیں پر اصلیت میں میموری تو جاگا ہوا تھا اور اس نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اس کے بعد اب وہ لوگ اٹھ کر اپنے جرنی کو واپس سے کنٹیونی کرتے ہیں جہاں پر اب وہ لوگ ایک روم کے پاس آ داتے ہیں تب ہی آچانا سے وہ لوگ اب ستر کو جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ایک آواز سن لی تھی وہ لوگا وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور اب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان لوگ کے اوپر ایک سکیلیٹن کنگ نے حملہ کر دیا ہے جو کی کافی زیادہ پارفول ہیں وہیں پر مشٹر میموری کو بتائیں لگتی ہے کہ سکیلیٹن کے جو چین ہے اس کے اوپر یہ سلور والا پارٹ ہے اگر ہم لوگ اسے توڑ دیں گے تو ہم لوگ اسے ہرا سکیں گے وہ اب کہتی ہے کہ یہ موشٹر کافی زیادہ پارفول ہے کہ سیب اور ٹائگر والی جو پارٹی تھی وہ لوگ بھی اسے نہیں ہرا پاتے ہیں اور اب کیونکہ یہ موشٹر کافی پارفول ہے مشٹر اپنی سپیشل ٹیکنیک کا یوز کرنے والی ہوتی ہیں اور وہ میموری سے کہتی ہے کہ میں جو اپنی پاور کو یوز کرنے والی ہوں اس کے بارے میں کسی کو امت بتانا کیونکہ اس پاور کا یوز کر کے میں اپنی فیزیکل لیبلیٹیز کو بڑھا لیتی ہوں وہ اب حملہ کرنے والی ہوتی ہے پرتابی بچانک سی میموری اس کلیٹن کے اوپر پیرلائز کا یوز کر کے اسے پوزن کر دیتا ہے جو دیکھ کر مشٹر اب کافی شوک ہو جاتی ہے اگلے سی میں ہم لوگ میموری کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کلیٹن کینگ کی جو بون ہوتی ہے اسے اکھٹا کر لیتا ہے اور اب وہ میش سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کافے سارے کوشنز پوچھنے ہیں پر سرفیس پر جانے کے بعد میں تمہیں سی بھی کوشنز کا جواب دے دوں گا اس کے بعد اب وہ لوگ وہاں سے جائے رہے ہوتے ہیں پرتابی بگی مارو میموری کو ایک کیو کی پاس جانے کے لیے کہتا ہے اس کیو کے اندر آنے کے بعد میموری کو وہاں پر ایک عجیب سا ایگ ملتا ہے اور اب پیگی مارو میموری سے کہنے لگتا ہے کہ اس ایگ کو اپنے ساتھ لے چلو تو میموری بھی اب اس کی بات مان لیتا ہے اور اب وہ اسے کو سرفیس پر لے جاتا ہے دوسری تب اب میموری کے کچھ کلاس میٹس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سکیلیٹن نائٹ سے ڈر کر بھاگ رہے ہوتے ہیں وہیں پر ایک لیٹ کی جس کا نام ساکورہ ہوتا ہے لڑتے سمیں اس کا ہاتھ تک کٹ جاتا ہے ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایاک بھی ہوتی ہے جو کی دشمنوں سے لڑنے کا سوچ رہی ہوتی ہے وہ سوچنے میں ہی کافی ٹائم لگا دیتی ہے جو دیکھ کر اویا مارڈا وہاں پر آتا ہے اور سیدھا وہ سکیلیٹنس کے اوپر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیتا ہے تب ہی ٹاکوٹو بھی وہاں پر آ کر حملہ کر کے موشرز کو مارتا ہے اور وہ حملہ کچھ لڑکیوں کو لگنے والا ہوتا ہے جو دیکھ کر جلی سے جا کر ان لوگوں کو بچا لیتی ہے وہاں پر موشرز کو ہرانے کے بعد ٹاکوٹو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اور دا طاقتر ہو چکا ہوں اب میرے لیول ٹونٹی فور ہو چکا ہے جس کے بعد ہمیش کو دکھایا جاتا ہے جو کی اس ڈرائگن آئے کے لئے اس کو سبھی لوگ کے پاس لیاتی ہے جو دیکھ کر سبھی کافی حیران ہو جاتی ہیں وہاں اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر میموہ تو وہاں سے چپ چاپ سے نکل جاتا ہے پر تب ہی اب وہاں پر اس کے پاس میشٹ آ جاتی ہے اور اب بتاتی ہے کہ اس میٹریل کے لئے اس کو جو ریوارڈ ہے وہ کل ملے گا جو سنگا میموہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب تک فری ہو تو کیا تم میں روم میں آ کر مجھ سے بات کر سکتی ہو اکیلے میں تو وہ بھی امان جاتی ہے اور ساتھ میں وہ میموہ کا شکر کرتی ہے اس ڈرائگن آئے کو سے دینے کے لئے جس کے بعد رات ہو جاتی ہے جہاں پر میموہری اپنے پیگی مارو کے لئے موسٹر انہیسمنٹ کا سلیشن بنا رہا ہوتا ہے پر اسے وہ اس کے اوپر بعد میں ہی اس کرے گا تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمیشٹ آ جاتی ہے جہاں پر میموہری اب اسے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بوڑی گارڈ پھر سے بنو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اور بھی کافی سارے پیسے کے ضرورت ہے اس ڈرائگن آئے کیلس کو بیچ کر تمہاری ٹریولنگ فنڈس سب پورے ہو سکتے ہیں پر پھر بھی تمہیں پیسے کے ضرورت پڑے گی تم نے گیس کری لی ہوگا کہ میرا جو گول ہے وہ ہے ویچ آف ٹیبوس کو ڈھوڑنا جس کے لئے مجھے لینڈ آف گولڈن آئے موسٹرز میں جانا ہوگا اور مجھے پکا بھی شواش ہے کہ وہاں پر موسٹرز میروں پر حملہ کریں گے تو اگر تم جیسے پرسن میرے ساتھ ہوگا تو مجھے لڑنے میں تھوڑا ایزی ہوگا کیونکہ تم کافی سکلڈ ہو تو اب مشٹ بھی کہنے لگتی ہے کہ میں بھی ڈچی آف یانوٹو میں جا رہی ہوں اور اگر میں لینڈ آف گولڈن آئے موسٹرز کی طرح سے جاؤں گی تو وہاں کا جو رستہ ہے وہ میرے لئے ایزی پڑے گا اور شوٹ بھی پر پھر بھی یہ سنکا میموری کہتا ہے کہ تمہیں جلدی سے آنسر دینے کے ضرورت نہیں ہے تم تھوڑا سا ٹائم لے کر سوچ سکتی ہو ویسے سیرس کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں یہ سنکا سیرس اب کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ میموری کو اس کا حاصل نہ پتا چل گیا میموری اب اسے کہتا ہے کہ ماف کرنا میں نے تمہارے کان تب دیکھ لیا تھے جب تم مل کے اندر سو رہی تھی اور مل کے اندر میں نے ہی اپنی سلیپ سکل کا یوس کر کے تمہیں سلا دیا تھا اور اگر ہم لوگ اسی طریقے سے ایک دوسرے سے اپنی ایڈنٹیٹی چھپا کے ٹریول کریں گے تو یہ کافی زیادہ مشکل رہے گا ہمارے لیے تو بہتر رہے گا اگر ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو اور کیونکہ مجھے تمہارے کومبیٹ پاور کی بھی ضرورت ہے وہیں پر سیرس ایسا بتانے لگتا ہے کہ ہولی ووچرز میرا پیچھا کر رہے تھے کیونکہ ان لوگوں نے میرا اصلی چہرہ دیکھ لیا تھا پر تمہارے شکریہ تم نے انہیں مار دیا ایسا بولنے کے بعد وہ اپنے ایلف کے کان میموری کو دکھاتی ہے جو دیکھ کر میموری اسے کہتا ہے کہ اس کا مدد کیا تو مجھ پر ویشاش کرتی ہو تو وہ کہتی ہاں یہ سنگا میموری بھی اسے اپنا اصل نام بتاتا ہے جو کی ہوتا ہے ٹو کا میموری وہ اسے کہتا ہے کہ یہ نام تم کسی کو احمد بتانا اور بدلے میں میں تمہارے نام کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا تو سیرس بھی مان جاتی ہے اور اب اسے کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہاری بوڑی گارڈ بنوں گی تو میموریا پیمنٹ کے طور پر اسے بلو ڈرائگن جیم دے دیتا ہے جو دیکھ کر سیرس کافی اتتا حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جیم کافی اتتا ریئر ہوتے ہیں جو کی صرف لیجنڈری بلو آئی ڈرائگن کے اندر ہی بورن ہوتے ہیں ان کی مارکٹ میں ویلو ڈرائگن آئی کیلے سے بھی کئی زیادہ ہوگی میں اتنی قیمتی چیز نہیں لے سکتی ہوں ایسا بولنے کے بعد وہ اس جیم کو میموری کو واپس پکڑا دیتی ہے تو میموری واپس اس ٹون کو اس کے اوپر فیک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کہا نا یہ تمہارا ہے تمہیں رکھنا ہے تو رکھو نہیں تو فیک دو پر پیمنٹ میں میں تمہیں یہی دوں گا تو اب سیرس کو اس کی بات مانی پڑتی ہے اور اب وہ جیم کو رکھ لیتی ہے ساتھ میں میموری اب اسے کہتا ہے کہ جب بھی ہم لوگ بھار جائیں گے تب اس ممہ پر ہم لوگ اپنا اصلی نام یوز نہیں کریں گے تو سیرس بھی کہتی ہے ٹھیک ہے اور اب اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں لیٹ بتا رہی ہوں پر میں بھاگی ہوئی ہوں تو میں میرے پاسٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے تو میموری کہتا ہے کہ مجھے تمہارے پاسٹ کے بارے میں نہیں جاننا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم بس میری بوڑی گارڈ رہو اور اب اگلی سیم ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سیرس جیسے ہی ناگر بھار نکلتی ہے وہ یاد کرتی ہے میموری کے بعد جہاں پر میموری نے کہا تھا کہ وہ اس کے پاسٹ کے بارے میں نہیں پوچھے گا سیرس اب کہنے لگتے ہیں کہ جیسے میں نے پرنسس کے اوپر بھروسہ کیا تھا میں ویسے بھروسہ میموری کے اوپر بھی کرنا چاہتی ہوں اس کے بعد ہم لوگ کو اگلی صبح کا سین دکھائے جاتے ہیں جہاں پر وہ لگاپ کھانا کھا رہے ہوتی ہیں پر وہاں پر کچھ لوگ سیرس کے بارے میں کچھ کچھ برا بول رہے ہوتی ہیں جو دیکھا میموری سیرس سے کہتا ہے کہ ان لوگ کو اگنور کرو ویسے کہ تم نے فوربیڈن میجک کے بارے میں کبھی سنا ہے جس پر وہ کہتی ہے ہاں سنا ہے یہ ایسا میجک ہوتا ہے جو کہ گارڈس ویکش کے اکورڈنگ فوربیڈن ہے دیکھا جائے تو یہ بس کچھ انشینٹ سپیلز ہوتی ہیں یہ سن کا میموری کہتا ہے کہ اس کا مطلب گارڈس نے کہا تو یہ سبھی جو سپیلز ہیں یہ فوربیڈن ہے تو وہ کہتی ہاں یہ سن کا میموری آپ سوٹنے رکھتا ہے کہ شاید سے یہ جو فوریڈن میجک ہے یہ گارڈس کے لیے دینجرس ہے اس کے بعد ہم میموری اس کا شکر کرتا ہے یہ انفرمیشن دینے کے لیے اس کے تم لوگ سیرس کو دیکھتے ہیں جو کہ ریسیپشن پر چلی جاتی ہے اپنا ریوڈ لینے کے لیے اور وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ ایک بجے تک اسی ان کے سامنے ملیں گے تو میموری بھی مان جاتا ہے اور اب اس سیدھا فوریڈن کے اندر آ جاتا ہے پگی مارو کے اوپر وہ انیسمنٹ سولیوشن یوز کرنے کے لیے جس کے بعد ہم لوگ کو ریسیپشن کا سن دکھایا جاتا ہے جہاں پر بھائی بندہ کہتا ہے کہ سبھی لوگ یہاں پر اس لیے کھٹا ہوئے ہیں کیونکہ آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو ڈریکن آئی کیلیس ہے یہ پیور ہے یا فیر نہیں اس چیز کو چیک کرنے کے لیے ایک بندہ وہاں پر آتا ہے جسے دیکھ کر سیرس اب تھوڑا سی خبر آ جاتی ہے اس کے بعد ہم میموری کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ان کے بھار سیرس کے آنے کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے پر سیرس ابھی تک نہیں آئی ہوتی ہے دوسرے تب گوڑیس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ آیا کا سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے سنا کہ سکیلیٹر نائٹ سے لڑنے میں تم لوگ کو تھوڑا سی دکت ہوئی گوڑیس ساتھ میں یہ ہی بتاتی ہے کہ ساکورہ کے چندہ مت کرنا میں نے اس کے ہاتھ کو ہیل کر دیا ہے میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کیونکہ جو ساکورہ ہے وہ بی کلاس میں ہیں تو وہ ہمارے لئے کافی ویلیوبل ہے ہم لوگ اسے کھو نہیں سکتے ہیں ویسے تم کیری ہارے کے گروپ کو جوئن کیوں نہیں کرتی ہو تو وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا کہ کیری ہارے کے ساتھ میری اچھی بنے گی تو گوڑیس اب اسے کہتی ہے کہ تمہاری یہی سیلفشنیس کی وجہ سے کلاس کی بیچ کی ہارمنی بگڑ رہی ہے یہ سب کچھ لگتا ہے کہ میری ہی گارڈنس کی کمی کی وجہ سے ہے مجھے ماف کرنا تو اب آیا کا کہتی ہے کہ تم مت معافی مانگو میں سوری ہوں کیونکہ کہ میں کیری ہارے کے ٹیم کو جوئن نہیں کر سکتی ہوں تو گوڑیس کہتی ہے کہ اگر اس دنیا کو سالویشن کی ضرورت پڑی تو کیا تم یہی کرو گی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں آلڑی اپنی ایک ایس رینگ کی ہیرو ہونے کی ڈیوٹی نبھا رہی ہوں جوسن کا گوڑیس کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر میں ان شروینٹس کو تمہارے حوالے کر رہی ہوں جو کی ٹریلز میں پاس نہیں ہو پائے ہیں اگر تم جیسا ایس رینگ کا ہیرو انہیں ٹرین کرے گا تو مجھے پکا پتا ہے کہ وہ لوگ طاقتوں بن جائیں گے جوسن کا یاکا کہتی ہے کہ لیکن ہم لوگوں کے بیچ میں تو ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ان کے جھگہ پر میں لڑوں گی تو گوڑیس کہتی ہے کہ کچھ دنوں پہلے رویل ڈکری کی طرف سے ہم لوگ کو ایک نوٹس ملا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ان ہیروز کو ڈسپوس کر دے جو کہ لڑ نہیں سکتے ہیں ماف کرنا اب میں چینج نہیں کر سکتی ہیں ان سب کو تو اب آیاکا کہتی ہے کہ اگر میں منع بھی کروں گی تو ابھی تمہیں ختم کر دوگی ہے نا تو گوڑیس اب کہتی ہے ان کا خیال لگنا اگر تمہیں ان کو بچانا ہے تو تو اب آیاکا بھی کہتی ہے اور وہ وہاں سے جان لگتی ہے پر تب ہی گوڑیس اب اسے کہتی ہے کہ اگر تمہیں پتا چلا کہ جین ہیروز کو تم ٹرین کروگی اگر وہ لوگ تمہارے لئے پریشانی رہیں گے تو تمہیں پتا چل جائے گا اس دنیا کی کرویل ریالیٹی کے بارے میں پر مجھے پتا ہے کہ تم ٹھیک رہوگی کیونکہ ریالیٹی کو جاننے کے بعد ہیومنز جو ہیں وہ طاقتوں بنتے ہیں تو آیاکا بھی کہتی ہے شکریہ بتانے کے لئے ایسا بول کر اب وہاں سے چلی جاتی ہے گوڑیس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ آیاکا کے جانے کے بعد آیاکا پر کافی گصہ ہوتی ہے اس کی ایڈنٹیٹی سبھی لوگ کے سامنے آ چکی ہے سبھی لوگ کو پتا چل گیا ہے کہ وہ سیرس ہیش رین ہے اور اب وہ ڈارک فوریش کے اندر بھاگ گئی ہے یہ بات اب بلیک ڈریکن نائٹس بھی سن لیتے ہیں اور اب وہ سیدھا سیرس کو ڈھونڈنے کے لئے چلی جاتی ہے پر یہ سب کچھ دیکھا میموری بھی کافی پریشان ہو رہا ہوتا ہے دوسری در سیرس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اب ڈارک فوریش میں بھاگ رہی ہوتی ہے اور اب اس کے اوپر کچھ بلیک نائٹس ہملا کر دیتی ہے پر سیرس بھی اپنی پاور کو یوز کر کے انہیں کافی آرام سے ہرا دیتی ہے انہیں ہرانے کے بعد سیرس کافی زیادہ تھک جاتی ہے کیونکہ وہ جو نورمل نائٹس ہوتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ پاورفول تھے تب ہی اب اچانے سے اسے پہر چلتا ہے کہ ایک بندہ چھپ کر اس کے اوپر حملہ کرنے والا تھا پر تب ہی سیرس کو پتا چل جاتا ہے اور اب وہ اسی کے اوپر حملہ کرنے کے لئے چلی جاتی ہے وہ بندہ جس کا نام گیزن ہوتا ہے وہ بھی اب سیرس کی تعریف کرنے لگتا ہے اسے ڈھوڑنے کے لئے وہ بتاتا ہے کہ وہ فائیو ڈریکن جسے اوربن لیڈ کرتا ہے وہ اس سکورڈ کا وائس کیپٹن ہے پر سیرس بھی کافی پرولم میں ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی ٹیکنیک کو ابھی یوز نہیں کر سکتی ہے وہیں گیزن ابو اس کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے جو دیکھ کر سیرس اسے کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم لگ مجھے کیپٹر کرنے والے ہو پر لگتا ہے کہ تم لگ اب مجھے مارنا چاہ رہے ہو جس پر گیزن ابو سے کہتا ہے کہ جو اوربن کی سکورڈ ہے وہ سیکریٹ آرڈرز پہ ہے تب ہی سیرس کا پیر فسل جاتا ہے اور اب وہ نیچے گر جاتی ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا ہے کہ گیزن ابو اس کے اوپر آ جاتا ہے تو اس لئے میں تمہیں ڈھونڈنے آ گیا یہ سن کر اب سیرس اس کے پاس سکورڈ سے کچھ بولنے والی ہوتی ہے جو دیکھ کر میموری گیزن کے اوپر سلیپ اور پویزن ڈال دیتا ہے وہ اب سیرس سے بھی کہنے لگتا ہے کہ زیادہ سو سمجھ کے بھی بولا کرو نہیں تو آس پاس کے لوگ ہماری باتیں سن لیں گے تو سیرس بھی معافی مانگتی ہے اور اب اسے کہتی ہے کہ لیکن اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو یہ بلیک ڈریکن آئٹس تمہارے پیچھے بھی آ جائیں گے تم نے جو مجھے یہ پیمنٹ دی تھی تمہیں اسے ریٹرن لے لو تو میموری کہتا ہے نہیں جس پر سیرس کہتی ہے کہ اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو تم کافی مصیبت میں پڑ جاؤ گے جس پر میموری اسے کہتے ہے کوئی بات نہیں ایسا بولنے کے بعد وہ اسے باقی کی بھی جیمز دے دیتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم جیسے اچھے گارڈ ڈھوڑنا کافی ہے مشکل کا کام ہے اس لئے سیرس اب اپنے کپڑے اتارو جو سنگر سیرس اب کافی حیران ہوئی آتی ہے کہ آخر میموری یہ کیا کہہ رہا ہے تو میموری اسے کہتا ہے کہ میلیس کے لوگوں نے تمہیں ان کپڑوں میں دیکھ لیا ہے اس لئے اپنے کپڑے بدلو تو وہ لوگ تمہیں پہچان نہیں پائیں گے یہ لو تمہارے کپڑے تو سیرس اب کہیں لگتی ہے اور میں انشینٹ سکرپس کے بارے میں جاننے کے لئے لینڈ آف موشن میں جا رہا ہوں تو ہمارا ایگریمنٹ جا رہی ہے جس پر اب سیرس کہتا ہے کہ میرے لئے اتنا کیوں کر رہے ہو جس پر میموری کہتا ہے کہ تمہارا عورہ بالکل میری آنٹی کی یاد دلاتا ہے تو اگر میں تمہیں ابینڈن کر دوں گا تو مجھے لگیا کہ میں نے اپنی آنٹی کو ابینڈن کر دیا اس کے بعد ہم میموری گزن کو سلیپ سے اٹھا دیتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تمہاری کوشن کا جواب صحیح صحیح د ہوگے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا سیرس بھی اب اسے کہنے لگتی ہے کہ آخر کون ہے جو کہ مجھے مروانا چاہتا ہے تو گزن بھی اب مان جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ فورمر ہائی ایل پرنسیس جس نے ہولی ایمپائر کے لئے قسم کھائی تھی اسے در سچائی کے بارے پتا چلے گا تو وہ کیسے ریائٹ کرے گی وہ بتانے والا ہوتا ہے پر تبھی گزن کے اوپر ایک حملہ ہو جاتا ہے جس کی ویسے وہ مر جاتا ہے حملہ کرنے والے بلیک ڈریکن نائٹس کے ہی کچھ میمبر ہوتے ہیں جو کہ وہاں پر آ چکی ہیں وہ میموری کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ اس کے رینج کے بہار ہیں اس بندے کو دیکھ کر میموری بھی کافی اور ڈڑ جاتا ہے مہی پر وہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ میرے نام سیویٹ ہے لوگ مجھے ہمینیڈی شٹرونگیش بولتے ہیں تب ہی اب ایک پاشکا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر کنگ کو ایک سپنا آتا ہے جہاں پر سیویٹ اب اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے نیشن کے شٹرونگیشت کو میرے حوالے کرو سینہ واپس ہی پیزن کا آتا ہے جہاں پر میموری دیکھتا ہے کہ یہاں پر تو صرف چاری ڈریکن ہے جو دیکھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر تو پانچ ہونے چاہیے تب ہی سیویٹ اب اوربن سے کہتا ہے کہ میں نے اس کے موں کو بند کر دیا جس پر اوربن کہتا ہے کہ گزرٹ کو مارنے کی سائے میں زیادت تھی بھی یا نہیں تو سیویٹ کہتا ہے کہ جو تم بول رہے ہو کیا اس کے اورڈر بھی تمہیں اورٹولا نے دیئے ہیں اس کے بعد اب واپس ہی کنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سیرس کے لیے کافی زیادہ کچھ تھر کی پناہ سوچ رہا ہوتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ سیویٹ اس کو اس سے چھین لے وہ یہ دیکھیں نہیں سکتا ہے کہ کوئی اور لڑکا سیرس کے پاس رہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی آفر کر دوں گا پہ پلیز سیرس مر جاؤ اور اس دنیا سے گائے پو جاؤ یہ بات سیویٹ ان لوگ کو بتا رہا ہوتا ہے جو سنگا سیرس سے بھیران ویاتویر کہتا ہے کیا کنگ اورٹولا مجھے مروانا چاہتے ہیں تو سیویٹ کہتے ہاں اور اب وہ کہتا ہے کہ گیزن میرے لئے پریشانی بن رہا تھا اس لئے میں نے اسے مار دیا پر اگر وہ میرے اٹیک کو ڈوج کر دیتا تو میں اسے جینے دیتا جو سنگا میموری من میں کہتا ہے کہ گیزن پیرلائز ہے جس کی وجہ سے موو نہیں کر پا رہا تھا پر اگر وہ پیرلائز نہیں ہوتا تو مجھے لگتا تب بھی وہ اٹیک سے بچ پاتا تب ایک بندہ جس کا نام سکویویٹس ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ سیرس کے ساتھ کیا کریں کنگ نے کہا تھا کہ ہم لوگ جو کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ کر سکتے ہیں کیوں نہ اسے مارنے سے پہلے ہم لوگ اسے ہمارے ساتھیوں کو دے دیں جو کہ اس کے ساتھ تھوڑ سے انجوئی کر لیں گے جس پر اور بن اب کہتا ہے کہ نہیں کنگ نے کہا ہے کہ ہم لوگ سیرس کی بوڈی کو پیروٹی کے ساتھ لے کر آئے ہیں یہ ساری باتیں سنگر سیرس کافی شوق میں آ جاتی ہے اور اب وہ نیچے گر جاتی ہے تب اسی بیٹ آف سیرس سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں جندہ رہنا ہے تو میرے ساتھ فائٹ کرو اور اگر تم جیت جاؤ گی تو میں تمہیں جندہ چھوڑ دوں گا وہ اب اسے کہتا ہے کہ تھوڑ سو میں پہلے میں تمہارے سپیریٹ رہ گئے لیا اسے بیٹل میں لڑنا چاہتا تھا پر اے مجھے یہ لڑکا تھوڑ سو انٹریسٹنگ لگ رہا ہے جو کہ تمہارے ساتھ ہیں وہ میموری کی بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ میموری سے کہتا ہے کہ تم کون ہو یہ سنکا میموری تھوڑ سا ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے اوپر ہمنا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی رینج کے تھوڑا سا دور ہیں میموری من میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو سیویٹ ہے وہ سو لیٹر سے بھی زیادہ خطرناک ہے تب ہی سیویٹ اب اسے کہتا ہے کہ تم سمائل کو کر رہے ہو جس پر میموری اب من میں سوچتا ہے کہ ایسے ہی مومنٹ پر میری سمائل نکل جاتی ہے تب ہی وہ اسے کہتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑ سی بات کر سکتے ہیں جو سنکا سیویٹ کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں تمہارا نام جاننا چاہتا ہوں جس پر میموری کہتا ہے کہ میرے نام ہارٹی سکول ہے جس پر اب سیویٹ کہتا ہے کہ یہ تمہارا جھوٹا نام ہے تمہارا اصلی نام کیا ہے یہ دیکھا سکیویٹ اب سیویٹ سے کہن لگتا ہے کہ آخر تم اس بوئی میں اتنا زیادہ انٹرسٹڈ کیوں ہو جس پر سیویٹ کہتا ہے کہ کیا یہ تمہیں عجیب نہیں لگتا ہے یہ لڑکا فائیو ڈراغونز کے سامنے کڑ رہا ہے پر یہ فیبی نے ڈر رہا ہے یہ بس ایک آپننگ کا ویٹ کر رہا ہے اور میرے اوپر حملہ کرنے کوشش کرنا چاہ رہا ہی ہے اسے پتہ ہے کہ اگر یہ ایک غلط حملہ کرے گا تو یہ انشنیٹلی مر جائے گا پر پھر بھی ایسے موقع پر یہ سمائل کر رہا ہے اور کنوزیشن کرنا چاہ رہا ہے یہ سنگرہ میموری سوچتا ہے کہ سیویٹ تو کافی زدہ سمجھدار ہے پر اگر یہ ایک غلط حملہ کرے گا تو میں اس کا چپٹر ختم کر دوں گا وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کیسے دشمن کو ڈھونڈ رہے ہو جو کہ تمہیں سیٹیسفائی کر سکے ہے نا جس پر سیویٹ کہتا ہے ہاں تو میموری اب اسے کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اور پہ کافی سارے شٹرونگ اور سپر ہیومن اپوننٹ ہے جیسے کہ گوڑیس ویشیس جو کہ ایلیون کی گوڑیس ہے جس پر سیویٹ گان لگتا ہے کہ جب میری جمین ہے یعنی کہ بیک آس اور ایلیون کا کافی کلوز ریلیشن ہے تو میں اس کے اوپر حمل نہیں کر سکتا ہوں پر جن ہیروز کو اس نے دوسری دنیا سے سمن گیا ان کے لیے مجھے کافی ساری ہوپس ہیں گوڑیس کی بلیسنگ ان ہیروز کو کافی زیادہ پاور دیتی ہے اور ایک دن وہ لوگ کافی زیادہ طاقتر بن جائیں گے اور مجھے ویشواش ہے کہ ایک دن وہ لوگ میرے کافی اچھے اپوننٹ بنیں گے اس دن کا میں ویٹ کر رہا ہوں یہ سنگا میموری سوست ہے کہ جو سیویٹ ہے وہ کافی زیادہ سیلفش ہے وہ بس چاہتا ہے کہ اس سے کوئی پارفول اپوننٹ مل جائے لڑنے کے لیے سیویٹ اب سیرے سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے اب تمہارے اندر کوئی بھی انڈرسٹ نہیں ہے تو تم خود ہی اپنے سر کو کہہ لیا یعنی کہ پرینسز آف نے کو دے آنا تو سیرے سب کہتی ہے کہ آخر تم ایسا کیوں کروگے تو سیویٹ اب اسے کہتا ہے چپ ہو جاؤ کمزور کہیں کی تمہاری ویسے بیکوس کا جو سٹین سے وہ اچانک سے بدل گیا ہے اور تمہاری ویسے ان لوگوں نے نیک کے اندر انویڈ کیا ہے تم یہ سب سننے کے بعد اتنی زیادہ سپرائز کی ہو تمہیں سچائی کے بارے میں تھوڑا بہت تو پتہ ہی ہے بیکوس نے تمہارے نیشن کو اس لئے تباہ کیا کیونکہ تمہارے کنگ نے تمہیں گوڑیس کی حوالے کرنے سے منع کر دیا وہیں پر سیویٹ تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو کافی در پسند تب آتا ہے جب کسی کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ مجھے مار سکے یہ سنن کا میموری کے مند میں ایک پلانت آتا ہے اور اب اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایک ایسے اپوننٹ کو ڈھونڈ رہے ہو نا جو کہ تمہیں مار سکے تو اگر ایسے بات ہے تو کیسے لے گا کہ اگر وہ اپوننٹ تمہارا میں ہوں تو تم نے کہا تھا کہ گوڑیس کی بلیسنگ سے جو ہیروز ہیں ان کے جو شرینٹ ہیں وہ لگاتار بھڑتی جاتی ہے تو چاہیے ہے کہ میں نمٹو کا میموری ہے اور میں دوسری دنیا سے آیا ہوا ایک ہیرو ہوں یہ سننے کے بعد سبھی لوگ اب کافی حیران ہوئے آتے ہیں مہیں پر سیویٹ اب میموری سے کہنے لگتا ہے اب سمجھ آیا اتنی دیرے سے مجھے کچھ عجیب کیوں لگ رہا تھا آکھر تم ایسے جگہ پر کیا کر رہے ہو ایسے ان کا میموری افسوس ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو سیویٹ اسے پکڑ لے گا اس لئے مجھے تھوڑا بہت سچائی بولنی ہوگی میموری اب اسے کہتا ہے کہ میں باقی ہیرو سے ایک الگ پوزیشن پر ہوں اس لئے گوڑیس کے کہنے پر میں اس سبھی لوگوں سے اکیلے میں کام کر رہا ہوں کیونکہ میں باقی سبھی لوگوں سے الگ ہوں اس ان کا سیویٹ کہتا ہے کہ اس کا مطلب گوڑیس تمہیں سپیشل مانتی ہے جس پر میموری کہتا ہے ہاں اس کے لئے میں کافی زیادہ سپیشل ہوں سیویٹ اب کہنے لگتا ہے کہ تو کافی انٹرسٹنگ ہے آخر تم اسے کیا چاہتے ہو اب اسے کہنے لگتا ہے کہ آخر تم طاقت اور کیسے بنوگے تو میموری اب اسے بتاتا ہے کہ میں لینڈ آف گولڈن آئے موسٹر میں جا رہا ہوں میں باقی ہیرو سے ایک الگ پاتھ پر چل رہا ہوں گوڑیس نے مجھے یہ سب کرنے کی فریڈم دی ہے میموری اب میں کہتا ہے کہ میں جھوٹنے بول رہا ہوں گوڑیس نے اس دن کہا تھا کہ اگر میں روئنس کو سوائیو کر کے باہر نکل پاؤں تو کوئی بھی انٹرفیر نہیں کرے گا اور اس دنیا میں میں فریلی گھوم پاؤں گا میموری اب اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک دن گوڑیس کے پاس ضرور جاؤں گا جو سنگا سیویڈ اب خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں تمہاری گروت کو دیکھنا چاہتا ہوں جس سے کہ ہم لوگ ایک دن مرتے تم تک لڑائی کر سکے تو میموری اب اسے کہتا ہے ہاں چلو فائٹ بس ہم دونوں کے بیچ میں ہی ہوگی تو سیویڈ اب اسے کہتا ہے ہاں آج کے لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں تم اب جا سکتے ہو اور ہم لوگ بھی سیرس کو مارنے کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے تو میموری اسے کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو کیونکہ لینڈ آئے موشن میں جانے کے لیے مجھے سیرس کی پاور کی ضرورت ہے تو سیویڈ اب اسے کہتا ہے کہ کیا تمہیں اسے اپنے ساتھ گوڑیس کی اپروول پر لے کر جا رہے ہو تو میموری کہتا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ میں سیرس کو اپنے گروت کے لیے یوز کروں گا یہ سنگر سیویڈ بھی امان جاتا ہے اور اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تمہارے لے میں سیرس کو بھی چھوڑ رہا ہوں یہ سنگر اوربن اب اسے کہنے لگتا ہے کہ آخر تمہیں کیا کر رہے ہو جس پر سیویڈ کہتا ہے کہ میموری کو ابھی سیرس کے ضرورت ہے اور ویسے بھی میموری کے ساتھ فائٹ کرنے کے بعد ہم لوگ سیرس کو مار سکتے ہیں تو اوربن کہتا ہے کہ لیکن اگر سیرس بھاگ گئی تو یہ سنگر اب سیویڈ گستا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے چپ ہو جاؤ نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا یہ سنگر سیویڈ کے اب سبھی ساتھی کافی زیادہ ڈڑ جاتے ہیں اس کے بعد اسے سیویڈ سکیویڈ سے کہنے لگتا ہے کہ گرم ریٹر کو بتاؤ جہاں کہیں بھی وہ ہو ان دونوں پر وہ حملہ نہ کرے تو اس کے ویڈ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے وہیں پر اب سیویڈ میموری سے کہنے لگتا ہے کہ تم نے تو میری امیجینیشن کو بھی سرپاس کر دیا میں تم سے ایک دن پھر سے ضرور ملنے کا ویٹ کروں گا ایسا بولنے کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتا ہے یہ دیکھ کر میموری اب کافی زیادہ خوش آتا ہے کہ سیویڈ نے ان لوگ کو جانے دیا یعنی کی میموری کا پلانک سسسفل ہو جاتا ہے اور سیویڈ اب میموری کی رینج میں آ جاتا ہے میموری اب سید ان لوگ کے اوپر پیرلائز یوز کرنے والا ہوتا ہے جو دیکھ کر سیویڈ کو سمجھا جاتا ہے کہ میموری کیا کرنے والا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ میموری کو روک سکے کافی زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے اور میموری ان لوگ کو پیرلائز کر دیتا ہے جس کے ویسے وہ سبھی لوگ اب نیچے گر جاتے ہیں میموری اب یومینیٹی شٹرونگیش یعنی کہ سیویڈ سے کہتا ہے کہ تم کافی کمال کے ہو پر تمہیں ساتھ بیٹل کرنے کے لیے میں اتنا زیادہ فیٹ نہیں کر سکتا ہوں اور نہیں میرے پاس اتنا سمیہ ہے کیونکہ یہ کہانی ہے ریونج کی ہم لگ اب دیکھتے ہیں کہ سیویڈ کے جتنے ساتھ ہی ہوتے ہیں وہ پیرلائز ہوتا ہوتے ہیں وہ ہلنے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پر وہ ہلنے پا رہے ہوتے ہیں میموری اب وہ لوگوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم بلیک ڈرائگر نائٹس میرے لیے صرف لائیبیلیٹی کے سامان ہو اس لیے میں تم سبھی لوگ کو ایلیمنیٹ کر رہا ہوں یہ سننے کے بعد سیویڈ اب کافی گستہ ہو جاتا ہے اور اب وہ سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا کر رہے ہو میموری اب اس سے کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ میں ایک ڈیفرنٹ لیگ پر ہوں ایسا بولنے کے بعد اب وہ ان سبھی لوگ کو پوزن کرتا ہے جس کے ویسے سبھی لوگ کو اب کافیدہ درد ہونے لگتا ہے وہ سبھی لوگا مرنے بھی لگتے ہیں وہیں پر سیویڈ کی کافیدہ بری حالت ہو جاتی ہے پر پھر بھی وہ کھڑا ہو کر میموری سے لڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے جو دیکھ کر میموری کو سمجھا آتا ہے کہ آنکھیں سیویڈ کو ہیومانٹی کا شٹرونگیسٹ کیوں کہا جاتا ہے وہ اب کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ دوسری بار ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی پیرلائز ہونے کے بعد اپنا آپ کو ہلانے کا اتنا زیادہ فورس کر رہا ہے پر ایسا کرنا خودکشی کے سمان ہے جس کے بعد ہم لوگ اب سیویڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنا ویپن اٹھا کر میموری کے طرف فیکنے والا ہوتا ہے پر اب پوزن کے ویسے اس کی پوری انرجی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ہاتھ سے اس کا ویپن بھی نیچے گر جاتا ہے میموری آمن میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ میرے پیرلائز اور پوزن کا کمبو خانے کے بعد بھی اتنی دیر تو کوئی موگ کر پا رہا ہے جب تک یہ مرنی جاتا تب تک مجھے ہر چیز کے لئے ریڈی رہنا ہوگا تب ہی اب ان لوگ دیکھتے ہیں کہ بلیک نائٹ ڈریکن کا جیسے ایک بندہ مرتا ہے اس کے اندر سے اب ایک فلیش گریڈنڈ بار نکلتا ہے جو کہ آسمان میں جا کر فٹ جاتا ہے اور اس بلاش کی ویسے ان بلیک نائٹ کے جتنے بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں ان لوگ کو سگنل مل جاتا ہے اور وہاں پر بلیک نائٹ کے اور بھی کافی سارے ممبرز آ جاتے ہیں مموری آف سیرے سے کہتا ہے کہ میں ہی آنپا اس لئے رکھ رہا ہوں جس سے کہ میں سب یہ پانچوں ڈریکنز کو ماروں اگر تمہیں بھاگنا ہے تو تم بھاگ سکتی ہو جس بابا کہنے لگتی ہے کہ میں تمہاری بوڑی گاڑ ہوں اس لئے میں بھی یہی رکھوں گی اور بدلے میں میں تم سے وہ بلو ڈریکن جنس لے لوں گی اپنے ریوارڈ کے طور پر تو مموری بھی کہتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر بلیک ڈریکن نائٹس کے سب ہی ممبرز اب یہ دیکھتے ہیں کہ سیوٹ تو گائل ہو چکا ہے اور باقی ممبرز بھی یہ دیکھ کر ان لوگ کوئی وشواشی نہیں ہو رہا ہے کہ ان لوگ کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے تب ہی سیوٹ اب اپنی ساتھوں سے کہتا ہے کہ ان لوگ کے اوپر حملہ کر دو آسمان سہی ان کے پاس مت جانا چاہے کچھ بھی ہو جائے ان لوگ کو مار دو وہیں دوسرے در اب ہم لوگ کو مموری کو دکھائے جاتا ہے جو کہ پیگی مارو کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے پر ایسا ہونے میں کافی زیادہ دیر لگتی ہے مموری کہتا ہے کہ اسے ایکٹیویٹ کرتے سمیں میرا کافی زیادہ ایم بھی لگتا ہے دوسرے سب دوں میں کہیں تو ہم لوگ کو یہ پاور موسٹر انیسمنٹ سلیوشن سے ہی ملی ہے جو کی سوپر شورٹ کومبیٹ ہے ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ مموری اب پیگی مارو کو ہی یوز کرنے لگتا ہے وہ اس کی بوڑی کو تینٹیکلز کی طرح یوز کرتا ہے اور اوٹینٹیکلز کافی زیادہ لمبے ہو کر سیدھا ان بلیک ڈریکن نائٹس کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ہم مموری انہی کے ذریعے اپنے پیرلائز کو وہاں پر بھیج دیتا ہے اور اب سبھی ڈریکنز کو وہ پیرلائز کر دیتا ہے جسے کی وہ لوگ اور ان کے ڈریکنز سبھی لوگ پیرلائز ہو کر نیچے گرنے لگتے ہیں مموری امن میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب پیگی مارو میرے ساتھ لنک ہو جاتا ہے تو وہ میرا آدھا بن جاتا ہے ہم لوگ یہ سریکے سے کنیکٹ ہو کر کافی دیدہ ایفیکٹیو رینج تک حملہ کر سکتے ہیں جس کے ادھا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میموری سیوٹ اور اس کے سبھی ساتھ وی کے اوپر سلیپ کا یوز کر کے اپنی سلیپ والی جو سکیل ہوتی ہے اس کا لیول بڑھوا لیتا ہے ساتھ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میموری کو اب نیو سکیل سے مل جاتی ہے میموری اب ایک نئی سکیل جس کا نام بزرک ہوتا ہے وہ اسے اوربن کے اوپر یوز کرتا ہے جس کے ویسے اوربن کے جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ ہی فوٹ جاتی ہے میموری کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں اس سکیل کو اپنے پیرلائز کے ساتھ کمبائن کروں گا تو اس سے دشمن ایزیلی مر جائیں گے جس کے بعد ہم میموری سکیوٹ کی اوپر سے سلیپ اور پیرلائز اٹھا جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر اپنی ایک اور نئی سکیل جو کی ہوتی ہے ڈارک کا یوز کرتا ہے جس سے کہ سکیوٹ کی جو دیکھنے کی ویجن ہوتی ہے وہ اب گائے پوجاتی ہے میموری اب کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو اور بنے وہ سیرس کو پیسو کیلئے مارنا چاہتا تھا میں اس کی ویڈ سیرس کو اس لئے چاہتا تھا جس سے کہ وہ اپنے سبھی ساتھیوں کے ساتھ اس کے ساتھ انجوئی کر سکے تو میں بھی ان سبھی لوگ کو لیو ریٹس کی طرح یوز کرو تم مجھے ان سب کو کرنے میں کوئی بھی دکت نہیں ہے جس کے اتھر لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک کر کے وہ لگا مرنے لگتے ہیں جس کے ایسی میموری کا اب لیول اپ بھی ہونے لگتا ہے سبھی لوگ کے مرنے کے بعد جو میموری ہوتا ہے وہ پیگی ماروں کے ساتھ اپنے لنک کو انکنیکٹ کر لیتا ہے پر اب وہ دیکھتا ہے کہ سی بیٹا ابھی بھی زندہ ہے وہ اب اس کے اوپر پیرلائس کو یوز کر دیتا ہے میموری اب اس کی تعریف کرنے لگتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم تو صحیح میں کافی کمال کے ہو اتنے سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم زندہ ہو سی بیٹا میموری سے کہتا ہے کہ آخر تم کون ہو جس پر میموری کہتا ہے کہ میں ہیرو کی طرح کوئی گرینڈ نہیں ہوں جو کہ دنیا کو بچائے گا میں تو بس سم پر ایک ایوینجر ہوں جو کہ اپنا بدلہ لے کر رہوں گا یہ سننے کے بعد سبیٹا وہیں پر ہی مر جاتا ہے جو دیکھتا میموری کہتا ہے تو اس طرح کیسے ہیومینیٹی سٹرونگیشٹ کا انت ہی ہی ہوتا ہے اگلی سی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میموری اب سیرس کے ٹریک کو چھپایتا ہے جس سے کہ سیرس کو اب ڈھونڈا نہ جا سکے سیرس سے میموری کا شکر کرتا ہے وہیں پہ میموری کہتا ہے کہ شکریا تو مجھے تمہارا کرنا چاہیے مجھے کافی زیادہ خوشی ہے کہ تم نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ تم میرے ساتھ ہی رہو گی جس پر وہ کہتا ہے کہ کیوں کی میں آپ کو مرنے نہیں دے سکتی ہوں کیونکہ اگر میں نے آپ کو مرنے دیا تو میں بھی کبھی ریکوونے کر پاؤں گے سچ بتاؤں تو آپ کافی زیادہ جینٹل پرسن ہو یہ سنگا میموری کہتا ہے کہ ایسا اس لئے کیونکہ تم مجھے میری آنٹ کی آدھ دلاتی ہو اگلے سیرس میں لوگ سیرس کو دیکھتا ہے جو کی میموری کو ہیرو سلیئر کے بارے میں بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کی پاس اتنی پوٹینشل ہے کہ وہ ایک دن ہیمینٹی کے سٹرونگیشٹ کو بھی سرپاس کر سکتا ہے وہ کافی بلڈ تھرشٹی ہے یہ سنگا میموری کہتا ہے کہ وہ جو پانچ لوگ تھے ان سبھی لوگ کے جو ڈرائگنز تھے ان سبھی لوگ کا سائز الگ الگ تھا تو میرے خیال سے میں نے ہیرو سلیئر کو پہلے ہی مار دیا ہے جو سنگا سیرس کافی شوگہ جاتی ہے اگلے سیر میں ہم لوگ کو میموری کے باقی کلاسمرز کو دکھایا جاتا ہے جو کی لیول اپ کرنے کے لئے دنجن میں آئے ہوئے ہیں پرہ بایا کا یہ دیکھ کر کافی دکھی ہوتی ہے کہ اس نے ابھی تک اپنی یونک سکل کو اویکن نہیں کیا ہے تب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک لڑکی آجاتی ہے جس کا نام نیانتھن ہوتا ہے وہ سبھی لوگ اسے کہتی ہے کہ میں گارڈس ویشیس کی طرف سے آئی ہوں کیونکہ گارڈس ابھی ویزی ہے یہ سنگا رویا مارڈا گسہ ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جیسی بچی ہم لوگ کو اس طریقے سے آرڈر دے سکتی ہے کیا تم ہم سے شٹرونگ بھی ہو یہ سننے کے بعد ہم نیانتھن اپنی پارک یوز کر کے اویا مارڈا کو ایک ہی باری میں ہرا دیتی ہے جو دیکھ اے آگ آپ کافی زیادہ شوک ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے وشواش نہیں ہو رہا ہے کہ یہ لڑکی اتنے زیادہ تیز کیسے ہے نیانتھن جس کے بعد سبھی لوگوں سے کہنے لگتے ہیں کہ تم لوگ کو اب میرا انٹرودکشن ملے گیا ہوگا اب ہم لوگ سبھی رویل کیپٹل میں واپیس جا رہے ہیں تم سبھی لوگ اپنے نیکسٹ ہیٹ پر جلد ہی انٹر کروگے دوسری طرح میموری کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سیرس کو بتایتا ہے کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا کیا ہے وہ اب کہہ رہا ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں گوڑس سے بدلہ لے کر رہوں گا تو سیرس اب کہنے لگتی ہے کہ میں بھی گوڑس کو تھوڑا بہت پسند نہیں کر سکتی ہوں تو اگر ہو سکے تو میری طاقت کا یوز کرنا اپنے ریوینج کو پورا کرنے کے لئے جو سنگھ کا میموری اب کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سیلفشنیس ہے وہ بھی میری تو تمہیں اس طریقے سے میرا ساتھ دینے کے ضرورت نہیں ہے جس پر سیرس کہتی ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو جوکے میں ڈالا مجھے بچانے کے لئے تو میں تمہیں ریپے کرنا چاہتی ہو میں تمہارے لئے کچھ بھی کروں گی تو میموری اب اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے پر کیا میں تمہارے طاقت پر صحیح میں بھروسہ کر سکتا ہوں جس پر سیرس کہتی ہاں میں اپنی پوری زندگی لگا دوں گی تو میموری اب اسے کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا وہ اسے کہتا ہے کہ ایک دن تمہاری اس مجھد کرنے کے لئے میں تمہارا فیور ضرور ریٹن کروں گا میں میموری اب اپنے من میں کہتا ہے کہ میں اپنے جتنے بیٹیٹس ہوتے ہیں انہیں ضرور ریپے کرتا ہوں اگلی سیر میں ہم لوگ کو گوڑز کو دکھائی جاتا ہے جو کہ نیانتن سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے کافی اچھا کام کیا مجھے پتہ تھا کہ میں تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں ہیروز پر نظر رکھنے کے لئے تم تاقتہ سمجھدار اور کافی زیادہ لویل ہو یہ سننے کے بعد گوڑے سب اپنے پیر کو آگے گرتی ہے اور کہتی کہ تمہارا موہ نہیں چل رہا ہے یہ سننے کے بعد نیانتن اب اس کے پیروں کو چاٹنے لگتی ہے جو دیکھ کر گوڑے سب اسے کہتی ہے کہ اتنے لویلٹی کو دکھانے کے لئے شکریہ گوڑے سب کہتی ہے کہ شاید سے وہ دن کافی جلد آنے والا ہے جب ہمارے ہیروز گریٹ ڈیمن ایمپائر کی فورسز سے لڑیں گے اپیسور 7 کی شروعات میں ہم لوگ اسی ابینڈن روینز کے سامنے کو سولڈرز کو دیکھتے ہیں جنہیں وہاں پر ایک پینڈن ملتا ہے جو دیکھ کر دوسرا سوچے کہتا ہے کہ ہمیں اس بات کو ایلیون کو ریپورٹ کرنا چاہیے جس پر دوسرا گارڈ کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی کرنے کے زورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کچھ حجیب ہوا ہی نہیں ہے اور آج تک مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایبینڈن روینز سے سوائیب کر پایا ہوگا کیونکہ یہاں سے سوائیب کرنے کے چانس زیرو ہوتے ہیں اور اب اگلے سین میں ہم لوگ میموری کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ ٹاؤن میں جا رہا ہوتا ہے اور اب اسے دکان پر ایک ماسک ملتا ہے اس دکان پر جیسے وہ اس ماسک کو لیتا ہے وہ دکان دار اسے بتانے لگتا ہے کہ کیا تم فلائنگ کینگ میں انٹرسٹیڈ ہو میموریا پوچھنے لگتا ہے کہ فلائنگ کینگ کون ہے تب یہ دکان دار اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک ڈیمونک ریس کا کینگ ہوا کرتا تھا وہ ڈیمونس کی آئلینڈ پر راج کرتا تھا اور اس نے سارے انویڈر سے لڑائی کری پر اسے وہاں سے نکال دیا گیا کیونکہ کہا جاتا تھا کہ سارے برائیاں اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اس کی جو سکوڈران تھی جسے وہ لیڈ کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گئی دوسری در اب ہم لوگ کو سیلس کو دکھائے جاتا ہے جو کی میموری کو یاد کہہ کہ کچھ الگ الگ ریاکشن بنا رہی ہوتی ہے اور اب وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ میموری کی جرنی میں اس کے ساتھ رہے گی اس کے تلوار بن کر دوسری در واپسی میموری کو دکھائے جاتا ہے جو کہ اپنے ٹینٹ کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی میں کوئی ہیرو نہیں ہوں ایسا بولنے کے بعد اب وہ اس ماسک کو پہن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس لئے ڈیول کا جو اپیرنس ہے وہ مجھے زیادہ بہتر سوٹ کرتا ہے وہ اب کہتا ہے گوڑیس ویشش میں تمہیں ہرا دوں گا تم سے بدلہ لے لوں گا تمہاری ویسے میں نے اپنی سول کو ڈیول کو دے دیا ہے اور اب اگلے سین میں ہم لوگ کو میکنار کینڈم میں ایک وائٹ کیسل میں ایک میٹنگ کو دکھائے جاتا ہے جہاں پر ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے سنائے کہ فائیو ڈرائیگر نائٹس مارے گئے ہیں وہ بندے کا نام ہوتا ہے سیگنس وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو وشواش یہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہمینیٹی کا سٹرونگیش بھی مارا گیا جس پر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں نے ان لوگ کی بورڈس کو کنفرم کیا ہے انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے جو سنگا وہ بندہ کہتا ہے کہ ایلیون کے پاس کوئی کام کی انفرمیشن ہے تو گوڑ سب انہیں بتاتی ہے کہ جو بلیک ڈرائیگر نائٹسے وہ لگتا ہے وہ سیرس کی پیشے پڑے ہوئے تھے جو سنگا اب ایک لڑکی کہتا ہے کہ کیا اس کے بعد ہم لوگ سیرس کو ٹریس کر پائے ہیں جس پر وہی بندہ کہنے لگتا ہے کہ اس سین سے ہم لوگ کو کچھ کپڑے ملی ہیں جس کے پر خون کے دبے لگے ہوئے تھے اور دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ کپڑے سیرس کی ہیں اور وہاں پر اتنے سارے خون کو دیکھ کر لگتا ہے کہ سیرس کافی زیادہ انجورڈ ہے جو سنگا وہ لڑکی کہتی کہ تو پھر ہم لوگ ایسا ہی مان سکتے ہیں کہ سیرس مر چکی ہے تب یہ وہی بندہ کہنے لگتا ہے کہ ایک بار نہیں کہ اگر ہم لوگ بات کری رہے ہیں تو میں نے سننا ہے کہ کل رات میں ہولی کنگ اور ٹیرا بھی مارا گیا مرنے سے پہلے اس نے اپنا دماغ کھو دیا تھا اس کے بعد اب گوڑیس کہنے لگتی ہے کہ ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ جو بلیک ڈریکن نائٹس ہوں گے وہ ڈیمن ایمپائر سے لڑنے میں ہماری مدد کریں گے پر اب کیونکہ وہ مر چکے ہیں ہمارا سیدھا فوکس جو انہیں ہیروز پر رہے گا جو کہ دوسری دنیا سے آئے ہیں اور اب انہیں ہی ڈیمن سے لڑنا ہوگا یہ سنگا اب ایک بندہ جو کہ میرا ایمپائر کا ایمپرر ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ گریٹ ڈیمن آ رہی ہیں جو سنگا گوڑیس کہتی ہے کہ کیا یہ تم بول رہے ہو ان سب کی پیچھے کوئی چھپا ہوا میننگ بھی ہے تب ایمپرر کہنے لگتا ہے کہ جب برائیوں کی پوری روٹ سامنے آ جائے گی تو باقی سب ہی نیشنز کو اپنے آپ کو فورس کرنا ہوگا ایلیون کے خلاف ہونے کے لیے جو سنگا گوڑیس کہتی ہے کہ کوئی اور بھی اپشن نہیں ہے اس دنیا کے اندر جتنا بھی پرسن رہتے ہیں وہ اسی ایول ایلیمنٹس کی برڈن کی وجہ سے فسے ہوئے ہیں اور اپنے فل پردیشن یوزی نہیں کر پا رہے ہیں جو سنگا وہی ایمپرر کہتا ہے تب گوڑیس کہتی ہے کہ یہ سب بات کرنے سے تمہیں کچھ لگتا ہے کہ بینیفیٹ ہوگا تب وہ ایمپرر اب چوب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماف کرنا انٹرپ کرنے کے لیے تم بول سکتی ہو تو اب وہ ہی بندہ کہنے لگتا ہے کہ میں تم سبھی لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم سبھی لوگ کا لگتا ہے کہ سیرس نے ان پانچ جو ڈریکن نائٹس کو مارا رہا ہے جو سنگا اب کچھ کوئی بولین ریاں ہوتا ہے اور وہ گروپ اپنے آپ کو اشینٹو بلاتا ہے جو کی ایک سورسر کا گروپ ہے جو سیدہ اب واپس سے سیرس کو دکھائی جاتا ہے جو کی میموری سے کہتی ہے کہ اگر ہم لوگ یہاں سے اور زیادہ نورٹ میں جائیں گے کملا گولڈن ڈیمن زون میں پہنچ جائیں گے میموری بھی یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھائی نہیں کر رہے ہیں تب ہی سیرس کہتی ہے کہ مجھے لگا کہ سٹی بلکت پرفیکٹ جگہ ہوگی ریڈی ہونے کے لیے تب یہ بچانے سے ان لوگ کو وہاں سے ایک چلانے کے آواز آتی ہے جو سنکر میموری کہتا ہے کہ یہ کہہ تو سیرس بتاتی ہے کہ یہ آواز بلڈ کولیزیم سے آ رہی ہے یہ کرینا ہوتا ہے جہاں پر سلیپ اور مرشنریز ایک دوسرے کو مارتے ہیں یہاں پر جوئی فائٹرز ہوتے ہیں انہیں بلڈ فائٹرز کہا جاتا ہے اور اگر وہ لوگ فائٹ کو جی جاتے ہیں تو ان لوگ کو ریوارڈ بھی ملتا ہے یہاں پر جو گون کرتا ہے وہ ڈیوک اور فورزہ ہے اور مرشنریز گلڈ ہے ابھی تو بس ہی ایک پوپلر جگہ بن کے رہ رہی ہے پر پہلے کے سمعے پر ایک ایسی جگہ ہوا کرتی تھی جہاں پر مرشنریز گروپ اپنے وولرز کو سیلیٹ کرتے تھے اور اسی میں وہ لگا بھی ایک ان کے اندر آتے ہیں جہاں پر سیرس میموری سے کہتی ہے کہ ہم لوگ کو پیسے بچانے چاہیے اس لئے ہم لوگ ایک ہی روم بوک کر لیتے ہیں تو مرشنریز کہتے ہیں پر تم بھول تو نہیں رہی ہونا کہ میں ایک لڑکا ہوں جو سنکا سیرس سرما جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی دکھت نہیں ہے تو مرشنریز بھی کہتے ہیں اس کے بعد اب وہ لوگ ایک ٹیونٹ کے اندر آتے تھے کھانا کھانے کے لئے جہاں مرشنریز دیکھتے ہیں تو سیرس بھی کافی حران ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد اب لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ان ڈریکن نائٹس کو اشینٹو نے مارا ہے یہ بات سنکا تم میموری بھی شوک ہو جاتا ہے کہ آخر یہ اشینٹو کیا ہے تب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اشینٹو ایک سورسر کا گروپ ہے اور وہ اس لئے بھی فیموس ہو رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ نائٹس کو اپنی سورسر اسے ہی مار پا رہے ہیں یہ سنکا سیرس بھی میموری سے کہتے ہیں کہ اشینٹو کی باتیں ہر دن پوری سیٹی میں چلتی رہتی ہیں اور لگتا ہے کہ وہ لوگ کرس گوڑ کو ورشپ کرتے ہیں تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ آتا تھے جو کہہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم لوگ اشینٹو کے پروٹیکٹرز ہیں ہمیں جھگا تو بیٹھنے کی ہم وہ سورسر سوڈرز ہیں جس نے قسم کھائی ہے کہ ہم لوگ کرس گوڑ کے بچے کو یعنی مو جی کو پروٹیکٹ کریں گے ایسا بولنے کے بعد وہ لوگ وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر میموری سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ سبھی لوگ اتنے انٹیمیڈیٹنگ تو نہیں لگ رہے ہیں پر اگر یہ لوگ ان مرڈر کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں جو کہ ہم لوگوں نے کیا ہے تو یہ ہمارے کافی زیادہ اچھی بات ہے اس کے بعد وہیں پر بیٹھے بیٹھے کچھ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ اگر کوئی اور نام لیا جائے جو کی بلیک ڈرائگن نائٹس کو ہرا سکتا ہے تو شاید سے وہ ڈرائگن کلر ہو سکتا ہے یا پھر لیو پارڈ گیم بلڈ فائٹر ہو سکتا ہے یا پھر وہی فوربیڈن وچ بھی کیونکہ وہ ایک ڈارک الف ہے پر سوچ کو دس سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے تب اے بندہ کہتا ہے کہ ایکچولی میں کیپیٹل میں ایک ہے جو کی اس وچ سے ملا ہے ان لوگ کی باتیں سن کر میموری ان لوگ اسے کہتا ہے کیا تم لوگ مجھے ساری باتیں ڈیٹیل میں بتا سکتے ہو وہ اب ان لوگ کے لئے ڈرنکز بھی اورڈر کر دیتا ہے تو وہ لوگ بھی اب لالچ میں آ جاتے ہیں اور اب وہ لوگ میموری کو ساری باتیں بتانے لگتے ہیں وہ میموری کو بتانے لگتے ہیں کہ اس فوربیڈن وچ سے سی فیک کی لڑکی ملی ہوئی ہے اور وہ ہے بلڈ فائٹر جو کی سب سے شٹرونگیشٹ ہے اگر تم کولیوزیر میں جاؤ گے تو تم اسے حرام سے ڈھونڈ پاؤ گے تب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اب ایک لڑکی آنے لگتی ہے جو دیکھ کر وہی بندے میموری کو بتانے لگتے ہیں کہ تمہارے لگتو کافی دادہ اچھا ہے جس شرونگیشٹ فائٹر کے ہم لوگ بات کر رہے تھے یہ وہی ہے اس کا نام ہے ایو سپیڈ یہ سنتے ہیں میموری اب سیدھا ایو سپیڈ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں کوئی ٹریٹ دے سکتا ہوں میرے نام ہارٹی ہے اور میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ تمہارے بارے میں جو ریومر سے وہ سچ ہے یا نہیں یہ سنتے ہیں ایو سپیڈ میں میموری سیدھا سیدھا کہنے لگتی ہے کہ تمہیں کیا چیئے مجھے جلدی بتاؤ میں ایک بلڈ فائٹر ہوں پر اس میں تمہیں ڈرش نہیں ہے ہے نا تو میموری کہتا ہے کہ تمہیں کافی کمال کیوں تمہیں پتا چل گیا میں سیدھا سیدھا پوچھتا ہوں کیا تمہیں پتا ہے فوربیڈن وچ کہاں پر ہے تو ایو کہتی ہے کہ اس کا مطلب تم مونی لوگوں میں سے ہو جو کی ریومرز پر وشاش کرتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ میں اس جگہ پر گئی تھی جو کی گولڈن ڈیمن زون ہے جہاں پر وہ وچ تھی پر میں کبھی بھی اس وچ سے ملی ہی نہیں جو سنگا میموری کہتا ہے کہ اس کا مطلب تمہیں نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے تو وہ کہتی ہے وہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتوں کو سیرس بھی سن رہی تھی اس کے بعد اب ایو میموری سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں اس وچ سے کیا کام ہے تو میموری کہتا ہے کہ میرا سپنے ایک سکولر بننے کا ہے اس لئے میں نے ایک مرشنری کو بھی ہائی کیا ہے جو کی سیفلی مجھے وہاں لے جائے گی تو ایو کہتی ہے کہ وہ زون ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر تم قدم رکھو گے اور سوائی کر پاؤ گے مجھے پتا ہے کہ میں تھوڑا سی روڑ ہوں گے پر تم وہاں پر تین دن بھی سوائی نہیں کر پاؤ گے جو سنگا میموری کہتا ہے کہ شکریہ میری چندہ کرنے کے لئے یہ سنگا ریو کہتی کہ تمہارا نیچر تو کافی زیادہ اچھا ہے تو میں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم یونگ ہو اپنی زندگی کو اس طرح سے فیشٹ مت کرو میں نے یہ جو بات بولی ہے تو میں یہ زیادہ کنوینسنگ نہیں لگی ہوگی کیونکہ میں ایک بلڈ فائٹر جو ہوں ایسا بول کر یہ وہاں سے چلی جاتی ہے وہاں پر دوسری تک اب سیرس میموری سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایو نے جو کہا وہ جھوٹ بول رہی تھی تو میموری بھی کہتا ہے ہاں اس کے منع کرنے سے اب ہم لوگ کو پروو ہو گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے ایو کو پتا ہے کہ آخر فور بی رن وچ کہاں ہیں اس کے بعد وہ لوگ ان میں آتے ہیں جہاں پر میموری کہتا ہے کہ میں تو پگی مارو کے لئے کھانا لانا ہی بھول گیا وہاں کہتا ہے کہ اس بیک کو میں نے کافی سمیہ سے یوز نہیں کرا چلو سے ہی یوز کر لیتے ہیں ایسا بول کر میموری اسی چیز میں سے کھانا نکال کر پگی مارو کو کھلا دیتا ہے میموری نے اس چیز کے اندر سے ایک بریٹ بھار نکالی تھی اور سیرس اور وہ لوگ بھی اسے کھانے لگتے ہیں وہ چیز سیرس کو کافی پسند آتی ہے اور اب وہ میموری کے پاس آ کر کہتی ہے کہ کیا یہ تمہارے دنیا میں یہ ریگولر فوڈ ہے وہ میموری کے کچھ زیادہ پاس آتی ہے اور اب وہ تھوڑ سے شرما جاتی ہے میموریوں سے کہتے ہیں کیا تم نے دوسری دنیا کے کھانے کو کبھی ٹیسٹ کیا ہے تو وہ کہتی ہاں جوسن کا میموری کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اور کھانا کھانا ہے تو مجھے ماف کرنا کیونکہ میں اپنی اچھا نوسار اور اس بیگ میں سے سیم جیس نہیں نکال سکتا ہوں وہیں پر سیرسو پیکٹ کے اوپر جیپنیز ورڈ کو پڑھنے لگتے اور کہتی ہے کہ یہ لیٹرز تو کتنے زیادہ بیوٹی فول ہیں اس کے بعد وہ لوگ مین ٹوپک پر بات کرنے لگتے ہیں وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ آ کے وہ فور بیڈن وچ کہاں پر ہوگی موری کہہ رہا ہوتا ہے کہ کاش میں ایک ایسا طریقہ ڈھونڈ پاتا جس سے کہ اس بلڑ فائٹر سے زیادہ پرائٹرز کرتے ہیں تو سیرس کہتی ہے کہ وہ چیز پیسے ہیں کیونکہ اگر اس کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ اپنے اونر سے ہی خود کو کھرید سکتی ہے پر اس کے لئے کافی سارے پیسے لگیں گے اگلی سیر میں اب ہم لوگ کو اسی فائٹر کو دکھائے جاتا ہے جو کہ ایک چھوٹی لڑکی کے پاس آتی ہے وہ اس لڑکی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بس تھوڑے دیر کے لئے سہین کرو میں تمہیں جلد ہی ہاں سے لے جاؤں گی جو سنگا وہ لڑکی بھی اب خوش جاتی ہے اگلی سیر میں واپس سے سیرس کو دکھائے جاتا ہے جو کہ اپنے اسی ٹیکنیک کا یوز کر کے ٹریننگ کر رہی ہوتی ہے اس کی ٹریننگ کو دیکھ کر میموری بھی سمجھ جاتا ہے کہ آکر سیوٹ اتنا دنے انٹریسٹر کیوں تھا سیرس سے لڑنے کے لئے میں میموری بھی اسے کہنے لگتا ہے کہ وہ بھی تھوڑا بھو ٹریننگ کرنا چاہتا ہے تو سیرس بھی مان جاتی ہے اور اب اسے کہتی ہے کہ سب سے پہلے تمہیں ایسی بلوک کرنے کی ٹیکنیک کو سیکھنا ہوگا تب یا چانے سے وہ اب روک جاتی ہے جو دیکھ کر میموری اب اسے کہتا ہے کہ کیا ہوا تو وہ کہتی ہے کہ مجھے بس وہ سمجھ یاد آگیا جب میں ہولی نائٹس کو ٹیچ کیا کرتی تھی وہ اب میموری سے کہتی ہے اس کی اوپر حملہ کرنے کے لئے تو میموری بھی مان جاتا ہے اور اب میموری جیسے ہم لگتا ہے سیرس اس کی ہاتھ کو ڈوج کر لیتی ہے اور وہ اس کی ہاتھ کو پگڑ کر پیچھے گھما دیتی ہے سیرس اب میموری کو سکھائی رہی ہوتی ہے اس ٹیکنیک کے بار میں تب یا اچانے سے میموری کا جو پسینہ ہوتا ہے وہ سیرس کی اوپر جا کر لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر اب وہ تھوڑ سے دور جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے ماف کرنا ہمارا پسینہ ایک دوسری کو ٹچ کر گیا تو میموری کہتے ہیں کوئی بات نہیں اگر تمہیں فیزیکل کونٹیکٹ سے دکھت ہے تو تم بس مجھے فرم سکھا دو تب وہ ہی مان جاتی ہے اور اب اگلی سیرس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس سیرس اب میموری کے کپڑوں کو دھو رہی ہوتی ہے اور اب وہ اچانک سے انگلے سننے لگتی ہے وہ اب کہنے لگتی ہے کہ مجھے کافی عجیب فیل ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میموری کا کچھ پارٹ میرے اندر مکس ہو رہا ہے وہ ہی میموری کا پسند کرنے لگی ہے تب یہ بچانک سے وہاں پر میموری آ جاتا ہے اسے دیکھ کر اب وہ ڈڑ جاتی ہے اور اب وہ ممن میں کہنے لگتی ہے کہ اس نے میموری کو تو یہاں پر آتے ہوئے سنس بھی نہیں کر رہا وہ میموری سے کہنے لگتی ہے ماف کرنا میں تمہارے کپڑ کو دھونے کے لیے لے آئی چندہ مت کرو میں تمہارے کپڑے دھو دوں گی تو میموری مان جاتے ہیں اور اب ہم لوگ کو رات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر سیرس تو سو جاتی ہے پر میموری تو اسی بھوک کو پڑ رہا ہوتا ہے اور اب وہ سوچ رہا ہوتے کہ سیرس تو صحیح میں کافی زیادہ اچھی پرسن ہے سیرس کافی زیادہ کوشش کر رہی ہے میرے تلوار بننے کے لیے ایسا کرتے ہوئے وہ کافی ساری ایموشنس کو دبا بھی رہی ہے مجھے اس کا شکیہ کرنا چاہیے تبیہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سیرس کی نیند کھل جاتی ہے اور اب وہ میموری سے کہتے ہیں کہ آپ ابھی بھی جاگے ہوئے ہو تو میموری کہتے ہیں ہاں میں سونے پا رہا ہوں جو سنکا سیرس اسی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک میڈیکل ہرپ ہے جس سے تمہارے نیند بہتر ہو جائے گی انہیں دیکھ کر میموری کہتے ہیں کہ یہ تو اس کی کافی ویریانٹس ہیں تو وہ کہتی ہاں ان سبھی ہرپس کا ایفیکٹ الگ الگ ہے اسے پینے کے بعد تھوڑ سے اندر انرجی بھی آ جاتی ہے اور ویسا ایفیکٹ بھی آ جاتا ہے یہ سنے کے بعد میموری اپنے بیگ میں سے ایک کیوب جیسی چیز کو بھاہر نکال لیتا ہے اور اب وہ اسے ایک کپ کے اندر ڈال کے اس کے اندر گرم پانی ملا دیتا ہے جس سے کیا اب وہ ایک سوپ بن جاتا ہے وہ سوپ کافی ہے ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اس کے بعد وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ اس کے اندر ہرپس کو ڈالیں گے سیرس اب ان ہرپس کو ڈالی رہی ہوتی ہے پر طبیعہ گلتی سے اسے زیادہ ہرپس ڈال جاتی ہے اس وجہ سے وہ میموری سے معافی مانگتی ہے اور کہتی کہ جس میں زیادہ ہرپس ڈال گئی تھی اسے میں پیلوں گی اس کے بعد وہ لوگ اس ڈرنگ کو پیتے ہیں پر اب سیرس نوڈیس کرتی ہے کہ اس کے اوپر تو زیادہ ایفیکٹ ہوئی نہیں رہا ہے جو دیکھ کر وہ سمجھ آتی ہے کہ گلتی سے گلت والی ہرپس میموری کے پاس چلی گئی ہے میموری بھی تھوڑا سا تھرکی بنے لگتا ہے جو دیکھ کر سیرس اب اسے معافی مانگتی ہے تو میموری کہتے ہیں کوئی بات نہیں اب مجھے اور سامنے مل جائے گا میں رات میں اور بک پڑھ پاؤں گا وہیں پر میموری کہنے لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی برا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا آپ کو شاند کر پاؤں گا تب ہی سیرس اب اسے پوچھنے لگتی ہے کہ کیا میں آپ کے لئے کچھ کر سکتی ہو تو میموری بھی اب تھوڑا سا تھرکی ہوتا ہے پر وہ اپنے تھرکی بنے کو اگنور کرتا ہوا اسے کہتا ہے کہ نہیں سو جاؤ تم ہمیں کوئیچ انفرمیشن بھی گیادے کرنی ہے کل یہ سن کر اب سیرس کافی حیران ہوتی ہے اور اب اسے کہتی ہے کہ تم اپنے تھرکی بنے کے سامنے اتنی شٹرونگ کیسے ہو جس پر میموری کہتا ہے کہ شاید سے میں بھی اپنے شٹرونگ شٹیٹ پر ہوں کیونکہ اس سمیہ پر میرا بدلائی میرے سب سے بڑی پرائیورٹی ہے جس کے لئے سے میں اپنی دوسری فیلنگز کو اگنور کر دیتا ہوں یہ کرس کی طرح ہے پر شاید سے جب میں اپنا ریونچ پورا لے لوں گا میں باقی اپنے ایموشنز کو فیل کر پاؤں گا تب تک کے لئے مجھے ان کرس سے کوئی بھی دکت نہیں ہے یہ سنگا سیرس اس کے پاس ہزاتی ہے اور اب وہ کہتی ہے کہ میں میک شور کروں گی کہ ایک دن آپ کے اوپر سے کرس ہٹ جائے جو سنگا میموری اب اس کا شکرہ کرتا ہے میں پر سیرس بھی کہتی ہے ہاں ماشٹر اس کے بعد اب ہم لوگ کو صبح کا سن دکھائے جاتا ہے جہاں پر سیرس اب انفرمیشن ہکٹی کر کے آ جاتی ہے وہ میموری کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ایو ایک کافی فیمس بلڈ فائٹر ہے وہ پہلے ایک سلیو ہوا کرتی تھی پر اسے ایک سلیو مارکٹ میں ارینہ میں بیچ دیا گیا اور کیونکہ وہ ایک لیپرڈ کنگ تھی تو سبھی لوگ کافی ایکسائٹڈ تھے اس کی فائٹ کے لئے وہ لگاتاری اپنی فائٹ کو جیتی رہی تین سال تک آس تک اسے کوئی نے ہرا پایا ہے تو میموری کہتا ہے کہ کیا تم نے سنائے کہ کل ایو کا فائنل میچ ہے کیا اس کا یہ مطبع ہے کہ اس نے اولیڈ اتنے پیسے کما لیا ہے کہ وہ اپنی خود کی فیڈم کو بائی کر سکے اگر ایسا ہے تو اس کے ساتھ پیسوں سے نیگوسیشن کرنا ہمارے لئے کافی مشکل ہو جائے گا تو سیر ایس مموری کو بتاتی ہے کہ اپیرنٹلی جو ایو ہے اس نے دو سال پہلے ہی اپنے لئے اتنے پیسے کھٹے کر لیا تھے کہ اس نے اپنی فیڈم کو کما لیا جو سنگا مموری کہتا ہے کہ تو پھر وہ کس لئے لڑ رہی ہے تو سیر ایس اب اسے ایک پرچی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں پر تھوڑا ایک ٹویسٹ ہے وہ ایک بچی کو فیڈم دلوانا چاہتی ہے اس لئے وہ پیسے کھٹا کر رہی ہے اور ویسے کہا جاتا ہے کہ ذات پاورفول بلڈ فائٹر پاسٹ میں اپنے فانل میچز میں ہی مارے گئے ہیں تو مموری کہتا ہے ہاں یہ میں نے سنا ہے کیونکہ وہ ان کا فانل میچ ہوتا ہے ان کا جو اپونٹ ہوتا ہے وہ بھی کافی پاورفول ہوتا ہے تو سیر ایس کیا ہے کہ یہ اتنا ہی نہیں میں نے سنا ہے کہ جو ڈیوک اس بلڈ کلوزیوم کو چلاتا ہے وہ اس لئے کام کر رہا ہے جسے کی بلڈ فائٹرز کا ڈیسرڈوانٹیج رہے وہ خود ہونے آروانا چاہتا ہے یہ سنگا مموری اب خوش آتا ہے اور کہتا ہے کہ لگتا ہے ہم لوگ کو ایک کلو مل گیا ہے اور اب یہیں پر ہو جاتا ہے یہ اپیسوڈ کتم پس نہ ہو تو لائک کر دینا چینل پر نہ ہو تو سبسکرائب کر دینا اور ہاں میرے جو گیمنگ چینل اس کا لنگ ڈسکرپشن این کمنٹ میں مل جائے گا تو اسے بھی سبسکرائب کر دینا آج کے لیے اتنا ہے ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے بائی بائی پچھلے اپیسوڈ میں ہم لوگ کو پتا چلا تھا کہ ایس پیڈ ایک بچے کو بچا کر یہاں سے سیفلی اسے لے کر جانا چاہتی ہیں مائن سیرس نے اب میموری کو بتایا تھا کہ ذاتہ جو بلڈ فائٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے فائنل میچ میں ہی مر جاتے ہیں اور تو اور جو ڈیو کے جو کی اس کوالیوزم کو چلا رہا ہے وہ بھی ایس پیڈ کے اگینجڈ ہیں جو سنگا میموری اب کہتا ہے کہ ایس پیڈ ایک انڈیفیٹڈ فائٹر ہے اور کافی پوپلر بھی ہے تو منیجمنٹ ضرور چاہے گی ایس پیڈ کو مارنا جسے کی آگے چل کر نئے فائٹرز بھی آ سکے یہ سنگا سیرس کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہم لوگ انہیں کل روکیں گے تو میموری کہتے ہیں نہیں اتنے سمیہ کا ہم لوگ کو بیٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہیں اگلی اسی میپ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایس پیڈ ایک گلی میں جاری ہوتی ہے تب ہی میموری اس کے پاس آجاتا ہے ایس پیڈ کوئی پتہ چل جاتا ہے اور اب اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا چاہیے ہیں میں نے تمہیں اولیڈی بتا دیا تھا کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ وچھ آف ٹیبوس کہاں ہیں تو میموری کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہی تھی کیا تم اس سوچ کی ڈیٹ میں ہو تو وہ کہتی ہے نہیں تب یہاں پر سیرس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ابھی بھی جھوٹ بول رہی ہو اس کے بعد اب واپس سے میموری ایس پیڈ سے کہنے لگتا ہے کہ کیوں نہ ہم دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا بند کریں جو سنگای اس پیڈ اب لڑنے کے لئے تیار ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ کیا آخر تمہیں کیا چاہیے ہیں تو میموری کہتے ہیں کہ میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں کل کے میچ میں ڈیوک تمہیں مارنا چاہتا ہے جو سنگریب کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے بچانا کیوں جاتے ہو تو میموری کہتے ہیں کہ کیوں کی تمہیں اس وچھ کے باہر میں پتا ہے اور اگر تم مر جاؤگی تو مجھے وچ کے بارے میں کچھ نہیں پتا چلے گا جس لڑکی کو تم بچانا چاہتی ہو اگر ہم لوگ اس لڑکی کو آج رات لے کر یہاں سے بھاگ جائیں تو کیسا رہے گا جو سنگری گصہ ہوتی ہے کہ میموری کو اس لڑکی کے بارے میں پتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں تو میموری اب اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں بس اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری سیٹویشن کو سمجھ رہا ہوں ہمیں پتا ہے کہ تم اسے لڑکی یعنی کہ لیس کے فائدے کے لئے دو سال سے لڑ رہی ہو یہ سنگر اب ایو کہتی ہے کہ ڈیوک کے پلان کے بارے بتانے کے لئے شکریہ پر کل کے میں سے پہلے میں یہاں سے نہیں بھاگ سکتی ہوں تو میموری کہتا ہے کہ کیوں نہ تم اسے کڈنائپ کر کے سیدھے یہاں سے بھاگ جاؤ تو ایو کہتی ہے کہ ہم لوگ اسے لے کر بھاگیں گے کہاں پر جب تک میں رولز کو فولو کروا کر اسے فیڈم نہیں دلوا دوں گی دیوک ہمیں چین سے جینے نہیں دے گا وہ ہم لوگ کے اوپر باؤنٹے لگا دے گا اور ہم لوگ کو مروانی کی کوشش کرے گا اگر بات میروں پر ہوتی تو میں یہ کر لیتی پر میں لیس کو ختم میں نہیں ڈال سکتی ہوں جو سنگر میموری کہتا ہے کہ لیکن میرے کو چھپنے کی ایک اچھی جگہ پتا ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ویچ آف ٹیبو چھپی ہوئی ہے تم دونوں اس کے ساتھ رہ سکتی ہو جو سنگر اب وہ کہتی ہے کہ آج تک لینڈ آف مونسٹر کے ہرڈ تک کوئی نہیں پہنچ پایا ہے یہ سنگر میموری کو پتا چل جاتا ہے کہ ایو پہلے بھی وہاں جا چکی ہوگی وہ اسے کہتا ہے کہ اگر ہم سبھی لوگ ایک ساتھ کام کریں گے تو شاید سے ہم لوگ وہاں پہنچ پائیں گے میں پرومیس کرتا ہوں کہ میں اپنی پوری طاقت لگا کر اس لڑکی کو پروڈیٹ رکھوں گا جو سنگر اب وہ کہتی ہے کہ تمہیں ایسا جا سورٹس میں نے اس کے پاس مارشل آرز کی ٹریننگ ہے پر تمہارے پاس کیا ہے جس پر میموری کہتا ہے کہ دیکھتا نہیں ہوگا پر میں میجک میں کافی کمال کا ہوں میں اتنا اچھا ہوں کہ میں ایک سکیلیٹن کین کو آرام سے ہرا سکتا ہوں تو ایو کہتی ہے کہ وہ سکیلیٹن تو کچھ بھی نہیں ہے لینڈ آف موشٹر میں تو اس سے بھی خطرناک موشٹرز رہتے ہیں تو میموری کہتا ہے کہ تو پھر کیسے رہے گا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے ہی ان فائیو ڈریکونز کو ہرایا ہے اور انہیں مارا بھی ہے اس بات پر ایوہ بھی شواشی نہیں کرتی ہے جو سنگر میموری کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں تمہیں کس طریقے سے منوا سکتا ہوں پر میں تمہیں اپنی پاور دکھاتا ہوں ایسا بولنے کے بعد میموری اب پیرلیس کے یوز کر کے اسے وہیں روک دیتا ہے ایوہ بھی اب حیران ہو جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں مووو نہیں کر پا رہی ہوں تو میموری اسے کہتا ہے کہ تمہیں ہلنے کا ٹرائے نہیں کرنا چاہیے نہیں تو تمہاری بوڑی میں الگ الگ جہاں سے خون نکلنے لگے گا جو سنگر ایوہ کہتا ہے کہ یہ تو خطرناک ہے جس پر میموری کہتا ہے ہاں اسی خطرناک پاور کو یوز کر کے میں نے سیویٹ کو مارا ہے تب ہی سیرس بھی ایوہ سے کہنے لگتا ہے کہ میں بھی تمہیں ایک پروف دیتی ہوں میں سیرس ہوں وہی جس کا فائیو ڈرائگنز پیچھا کر رہے تھے میں نے ان لوگ کو اپنے آنکھوں سے مرتے ہو دیکھا ہے اور میموری جو کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ صحیح ہے یہ سنگر ایوہ بھی حیران ہو جاتی ہے میموری اب ایوہ سے کہتا ہے کہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہیں مجھ سے بشاش کرنا ہے یا پھر نہیں میں تمہیں بس اپنی پاور دکھانا چاہتا تھا ایسا بول کر وہ ایوہ کے اوپر سے پہلے زٹا دیتا ہے ایوہ بھی اب اسی کہیں لگتے ہیں کہ تم صحیح میں پاور فول ہو پر اب چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے کل کا میچ لڑنا پڑے گا میں ہماری خود کی فیڈم کو خود ہی دلا کر رہوں گی میچ اس میں جیت نہیں ہمیشہ میرا طریقہ رہا ہے اور میں اس سرے کسی بھاگ نہیں سکتی ہوں اور نہ ہی میں تم دونوں پر ٹرشٹ کر سکتی ہوں تو سیرس کہتی ہے کہ لیکن میرے ماشٹر تمہیں بچانا چاہتی ہے جس پر عیب کہتی ہے کہ کیا تم ایسے لوگوں پر وشاش کرو گی جن سے تم ایک ہی دن ملے ہو نہیں نا تمہیں وشاش نہیں کروں گی جو سنگا میموریا افسوس ہے کہ یہ میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا وہ اسے کہتے ہیں کہ چلو مان لیتے ہیں کہ تم میں جیت جاؤ گی پھر اس کا کیا بروسہ ہے کہ دیوک تمہیں فریڈم دے دے گا اس کی باتیں سنگا مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ایک گھٹیا پرسن ہے جو سنگاریب کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے پر پھر بھی وہ ایک انسان ہے اور جب بھی میرے ریزلٹس اچھے آتے ہیں وہ میری تعریف کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جتنا تم کہہ رہے ہو اتنا وہ ہرٹلیس ہوگا تم دونوں میں سے اور بلڈ سپورٹس کی دنیا میں سے اوویسلی میں بلڈ سپورٹس کو ہی چوز کروں گی اور میں اپنا وشاش وہیں رکھوں گی جو سنگا میموری کہتا ہے کہ تم ایسا کیوں کروگی آگر تم اتنا زیادہ بلڈ سپورٹ میں وشاش کیوں کرتی ہو کیا تم شور ہو کہ ایسا تم اپنا آپ کو کنوینس کرانے کے لیے نہیں بول رہی ہو یہ سنگاریب کافی زیادہ شوک جاتی ہے تو اب میموری سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کافی سائے روڈ چیزیں بول دی ہے پر میں صحیح میں چاہتا ہوں کہ تم کل ضرور جیتو ایسا بولنے کے بعد وہ سہے سے کہتا ہے چلو چلتے ہیں جانے سے پہلے میموری ابھی اسے کہتا ہے کہ کل صبح صبح ہم لوگ سیڈی سے چلے جائیں گے ہم لوگ بریچ کے پاس جو بڑا گیٹ ہے وہاں پر تمہارا ویٹ کریں گے اگر تمہارا دماغ بدل جاتا ہے تو تمہیں وہاں پر ضرور آنا چاہیے ہمارے ساتھ ایسا بول کر وہ لوگ وہاں سے چلے جاتی ہیں دوسرے در اب سہر اس میموری سے کہنے لگتی ہے کہ ماف کرنا میں نے بینہ آپ کی پرمیشن کی اپنی ایڈنٹیٹی ریویل کر دی تو میموری کہتے ہیں کوئی بات نہیں تمہارے ایسے کرنے سے ہماری آرگیمنٹ اور زیادہ کنوینسنگ ہو گئی وہ لگ اب آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اشینٹک کی گروپ نے تو ایک گھر کو کرس کر دیا ہے وہ لگ اب لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سرماو جی کو جو بھی ڈیفائی کرے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا وہاں پر ایک لڑکی بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس گھر کا مالک کافی بری طریقے سے مرا ہے جو سنگا میموری کو گصہ آتا ہے اور اب وہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ان گروپ کو صحیح میں لگتا ہے کہ ان لوگ نے فائیو ڈریکنز کو ہرائے ہیں وہ لگ اب آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ تو ایک لڑکی کو پریشان کر رہے ہوتی ہیں وہ لوگ جوردہ سے اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہوتی ہیں یہ دیکھتے ہیں اس گصے میں آ کر ان لوگ کے اپر حملہ کرنے والی ہوتی ہیں پتہ ہی میموری اسے روک دیتا ہے اور اب وہ خود بزرک کا یوز کر کے ان سبھی لوگ کو آپس میں ہی لڑوا دیتا ہے جس کے بعد اب وہ لوگ وہاں سے جارے جاتے ہیں اور اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لگ اب اسے بچ پر آ جاتی ہیں جہاں پر سیرہ سب کہہ رہی ہوتی ہے کہ کیا ایو کا اور اس لڑکی کا کوئی فیوچر ہوگا بھی کیا وہ شانتی سے جی بھی پائیں گے تو میموری کہتے ہیں نہیں جتا میں نے سنائے ایو کا جو مالک ہے جو کہ ڈیوک ہے وہ کافی برا ہے جب تک وہ ہے تب تک ایو کا فیوچر بلکل بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے میموریہ من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اتنا ڈر پوک ہوگا میں تو اس پر بھی شاش کروں گا ہی نہیں جب تک ایو ایک اچھی پرسن بنی رہے گی اس کے لئے کوئی بھی ہیپی اینڈنگ نہیں ہوگی دوسرے در اب واپس ہی ایو کو ہی دکھایا جاتا ہے جو کہ من میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں ڈیوک کو سیٹیسفائی کروں گے اپنی وکٹری سے پر تب اب اسے میموری کی بات واپس ہی یاد آتی ہے اور وہ بے چین ہو کر چلی جاتی ہے وہ اب یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا کل کے میچ کے بعد اسے فیڈم مل جائے گی وہ اب چھپ کر دیکھتے ہیں کہ جو ڈیوک ہوتا ہے وہ ایک بندے سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ ایو کا کل کافی کمال کا میچ ہوگا تو ڈیوک بھی کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا ایو مر جائے گی نا جیسے ہم لوگوں نے پلان کیا ہے ڈیوک اب کہہ رہا ہوتا ہے کہ میچ سے پہلے ہم لوگوں سے تھوڑا پیرلائز کر دیں گے جس سے کہ وہ میچ میں مر جائے وہیں پر یہ ساری باتیں سنگے ایو کافی گسے میں آ جاتی ہے ڈیوک اب کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کافی سارے چانس دیا ایو کو شائن کرنے کے لیے انتھ تک وہ ایک بیش رہی ہے کل ہارنے کے بعد ہم لوگ اس کی چمڑی کو یوز کریں گے کافی کمال کرے گا تو وہ ڈیوک کا ساتھی بھی کہتے ہیں ہاں پر ہم لوگ لس کا کیا کریں گے کہ آپ اسے فیڈم دے دو گے تو ڈیوک کہتے ہیں کہ سچ بتاؤں تو اسے میں اپنے پاس رکھوں گا وہ بھی بچی ہے پر ایک دن وہ کافی خوبصورت لڑکی بنے گی تو اس سمیے پر میں اس کے ساتھ انجوئے کروں گا اور جب میں اسے بورا جاؤں گا تو میں اسے کسی فیرہوس میں چھوڑ دوں گا تو بندہ اب اسے کہیں لگتے ہیں کہ لیکن آپ نے ایو کے ساتھ اتنا ٹائم سپینڈ کیا آپ کو اس کے لیے کوئی سمپتی نہیں ہے کیا تب ڈیوک کہتے ہیں کہ تم نے تو کافی عجیب کوشن پوچھ لیا ایک جانور کے لیے کوئی سمپتی دکھاتا ہے کیا یہ ساری باتیں سنکا ایو اب کافی زیادہ گصے میں آ جاتی ہے اور اب اسے سمجھ آجاتا ہے جو کہ موہا جی کو کچھ بتانے چاہتے ہیں وہاں پر ایو تو وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ سیدھا اسی بریچ پر آ جاتی ہے اور اب وہ سوٹنے لگتی ہے کہ کیا وہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں پر تب ہی اسے پہر چلتا ہے کہ وہ لوگ تو وہاں سے گئے نہیں ہیں میموری اسے کہتے ہیں کہ جتنا ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا تم تو اس سے جلدی آگئی اگر تم یہاں پر آئی ہو اس کا مطلب تو وہ اسے کہتے ہیں جیسے تم نے کہا تھا ڈیوک ویسے کرنے والا ہے تو میموری اب اسے کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگ ہمیں ساتھ اس لڑکی کو بھی لے کر چلیں گے تو ایو کہتی ہیں میں اسے اکیلہ نہیں چھوڑ سکتی ہوں تو میموری اسے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تم ہمیں ساتھ لینڈ آف موشنس میں چلو گی نا تو وہ کہتی ہیں میرے خود کی ریزن سے پر میں تمہیں بتا دوں گے کیا کہ وہ ویچ کہاں رہتی ہے میموری بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو چل کر اس لڑکی کو لے کر آتی ہیں آگلے سین میں اب ہم لوگ کو دکھایا جاتا ہے کہ لیس کے جو مالک ہوتی ہے وہ اسے ڈاٹ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اچھے سے کام نہیں کر رہی ہے پر دکان پر ایک جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ تو اب لیس کو چھیڑ نہیں لگتا ہے جو دیکھ کر وہ لیڈی اب اس بندے سے کہتی ہے کہ اس کو ہاتھ مت لگاؤ کیونکہ کافی امپورنٹ پرسن نے کہا ہے کہ وہ ایک دن لیس کو خریدے گی جس پر وہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ لیکن لیس کافی تدہ شانت ہے نہ ہی وہ روتی ہے اور نہ ہی وہ سمائل کرتی ہے کیا تم شور ہو کہ اس کے پاس ایموشنس ہے جس پر اب وہ اونر کہنے لگتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایکٹنگ کر رہی ہو ایسا بولنے کے بعد اب وہ لیس کو کافی مارنے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے بھی گر جاتی ہے وہ لیڈی اب کہنے لگتی ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے دیر تک سہین کر سکتی ہے وہ لیس تو اب کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ روئے نہ وہ یاد کرتی ہے کہ ایو نے اسے کھلونا دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم لوگ فیڈم پا کر رہیں گے جو یاد کر کے لیس کہتی ہے کہ مجھے بھی اپنی بڑی بہن یعنی کی ایو کی طرح طاقت رہا بننا ہوگا وہ رونے بھی لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ماف کرنا میں تنے کمزور ہوں ایو مہین پر اس کی مالک اسے کافی پریشان کر رہی ہوتی ہے تب ہی اب ہاں پر ایو آ جاتی ہے جس نے اب ساری باتیں سن لیا کہ آخر کار یہاں پر کیا ہو رہا تھا ایو اب اس لیڈی سے کہتی ہے کہ میں تمہیں ختم کر دوں گے اور ساتھ میں میں ایلیس کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں تو وہ لیڈی اب کہنے لگتی ہے کہ مجھے ماف کر دو مجھے ڈیوک نے آرڈر دیا تھا کہ میں لیڈی کے ساتھ برا بیہیو کروں اگر میں ایسا نہیں کرتی تو وہ مجھے مار دیتے ہیں پلیس مجھے چھوڑ دو اور میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی کہ تم لوگ کہاں پر جاؤ گے ہیں تو ایو بھی اب اسے چھوڑ دیتی ہے ایو اب اکرلی سے کہتی ہے کہ سیچیشن اب بدل گئی ہے ہم لوگ اب یہاں سے جا رہے ہیں پر ہمارے جرنی کافی مشکل ہوگی کیا پھر بھی تمہیں ساتھ آگی جس پر وہ اب اسے کہتی ہے جہاں پر بھی آپ جاؤ گی میں آپ کے ساتھ چلوں گی اس کے بعد اب ہیو اب اس لیڈی سے کہتی ہے کہ تم لوگ کو بتانا کہ ایس پیر ساؤت میں گئی ہے لیس بیت کو ڈھوڑنے کے لیے کیونکہ وہ اچانک سے گائب ہو گئی ہے اگر تم ایسا کرو گی تو میں تمہیں ماروں گی نہیں تو وہ لیڈی بھی کہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ لیس سے معافی مانگتی ہے اس کے ساتھ اتنا بھورا بیہیو کرنے کے لیے تو وہ روتو ہے اب اسی کہتی ہے کہ میں ہوپ کرتا ہوں کہ تم ٹھیک رہو گی تو لیس بھی اب اس کا شکرہ کرتی ہے اور اب وہ لوگ وہاں سے جانے والے ہوتے ہیں پر تب یہاں پر میموری آ جاتا ہے جس نے اب ماسک پہنا ہوا ہے میموری اب گستے میں دیوار پر مکہ مارتا ہے جس ویسے لیڈ اب تھوڑا سی ڈر جاتی ہے تو میموری اب اسے معافی مانگتا ہے اسے ڈرانی کے لیے اور اب ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ آگے جاؤ یہاں پر میرے تھوڑا سا کام ہے اس کے بعد میں آ جاؤں گا تب وہ لوگ بھی مان جاتے ہیں اور اب وہ وہاں سے چلے جاتی ہیں اس کے بعد میموری اسی لیڈی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایو کافی اچھی ہے تم اسے تو دھوکہ دے سکتی ہو پر تمہاری ایکٹنگ مجھ پر کام نہیں کرے گی جو سنگا وہ لیڈی کہتی ہے کہ کیا تمہیں صحیح میں لگتا ہے اسے لیے پتا ہے کیونکہ بچمن میں اس کے پیرنٹس بھی اسے مارا کرتے تھے میموری اب اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ جو اس لڑکے کے ساتھ کیا یہ میں سہن نہیں کر سکتا ہو اس کے ساتھ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد تمہیں پنشمنٹ تو ملنے ہی چاہیے تو وہ لیڈی اب اسے کہتی ہے کہ لیکن میں ہی تمہیں ڈیوک سے بچا سکتی ہوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھیک مانگو کہ تم مجھے معاف کر دو تو میموری اسے کہتے نہیں میں تمہیں اللی بتایا ہے کہ تمہارا کھیل اب ختم ہوتا ہے ایسا بولنے کے بعد میموری اسے پوزنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میہاں کی سیچیشن ایسی بنا دوں گا کہ لوگ لگے گا کہ یہاں پر چوری ہوئی ہے وہ سنگا وہ لیڈی کہتی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم سیدھا ہیل میں جاؤ گے اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو تم ہیون میں جاؤ گے یہ سنگا میموری کہتا ہے کہ میں جان پوچھ کے وہ سب کچھ کروں گا جو کہ میرے گوز کو پورا کرنے میں مجھے لگے گا میرے بدلے کے بیچ میں جو بھی آئے گا میں اسے ختم کر دوں گا تم کتھ بے کوف ہو تم اور میں دونوں ہی ہیل میں جائیں گے اور اب اگلے سی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میموری اس لیڈی کو ختم کر کے بھاہر آد آتا ہے جہاں پر ایو اب اسے پوچھتے کہ تم نے اس لیڈی کا کیا کیا میموری اسے بتاتا نہیں ہے اور اب پوچھتا ہے کہ کیا لیڈی ٹھیک ہے جس پر وہ کہتی ہے ہاں اور اب وہ لیڈی سے کہتی ہے کہ اپنے ایڈریکشن دو تو لیڈی بتاتی ہے کہ میرا اسے نام لیڈی بیٹ ہے پر تم مجھے لیڈی بھلا سکتے ہو میرے کوئی بھی سرنیم نہیں ہے تو میموری یہ سن کر اسے کہتے ہے کہ میرے نام ٹوکا ہے میں نے ہاتھ ہی اپنا جھوٹا نام بتایا تھا اور یہ جو سورٹسمن میرے ساتھ ہے وہ ہے سیرس ایش رین اس کے بعد لیڈیز اب میموری سے کہنے لگتی ہے کہ میں کچھ بھی کروں گی پر پلیز مجھے میری بڑی بہن ایو کے ساتھ رہنے دینا جس پر میموری کہتے ہے کہ ہم لوگ خطرناک جگہوں پر جانے والے ہیں جہاں پر ہم لوگ اپنی جان بھی گوا سکتے ہیں تو لیڈیز کہتی ہے کہ مجھے سے فرق نہیں پڑتا مجھے پس اپنی بڑی بہن کے ساتھ رہنا ہے تو میموری پر مان جاتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم ہمیں ایسا ساتھ آ سکتی ہو تب ہی اب یہ میموری سے کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں پر مجھے ایک پانی جیسی آواز آ رہی ہے تو میموری سے کہتے ہیں کہ یہ پانی جیسی چیز پیگی مارو کی ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میموری ان لوگ کی دوستی پیگی مارو سے کروا دیتا ہے اور اب اگلے سی میں یہ میموری سے کہتی ہے کہ میں تم لوگ کو بتاؤں گی کہ وچ آف ٹیبوس کہاں رہتی ہے اور اسے پہلے میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخری تم اسے ملنا کیوں چاہتے ہو تو میموری اسے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک فوربیڈم میجک کا سکرول ہے جس پر انشنٹ میجک سے لکھا گیا ہے اور اسے ڈیکال کرنا کافی مشکل ہے اور میں نے سنائے کہ جو وچ آف ٹیبوس ہیں وہ اسے پڑھ پائے گی تو اس لئے میں اسے ملنا چاہتا ہوں جو سن کر ایو کہتی ہے کہ اس کم ہوتا ہے تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہو جس پر میموری کہتے ہیں کہ آگ siglo مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی تو میں بھی اسے نہیں پہنچاؤں گا تویو کہتی ہے کہ میں ایک نارمل پرسن ہوں تمہیں طرح میں فیوچر کو پریڈیٹ نہیں کرسکتی ہوں جس پر میموری کہتے ہیں کہ میں بھی پریڈیٹ نہیں کرسکتا ہوں تب ہی ایوہ میموری سے کہتی ہے کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں تمہاری لائیل رہوں گی مجھے بھروس ہے کہ تم ایک ٹرش ورڈی پرسن ہو جس پر میموری کہتے ہیں کہ تم اس پر وشاش کیوں کر رہی ہو جس پر وہ کہتے ہیں کہ تم میرے اوپر کافی خطرناک طریقے یوز کر سکتے تھے اس ویچ کی انفورمیشن مجھ سے پانے کے لیے تم لسکا بھی یوز کر سکتے تھے مجھے دھمکی دینے کے لیے پر تم نے ایسا نہیں کیا اس سے پیدا چلتا ہے کہ تم ایک اچھے پرسن ہو اس کے بعد وہ لوگ گھوڑے پر بیٹھ کر آگے جاتے ہیں جہاں پر سیرس میموری سے کہتے ہیں کہ کیا لسکو لینڈ آف موشن میں لے جانا ٹھیک رہے گا تو میموری کہتے ہیں ہاں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے پروڈیٹ کر کے رہوں گا کچھ بھی ہو جائے میں اسے اوریو کو ویچ آف ٹیبوز کے پاس پہنچا کر رہوں گا جو سنگر سیرس کہتے ہیں کہ تم کافی دیال ہو تو میموری کہتے ہیں کہ میرے پاس اور بھی ریزن سے انہیں اپنی پارٹی میں ایڈ کرنے کے لئے اور وہ یہ ہے کہ یہ پہلے بھی لینڈ آف موشن میں جا چکی ہے اور ویچ کے ساتھ اس کے کنیکشنز بھی ہیں تو ویچ کو اپروچ کرنا کافی زیرے گا اور رہی بات لسکی تکا جاتا ہے کہ وہ جو ویچ ہے وہ بھی ایک ڈارک الف ہے لسک کی طرح ہی ہم لوگ ایک ایسی ویزیٹرز ہوں گے جس نے ایک ینگ لڑکی کو بچائے وہ بھی اس کی سپیسیس کے ہی اگر اسے یہ بات پتا چلے گی تو وہ ضرور ہم سے بات کرنا چاہے گی یہ سنگر سیرس کہتی ہے کہ تم تو کچھ زیادہ ہی دور کی سوچ لیتے ہو تم کافی کمال کے ہو تو میموری کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں بچہ تا ہوں کہ کلیس جو ہے وہ خوشی سے زندگی انجوئی کرے نہ کی رو رو کر وہ لگ اب جیسے آگے بڑھتے ہیں وہ لگ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو پکڑنے کے لئے لوگ اولڈی آ چکے ہیں میموری اب کہتے ہیں کہ آخر انہیں ہمارے بار میں پتا کیسے چلا تو ابیو کہتی ہے کہ کولزم سے آنے سے پہلے میں ایک آدمی سے ملی تھی وہ اپنا نام مواجی بتا رہا تھا جس ان کا میموری کہتے ہیں کہ یہ تو اس ہی گروپ کا بوس ہے تب ہی ایوہم نیچے اتر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری ویسے ہی تم لوگ خطرے میں فس ہو گئے وہ میموری سے کہتی ہے کہ تم لیس کو لے جا ان سبھی لوگ کو میں سنبھال لوں گی جو سنگ کا میموری کہتے ہیں کہ تم بھلے ایک چیمپن ہو پہ اتنے سائے لوگ کو تم نہیں سنبھال پاؤ گی اور ویسے بھی اگر ہم تمہیں کھو دیں گے تو ہم لوگ کبھی ویچ کی پاس نہیں پہنچ پائیں گے جو سنگ قریب کہتی ہے کہ تو پھر ہم لوگ کیا کریں جس پر میموری کہتا ہے کہ ہم سبھی لوگ مل کر انہیں ہرائیں گے میموری امن میں سوچتا ہے کہ وہ ایڈوانس میں ہی ٹرائپ بچھا دے گا اگلی سین میں پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ گھوڑے پر مشالے جلا کر انہیں آگے بھیج دیتے ہیں جس سے کہ لوگ کا دھیان بٹھ کے اور اب بلکل ویسے ہی ہوتا ہے سیرس اب ان لوگ کو بتاتی ہے کہ میموری جیسے تم نے پریڈٹ کیا تھا کہ جو پہلی ویو ہے وہ اب گھوڑوں کے پیچھے چلی گئی ہے تو میموری پوچھتا ہے کہ کیا ان سبھی میں سے کوئی اشینڈو کا ممبر تھا کیا تو سیرس کہتی ہے نہیں دیکھے تو نہیں تب ہییو کہتی ہے کہ جو پہلی ویو تھی وہ شاید سے ڈیوک کی پرسنل آرمی تھی اس کا مطلب جو سیکنڈ ویو ہے وہ اشینڈو کی ہی ہوگی تو میموری اب کہتا ہے کہ ہم لوگ انہیں الگ الگ کرنے میں سکسیسول ہو گئے ہیں تو اب ای بھی مان جاتی ہے وہیں پر میموری سوچتا ہے کہ جو اشینڈو کا لیڈر ہے وہ کافی دادا چلاک ہے اس نے چھوٹے سی انفرمیشن سے ہی ہمارا پلین کے بارے پتا لگا لیا وہ کافی سمارٹ ہے اس کے بعد میموری سیرس کو اپنا پلین بتا دیتا ہے تو سیرس بھی کہتی ہے ٹھیک ہے میں ٹرائے کروں گی تب ہی ای بھی میموری سے کہتی ہے کہ اتنے سارے لوگ کو ہرانے کا تمہارے پاس کوئی پلین ہے تو میموری کہتے ہاں اگر تم دوشمنوں کو سیدھا سیدھا نہیں ہرا سکتے ہو تو تم انہیں ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں تم ان سے جیت سکو ایسا بول کا میموری اپنا ماسک پہن کا لڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور اب یہ ہی ہو جاتا ہے یہ اپیسوڈ قتم اس ویڈیو کو سکپ کرنے سے پہلے میرے ایک ریکویسٹ چنل لو اور وہ ہی ہے کہ میرے گیمنگ چینل کو سبسکرائب کر لو جس کا لنک تم لوگ کو ڈسکرپشن اور کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا تو آج کے لئے بس اتنا ہی اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اور کمال کمال کے کمنٹ بھی کر دینا بس اتنا کر دینا اس سے میرا دن بن جائے گا آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے بائی بائی اپیسوڈ 9 میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مواجی کو پہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کے لئے ٹرپ بچھایا ہے وہ اب کہانے لگتا ہے کہ تمہیں پتا تھا کہ ہم لوگ کی اس ٹرپ میں نہیں فسنگے تو تم لوگ ضرور چاہتے ہوگے کہ ہم لوگ فورش میں سیدھا گھوچ جائیں مجھے تمہارے پلان پتا چل گئے اسے چپ چاپ سے بھار آجو یہ سنگا سیرے سب بھار آجاتی ہے اور کیونکہ اس نے ماس پہن رکھا تھا مواجی اسے پہچانتا نہیں ہے وہ سیرے س کو مان رہا ہوتا ہے کہ وہ تو ایک فلائے سورسمن ہے جو کی کہانی کے کریکٹر ہے مواجی ابو سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے نے پتا کہ تم کون ہو پر اگر تم ایو کو اور اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دوگی تو ہم تمہاری جان کو بخش دیں گے اسے بھی اچھا ہم لوگ تمہیں اشنڈک کی گروپ میں بھی آنے دیں گے کیونکہ تمہیں کمال کے وورے لگتی ہو یہ سنگا سیرے س کہتی ہے کہ اگر میں منع کروں گی تو پھر کیا ہوگا جس پر مواجی کہتا ہے کہ تو پھر میں تمہارے اپنے کرسز چھوڑ دوں گا ہماری کرسز کے آگے تو فائیو ڈرائگونز بھی ہار گئے جس پر سیرے س کہتی ہے تو تم لوگ نے ان ڈرائگونز کو ہرائے ہیں جس پر مواجی کہتا ہے ہم لوگ کے کرسز کے سامنے پاورلیس تھا تو سیرے سب ان لوگوں سے کہتی ہے کہ تم ایو اور اس لڑکی کو سیفلی رکھو گے جس پر مواجی کہتا ہے ٹھیک ہے جس پر سیرے س کہتی ہے ٹھیک ہے میرے پیچھے آؤ یہ سننے کے بعد اس انڈو کے جتنے میمبرز ہوتے ہیں وہ تو جائے رہے ہوتے ہیں پر تبھی مواجی اپنے ساتھے کو رکھتا ہے اور اب سیرے سے کہتے کہ ان لوگ کو حوالے کرنے کا تمہارا کوئی بھی انٹینشن نہیں ہے ہے نا تمہارے شب سن گئے ہیں میں سمجھ گیا کہ تم کوئی پلاننگ کر رہی ہو کیونکہ تم نے کہا کہ ہم سبھی لوگ تمہارے ساتھ آئے بلکہ اگر کچھ لوگ بھی آئیں گے تو ابھی صحیح رہے گا شاید سے تم چاہتی ہو کہ ہم لوگ کسی چیز کی رینج میں آ جائے ہے نا تم جان پوچھ کے ہمیں جنگلوں میں لے جانا چاہتی ہو ایسا بولنے کے بعد اب مواجی اپنے ساتھوں سے کہتا ہے کہ تھوڑی سی دوری بناو اور حملہ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ جو سنگا سیرے سب کہتی ہے کہ مجھے لگاتا ہے کہ تم اپنے کرس سے مجھے مار ہو گئے تو مواجی اب کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں ایک سیکرٹ بتاتا ہوں جو میرے سبھی ساتھ ہی ہے وہ سبھی اسیسنگ گلڈ کے سکسیسرز ہیں ایک بار ایک دوسری دنیا کے ہیرو نے ڈیکلیئر کر دیا کہ جو گلڈ ہے وہ ایول ہے اس لئے اس نے گلڈ کو ختم کر دیا اس لئے ہم لوگ بھی ایول ہو گئے اور ہم لوگ کرس میجک کے یوزرز ہیں یہ سنگا سیرز کہتی ہے اوہ تو تم پوزن یوز کرتے ہو جس پر مواجی کہتے ہیں اور وہ بھی ایڈوانس پوزن اسے پوزن جس سے سپیشل ٹیکنک کا ہی یوز کر کے سنتسائز کیا جا سکتا ہے اور وہ ٹیکنک اسیسن گلڈ کے سے کچھ ہی سوائیورز کو آتی ہے یہ سنگا سیرز بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ اسی ایڈوانس پوزن کا یوز کر کے بینہ کسی نشانی کے لوگ کو مارتے ہیں اور اسی چیز کو وہ لوگ کرس بلاتے ہیں مواجی اب کہہ رہا ہوتا ہے کہ پھر اچانک سے بلیک ڈریکن نائٹس کی ٹریجڈی ہو گئی اور جس طریقے سے وہ لوگ مارے تھے ہمارے بھی مارنے کا طریقہ اسی طریقے سے تھا اس لئے ہم لوگ کو موقع مل گیا لوگ کو یہ بتانے کا کہ ہم لوگوں نے ان فائیو ڈریکنز کو ہرائے ہیں اس سے لوگ کو بھی ہماری کرسز پر وشاش ہو گیا کوئی بھی پروو نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے کرسے جھوٹے ہیں چاہے کچھ بھی ہو ہم لوگ ہمیشہ ٹاپ پر رہیں گے اس دنیا میں پروف کے بینہ ہی چیزیں کافی بڑی ہوتی ہیں سیرس اب اسے پوچھتے کہ تمہارا آخر گول کیا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ ڈیوک کا یوز کر کے اس نیشن میں اپنے لئے ایک سینٹرل رول پائیں گے اور جو بھی ہمارے رستے میں آئے گا ہم لوگ اسے مار دیں گے کیونکہ آخر میں ہم لوگ کنٹری کو اپنے خود کے لئے لیں گے ویسے تمہارے باقی ساتھی کہاں پر ہیں جس پر سیرس کہتی ہے کہ ایو اور اس لڑکی کے علاوہ میں ہی ہوں صرف اور کوئی بھی ساتھی نہیں ہے جس پر مواجی کہتا ہے کہ ایسا ہونے سکتا ہے کہ تم اکیلے اتنی پلاننگ کر لو تو سیرس کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں سمجھاتی ہوں ایسا بولنے کے بعد وہ اپنے ماسک کو اتار لیتی ہے اور اب ان لوگ کو بتاتی ہے کہ فائیو ڈریکنز کے سامنے میں ہی سیوائیو کری ہوں اس لنکہ مواجی بھی ہرانویات ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لگا نہیں تھا کہ تم وہی فیموس سیرس ایش رین ہو اب تھوڑا بھو سمجھانے لگا ہے تو تم نے ان فائیو ڈریکنز کو ہرائے ہیں جس پر سیرس کہتی ہے جس لنکہ مواجی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان لوگ کو تم نے آ رہا ہے تو سیرس کہتی ہے کہ تم ایسے کیوں لگتا ہے جس پر مواجی کہتا ہے کہ یہ کافی سمپل ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم ہیمینیٹی کے سٹرونگیش کو ہرائے سکتی ہو ایسا بولنے کے بعد وہ اپنے ساتھی کو آگے بلاتا ہے اور اب وہ سیرس کو بتاتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جو کہ ایو کا فائنل میں اپوننٹ ہونے والا تھا اس کا نام بیلگر ہے اور یہیں پر یہ بیلگر کا بڑا بھائی ہے جس کا نام ویرگن ہے یہ دونوں آشنڈو کے سب سے سٹرونگیش سیبلنگز ہیں اور قسمت کی بات تو یہ ہے کہ ان لوگ کا چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا نام زیرش تھا وہ وہی بندہ تھا جو کہ تمہارا پیچھا کر رہا تھا اب اس کی بھائی تم پر کافی گصہ ہیں وہ اپنا بدلہ لینے والے ہیں سیرس اب تم کیا کروگی میرے ساتھ یوں نے تمہیں پوری طرح سے گھیر لیا ہے تمہیں پیچھے سے بھی گھیر لیا ہے اب تم شوک ہو گئی ہو نا چیزوں کو کرنے کا ہمارا یہی طریقہ ہے آخر ہم لوگ اسیسنس جو ہیں اسے فرقنے پڑتا ہے کہ تم کتنے بھی طاقت ہو رو ہمارے گرسے اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا ہے تمہارا خاتمہ ہوتا ہے اپنی ہار یہیں مان لو یہ سنگر سیرس اب نیچے بیٹھ جاتی ہے اور اپنی ہار مان لیتی ہے تبیہ مواز جی اب اسے کہتا ہے کہ تم کافی لکی ہو میں تمہیں اپنی وائف بناوں گا پر دوسری دستیر ایسا میموری کو یاد کرنے لگتی ہے تبیہ بچائیں سے ہم لوگ کو میموری کو دکھائے جاتا ہے جو کی پیگی مارو کے ساتھ کنیکٹ ہو کر وہی ٹیکنیک کو یوز کرنے لگتا ہے میموری اب ان لوگ اسی کہتا ہے چلا میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ آخری کر سسریت میں ہوتا کیا ہے ایسا بولنے کے بعد میموریوں سبھی لوگ کو پیرلیس کر دیتا ہے جس کی ویسے وہ سبھی ہلنے ہی پارے ہوتے ہیں میموری ویب ان لوگ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ لگتا نہیں کہ تم لوگ کو پتا تھا کہ میں ایسا بھی حملہ کروں گا اس رین سے مواجی اب کہنے لگتا ہے کہ ہمارے باقی ساتھ ہی خواہ پر گئے جس پر میموریوں سے کہتا ہے کہ میں نے آل لیڈیو نہیں کچل دیا ہے ایسا بولنے کے بعد وہ ان سبھی کو اپوزن کر دیتا ہے وہ اب مواجی سے کہتا ہے کہ تم کافی سمارٹ ہو کہ تمہیں ایو کی پلاننگ کے بارے میں پتا چلا مجھے پتا تھا کہ تم ہمارے ٹرائپ کو دیکھ لوگے اور فوریش میں آنے سے ایوڈ کرو گے کیونکہ تمہیں لگے گا کہ وہ ایک ٹرائپ ہے پر اس لئے میں نے سیرس کو کہا کہ وہ ایکٹنگ کرے کہ وہ ان سبھی لوگ کو فوریش میں لیور کر رہی ہیں سیرس بس ایسا دکھائی تھی کہ وہ تمہاری کنٹرول میں آگیا جبکہ تم لوگ میرے کنٹرول میں تھے جس کے آدمی لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ شنٹو میموری کے پوزن کی ویسے مر جاتی ہے جو دیکھا سیرس ایسا میموری سے کہتی ہے کہ چیزیں ویسے ہوئی جیسے آپ نے پلان کری تھی تو میموری اسے کہتے ہیں کہ تمہارا بھی شکریہ تم نے ہمارے سمیں بائی کیا اس کو تمہارے حوالے چھوڑنے کا ارادہ کافی اچھا تھا کیا تم واپس جا کر ایو کو بھی اس سیچیشن کے بارے میں اپ ڈیٹ کر دو گی تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے ایسا بولنے کے بعد وہ چلی جاتی ہے وہیں پر میموری اب دیکھتا ہے کہ جو باقی بھی لوگ تھے وہ بھی واپس آ چکے ہیں جو دیکھ کر میموری کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ فرسٹ ویو ریٹرن نہیں کرتی تو میری جو ٹرائپ تھا وہ انکمپلیٹ ہو جاتا ایسا بولنے کے بعد وہ پیگی مارو سے کہتا ہے کہ چلو پھر سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں پر تیو پیگی مارو آپ کچھ عجیب ایکٹ کرنے لگتا ہے جو دیکھ کر میموری اسے کہتا ہے کہ ماف کر دو تو میں تھوڑ سے ریشن ہوگا نا تب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایو اور باقی سب بھی لوگ بھی آ جاتے ہیں جہاں پر ایوہ میموری سے کہتی ہے کہ میں بھی تمہاری مت کروں گی تو میموری بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اب وہ سیرے سے کہتا ہے کہ لسٹ کا خیال لکھو اور اسے یہاں سے لے جاؤ تو وہ بھی مان جاتی ہے اور اب وہ لسٹ کو وہاں سے لے جاتی ہے اس کے بعد میموری ایو سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ فرسٹ ویو میں آئی کیوریٹ کتنے ہیڈ کاؤنٹ ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اب اسے پر چل جاتا ہے کہ آخری وہ سبھی لوگ کہاں سے آ رہے ہیں اور وہ ان سبھی لوگ کے رسے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جو دیکھ کر وہ سبھی اس کے اوپر حملہ کرنے والے ہوتے ہیں پر تاہی میموری ان سبھی لوگ کو پیرلائز کر دیتا ہے اور وہ انہیں پوزن کر کے ختم بھی کر دیتا ہے تب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ڈیوک آ جاتا ہے ڈیوک کا ساتھ یہاں سے ایسے کہتا ہے کہ تم لوگ کے لئے بھاگنے کے لئے کوئی بھی جگہ نہیں بچی ہے چندہ مت کرو ہم لوگ تمہارا کافی اچھے سی use کریں گے وہ بھی ویسے طریقے سے یہ سنگا میموری بھی سوچتا ہے کہ یہ لوگ تو کتنے برے ہیں تب ہم لوگ کے اوپر پہلائز کا use کرنے لگتا ہے پر اب وہ use نہیں کر پاتا ہے کیونکہ وہ اب دیکھتا ہے کہ اس کے جو active target ہے وہ max out ہو چکے ہیں تب ہی ڈیوک کا ساتھ ہی ایو کے اوپر حملہ کرنے والا ہوتا ہے جو دیکھ کر میموری جلی سے ہو اس کے اوپر dark کا use کر دیتا ہے جس سے کہ اب وہ دیکھنے پا رہا ہوتا ہے اور اب اسی موقع کا فائدہ اوٹھک ایو اس کے اوپر حملہ کر کے اسے مار دیتی ہے اسے طریقے سے میموری باقی سب ہی نائرز کے اوپر بھی dark کا use کر رہا ہوتا ہے اور اب ایو جا کر سب ہی لوگ کو مار رہی ہوتی ہے کچھ لوگ تو ڈر کے مارے اب وہاں سے بھاگنے بھی لگتے ہیں جو دیکھ کر میموری ایو سے کہتا ہے کہ کسی کو ابھی یہاں سے بھاگنے مت دو تو وہ بھی مان جاتی ہے اور اب وہ ان سب ہی لوگ کو بھی ختم کرنے لگتی ہے جو کہ بھاگنے کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہیں پرہ سیرس بھی میموری کی مت کر کے لوگ کو مارنے لگتی ہے دوسری سے اب ڈیوک کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے ہی ساتھی کو مار رہا ہوتا ہے اور اب ان لوگوں سے کہتا ہے کہ میں تم لوگ کو اعلانے کروں گا یہاں سے بھاگنے کے لیے ان دونوں کو جلی سے ختم کرو کیونکہ میں ڈیوک ہوں جیسا میں چاہتا ہوں اپنے ہوں ویسا ہی ہو کے رہتا ہے یہ دیکھ کر ایوک مموری سے کہنے لگتی ہے کہ اسے میں سمالتی ہوں شکریہ تمہارا ایسا بولنے کے بعد وہ گستے میں جا کر ڈیوک کے باقی ساتھیوں کو بھی ختم کر دیتی ہے جو دیکھ کر ڈیوک کافی ڈر جاتا رہا وہ اسے کہتا ہے کہ میں ان سب کو یاد رکھوں گا فیچر میں میں تم لوگ کو ختم کر دوں گا یہ سنگا مموری اس کے اوپر پہلے ہی دیوز کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگا کہ ہم تمہیں ایسے ہی جانے دیں گے تم تو بے کوف نکلے وہیں پر ایوپ ڈیوک سے کہنے لگتی ہے کہ اگر تم نے مجھ سے پنگا لیا آتا تو میں تمہیں ماف کر دیتی پر تم نے لیس کو بھی پریشان کیا اس کے لئے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی ایسا بولنے کے بعد وہ ڈیوک کے اوپر حملہ کر کے اسے ختم کر دیتی ہے ساری چیزیں ختم ہونے کے بعد میموری آپ سیرے سے کہتا ہے کہ کیا تم لیس کو لے جا سکتی ہو اور ڈیپارچر کی تیاری کر سکتی ہو تو وہ بھی کہتی ہے ٹھیک ہے اور وہ لیس کو تھوڑا سا دلہ سا دین لگتی ہے کیونکہ وہ کافی ڈر گئتی وہیں پر سیرے سے میموری سے کہتی ہے کہ ماف کرنا میں نے تمہارے اوڈرز کی بینا ہی لوگوں پر حملہ کر دیا جس پر میموری کہتا ہے کہ تم اول لیڈی اس مرشنیری گروپ کی وائس کیپٹن ہو تو اگر بائی چانس میں اوڈر نہ دے پاؤں تو حملہ تم کر سکتی ہو تو وہی مان جاتی ہے اگلے سیرے میں میموری اب کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کسی کو یہ بھاگنے نہیں دیا اچھا ہوا ایسا بولے کے بعد وہ اشنڈر کے میمبرز کے اوپر فریز کا یوز کرتا ہے اور انہیں جمع دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی یونک سکل ہے جو کی لاش کو اوبجیکٹ بنا دیتی ہے اسے لاش کو کرش کر کے پاؤڈر بنایا جا سکتا ہے اس کل کا یوز کر کے ہم لوگ بورڈ اس کو بینہ کسی نشان کے ختم کر سکتے ہیں ایک کرس میجی کی اوزر کلیم کرے تھے کہ ان لوگ نے فائیو ڈریکنز کو ہرائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو یہی دبا دینا چاہیے ہیں ہم لوگ اب ان کے نام و نشان کو مٹا دیں گے ایسا بولنے کے بعد ہم میموری ان کے اوپر ہتوڑا مار کے انہیں ختم کر دیتا ہے اگلی سین میں اب ہم لوگ کو راجہ کو دکھائے جاتا ہے جس سے اب نیوز ملتی ہے کہ جو اشنٹو ہیں وہ گائے پوچھ چکی ہیں لوگوں سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ سین پر سیڈیوک کی لاش اور اس کے پرائیوٹ آرمی کی لاش ملی ہے یہ سنکا کینگ شوک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اشنٹو کو اپنے پون کی طرح یوز کرنے والا تھا وہ پلان میرا بگڑ چکا ہے یہ بات میں گوڈز کو کیسے بتاؤں گا کہیں اس کا مون نہ زیادہ خراب ہو جائے وہ ہم سبھی لوگوں سے کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی کرو پرشنٹو کو ڈھونڈ کر رہو اور اسی میں اپنے لوگ کو دکھائے جاتا ہے کہ بارش کی ویسے سیرس کے کپڑے گھیلے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے کپڑوں کو بدل رہی ہوتی ہے پر تبھی لیسے سے کہتی ہے کہ پتہ نہیں کہ میری بوڑی آپ کی طرح گروہ کرے گی یا پھر نہیں کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ اگر میری بوڑی اچھے سے بڑے گی نہیں تو کوئی بھی مجھے دیکھے گا نہیں اور میں ایک اچھی لڑکی نہیں بن پاؤں گی جس پر اس سیرس کہتی ہے کہ تمہاری یہ سوچ بالکل غلط ہے تمہیں جس نے بھی یہ بتایا ہے غلط ہے ساری چیزوں کو تم بھول جاؤ آپ سے تم صرف انہی لوگوں پر پر سکر ہو جن سے تم دل سے پیار کرتی ہو یہ سنکر لیسے خوش آتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ مجھے ایک اور بڑی بھین مل گئی جو کہ آپ ہو اگلی سی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لیس اور ایو تو آرام سے سو جاتے ہیں وہ سیرس اب میموری سے کہتی ہے کہ میں رخوالی کروں گے تم ریش لے لو تو میموری کہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آرہی ہے یہ سنکر سیرس کہتی ہے کہ تو پھر تم میرے پیروں پر سو جاؤ جس پر میموری کہتا ہے کہ جتنا میں تھکا ہوا ہوں اتنی بھی تم تھکی ہوئی ہو اگر تم جاتی ہو تو تم میرے پیروں پر سو جاؤ تو سیرس تو مان جاتی ہے اور وہ فٹا فٹ سے میموری کے پیر پر سو جاتی ہے جو دیکھ کر میموری شوک ہو جاتا ہے وہی پر سیرس اس کی شکل دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ کئی میموری مذاک تو نہیں کر رہا ہے وہ اسے معاف بھی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم صحیح میں کہہ رہے ہو تو میموری کہتے ہیں کوئی بات نہیں ویسے میں تھوڑا سا کیوریوس ہوں میں نے کبھی بھی الف کے کانوں کو ٹچ نہیں کرا کیا میں تمہارے کانوں کو ٹچ کر سکتا ہوں تو سیرس بھی مان جاتی ہے اور میموری اس کے کانوں کو ٹچ کرتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارے کانوں کو ٹچ کرنے میں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے جس کے وضعہ سیرس میموری سے کہتی ہے کہ پوچھنا تھوڑا سا عجیب ہے پرکہ لیس اور ایو کے پرتی بھی آپ کے پاس کوئی سپیشل فیلنگس ہے کیونکہ جس طریقے سے آپ ان سے انٹریکٹ کرتے ہو وہ کافی جنٹل ہوتا ہے بلکل میرے طرح کیا وہ لوگ بھی آپ کو اپنی انٹی کی عادلاتے ہیں تمہیں موری کہتے ہیں ہاں تھوڑا بہت ایسا ہے ایو جو ہے وہ میرے انکل کی طرح ہے پر اس کی مینر اور سپیش تھوڑی سی الگ ہے پر اس کا دل بلکل ویسے ہی ہے میری انٹی اور انکل کی وجہ سے ہی میرے پاس وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں اور جو لیز ہے وہ میری طرح ہے اسے بھی بلکل میری طرح ہی ابیوس کیا گیا ہے اس لئے جو میرے خطر ہوگا میں اس چیز کو ختم کر دوں گا میں دنیا کو نہیں بچانے والا ہوں بلکہ میں اپنا اسے بدلہ لینے والا ہوں وہ سیر سے کہتے ہیں کہ تمہارے لئے کوئی بھی جوار دستی نہیں ہے اگر تمہیں ہمیں چھوڑ کر جانا ہے تو تم جا سکتی ہو جس پر اب وہ کہنے لگتی ہے کہ گوڑس کے خلاف میرے اپنے خود کے تھوڑ سے ہیں اور تم نے مجھے سپارٹی کا وائس کپٹن بنا دیا ہے تو میرا چھوڑ کے جانے کو کوئی بھی انٹینشن نہیں ہے تو میموریا وہ اسے کہتے ہیں شکریہ اس قویشٹ پر آنے کے لئے بدل میں میں تمہاری کوئی بھی ایک ریکویشٹ پوری کروں گا پر وہ ریکویشٹ میری پاور کے اندر ہونی چاہیے تو کچھ بھی ہو سو سمجھ یہ مانگنا تو سرس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو میموریا سے کہتا ہے کہ چلو تم تھوڑ سے ریشٹ لے لو تو وہ بھی مان جاتی ہے اور میموریا اس کے اوپر سلیپ کئی اس کر کے اسے سلا دیتا ہے اور بگلی سیم میں ہم لوگ کو آیاکا اور نیانتھن کو دکھائے جاتا ہے جو کہ آپ اس میں ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں ٹریننگ ختم ہونے کے بعد نیانتھن اب آیاکا سے کہتی ہے کہ تمہاری فارم کافی اچھی ہے ٹیکنیک میں تم مجھے سرپاس کر دوگی تمہیں ہمارے پرومیس تو یاد ہے نا جس پہ آیاکا کہتی ہے وہ پرومیس جس پہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی ہماری ٹریننگ کے بارے میں ہے نا تنیانتھن کہتی ہے اس پرومیس کو پرومیس رکھنا کیونکہ اگر گوڑیس کو پہ چل دائے گا تو تمہیں ٹریننگ کرانا میلے مشکل ہو دائے گا تم تاکتور ضرور بنوگی یہ سنکر آیاکا اسے کہتی ہے کہ ویسے تم نے میری مہد کرنے کے لیے کیوں راضی ہو گئی جس پر وہ کہتی ہے کہ تم مجھے میری چھوٹی بہن کی یاد دلاتی ہو اس ورڈ میں یا تو مارو یا پھر خود مر جاؤ یہی رول ہے اسے بھولنا مت اور اب اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میموری نے لیس کو اچھے کپڑے دیتی ہیں جو کیسے کافی پسند بھی آ رہے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے وہ میموری کا شکریہ بھی کرتی ہے تب ہی سیرے سے میموری سے کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم لوگ اپنی پارٹی کا ایک نام رکھے کیونکہ آگے جا کر شاید سے ہم لوگ کو ایک نام کے زورت پڑے گی لورڈ آف فلائز نام کیسے رہے گا یہ سنکر سبھی لوگ اب کہنے لگتے ہیں کہ یہ نام کافی اچھا ہے تو میموری بھی مان جاتا ہے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو آج سے ہمارے گروپ کا یہی نام ہے اس کے بعد وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور فائنلی وہ لوگ لینڈ آف موسٹر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر میموری کو سامنے ایک پیڑ دکھتا ہے تو ای واب اسے بتاتی ہے کہ یہ ایک کرپٹی ٹری ہے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے یہ ایک سے کرٹری ہوا کرتا تھا اس کے بعد وہ میموری سے میجک مانگتی ہے تو میموری بھی اسے میجک دے دیتا ہے تو ای واب ان لوگ کو ایک کریش دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کریش صرف انہی لوگ کو ملائے جو کہ ہمارے ٹرائب کا لیڈر ہے اور ان کے بچے ہیں انہی میں یہ پاس ڈاؤن ہوتا ہے جو یہ گرین ڈوٹ ہے یہ یہ دکھاتا ہے کہ آخر ہم لوگ کہاں پر ہیں اور جو یہ ریڈ ڈوٹ ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ ویچ کہاں پر ہیں تو ہم لوگ کسی فوسی ڈریکشن میں جانا ہے جہاں پر یہ دو لائٹ کنیکٹس ہوئے گی تبیہ بچائیں سو ان لوگ کو کچھ موسٹرز کی چلانی کے بات آتی ہے اگلے سی میں ہم لوگ دیکھتے رات ہوتا تھی ہے جہاں پر وہ لوگ تھوڑا سی کیمپنگ کر رہے ہوتے ہیں وہیں پر میموری تو اکیلا کھڑا ہوا تھا وہ اپنے من میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بھولا ہی نہیں پا رہا ہوں اپنے بدلے کو جو کہ مجھے گوڑس سے لینا ہے میں گوڑس کو ختم کر کے رہوں گا یہ جو لینڈ ہے یہ کافی زیادہ خطرناک ہے پر ساتھ میں یہاں پر ایسے موششس ہے جن ہارانے پر مجھے کافی ایکسپرینس پوائنٹ ملے گا میں شاید کبھی بھی ایس کلاس شافی اے رینگ کی ہیروز کو نہیں ہارا سکتا ہوں پر میں ان کی کلوز تو پہنچ سکتا ہوں اس لئے مجھے اور زیادہ لیول اپ ہونا ہوگا اس کے لئے آگے مجھے اس لینڈ آف موشش ہے جتنے ایموشش کو مارنا پڑا میں ماروں گا اور ایکسپرینس پاؤں گا اگلی سی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گوڑس نے باقی سبھی ہیروز کو اکھٹا کر لیا ہے وہ اب ان لوگوں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم سبھی لوگ کافی اچھے سی لیول اپ کر چکے ہو ہارڈ ورک کرنے کے لئے سبھی کا شکریہ کیونکہ تم سبھی لوگ کا لیول بھڑ چکا ہے اس کا مطلب تم لوگ کے شیڈز بھی انگریز ہوتے ہیں تم سبھی لوگ کے اندر کومبیٹ اور اور بھی کافی سائے ٹیکنیک کی کمی ہے اس لئے میں نے الگرال نیشنگی کچھ فیمس لوگ کو بلائے تم سبھی لوگ کو ٹریننگ دینے کے لئے بھائیہ کبھی ان لوگ کو دیکھا کہتی ہے کہ یہ لوگ تو کافی طاقت ہو رہے ہیں گویڈ سابہ ان سبھی سے کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے کنفرم کیا ہے کہ جو گریٹ ڈیمن ایمپائر فورسز ہے وہ موو کرنے والی ہے اور موو کرنے بھی والی ہے تو ہم آئے جو اگلی بیٹل ہونے والی ہے وہ گریٹ ڈیمن ایمپائر کی آرمی سے ہونے والی ہے اور وہ بیٹل کافی گرینڈ ہوگی کیونکہ تم سبھی ہیروز پارٹیسپیٹ کرنے والے ہو اس پیٹل کے اندر اگلی سی میں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گویڈس ہاں سے جاری ہوتی ہیں اور وہ نیانتھن کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ اسی طریقے سے ہم لوگ کو ہیروز کا لیول اپ کرانا ہوگا اور ساتھ میں وہ لوگ کومبیٹ بھی سیکھیں گے میں نے سوچ آئے کہ میں انہیں کافی جل لینڈ آف گولڈن آئی مانسٹر میں بھیجوں گی اگلی سی میں میموری کو دکھا جاتا ہے جس نے اپنے اسی بیگ میں سے وائٹ چوکلیٹ نکال دی ہے جو کی سبھی لوگ کو کچھ زیادہ ہی پسنداری ہوتی ہے وہیں پر وہ چیز تو سیرس کو کچھ زیادہ ہی پسنداری ہوتی ہے وہ تو کچھ عجیب سا ہی ریاکشن دینے لگتی ہے جو دیکھ کر میموری بھی ڈر جاتا ہے اور اب یہیں پوچھ جاتا ہے یہ اپیسوڈ قتم پس نئے ہو تو لائک کر دینا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا دلتی ہیں اگلے اپیسوڈ کے اندر تب تک کے لیے بائی بائی اپیسوڈ 10 کے شروعات ہوتی ہے جہاں پر ہم لوگ لیس کو دیکھتے ہیں جو کی سبھی سامان کو اٹھا لیتی ہے اور وہ سبھی سے کہتی ہے کہ اگر میں ان سبھی سامان کو کیری کرو گے تو تم لوگ میرے کو اچھے سے گھاڑ کر پاؤ گے اس سے ہم سبھی لوگ سوائے کر پائیں گے جو سنگریب کہتی ہے کہ ٹھیک کہہ رہی ہے لیس میموری بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آخر کا لیس ہماری بینڈ کی میمبر بھی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم تھک جاؤ تو ہمیں بتا دینا اور میں پیکی مارو پر بھی بھروسہ کر رہا ہوں جو کی ہم لوگ کو سورانڈنگ کے بارے میں بھی بتاتا رہے گا اگر اسی میں اب وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں جہاں پر میموری سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے اور پینے کی کمی نہیں ہے تب ہی اب ان سبھی کو پہلے چل جاتا ہے کہ سامنے سے ایک مونسٹر آ رہا ہے وہ دیکھ کر میموری اب ایو سے کہتا ہے کہ پلان کی اکوڈنگ کام کرنا جس کے ادھان لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی لوگ تو اب جھاڑی میں چھپ جاتے ہیں وہیں پر وہ مونسٹر اب سامنے آ جاتا ہے اسی دیکھ کر میموری کہتا ہے کہ یہ تو بالکل ویسے ریپٹیلین مونسٹر جس سے میں رونس میں لڑا تھا بس یہ تھوڑا سا لگ ہے جس کے ادھان لوگ ایو کو دیکھتے ہیں جو کہ اب اس مونسٹر سے لڑ کر اس کا دھیان بھٹکانے لگتی ہے اور تب یہ میموری اپنی پاور کا یوز کر کہ اس مونسٹر کو پویزن اور پیرلائز کر دیتا ہے وہیں ایوہ میموری سے کہتی ہے کہ جو تم چاہتے تھے کیا تم مجھ سے اچیو کر پائے تو میموری کہتے ہیں ہاں ہم نے ہمارا پہلا سٹیپ کلیئر کر دیا ہے اس کے بعد وہ اس مونسٹر کے اوپر سلیپ کا بھی یوز کرتا ہے جس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا شک تھا کہ میری جو سکلز ہے وہ لینڈ آف مونسٹر کے کریچرز پر کام کرے گی یا پھر نہیں پر میری سب ہی سکلز کام کر رہی ہے اس کے بعد وہ مونسٹر ختم ہو جاتا ہے میموری کہنے لگتا ہے کہ رونس میں جن مونسٹر سے ملڑا تھا وہ اس سے زیادہ طاقتر تھے ایسا بولنے کے بعد میموری چاکو مار کے اس مونسٹر کو پوری طرح سے ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہاں پر ایسے طریقے کے مونسٹر ہیں تو وہ مجھ سے نہیں جیت پائیں گے میموری کو یہ کرتا ہے ایک سیرس وہاں آتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ بھی کیا کر رہے ہو جس پر میموری کہتا ہے کہ شاید سے میں اس مونسٹر کو اس بک میں دیکھا ہے تو سیرس بھی اس مونسٹر کے بارے میں اس بک میں پڑھنے لگتی ہے میموری آپ کہنے لگتا ہے کہ اس مونسٹر سے میں ایک ایسے انگریڈنٹ ملے گی جس سے ایک فوربیڈن آئٹم بنے گا جیسے کی وہ اس اولڈ رنگ سٹون پہ پر سیرس اس بک پر کافی حیران ہو جاتی ہے تو میموری کہتا ہے کہ اگر تم انٹرسٹڈ ہو تو تم اس بک کو لے سکتی ہو مجھے پتا ہے کہ یہ بک تمہارے پاس سیف رہے گی تو سیرس بھی خوش جاتی ہے اور ایسے بک کو رکھ لیتی ہے میموری آپ من میں کہنے لگتا ہے کہ سبھی لوگ خوش ہوتا تھے ہیں جب بھی انہیں سپیشل ٹریٹمنٹ ملتی ہے تب میں نے جو بولا وہ میں نے جھوٹنے بولا پر اگر میں دھیان سے نہیں رہوں گا تو سیرس میرے شب دوکہ چیزے سمجھ لے گی جس کے بعد وہ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں پر تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میموری کے بیک میں جو انڈا ہے وہ آپ گلو کرنے لگا ہے اگلی سی میں وہ ایک ریور کو کروز کر رہے ہوتے ہیں تب ہی میموری کا پیر افسر لگتا ہے لیکن تب ہی ایو اسے پکڑ لیتی ہے اس چیز کے لیے میموری اس کا شکرہ کرتا ہے وہیں پر اب لیس کی بھی باری آتی ہے وہ بھی کافی آرام سے پتھروں کو پار کرنے لگتی ہے کیونکہ جو پتھر ہے وہ تھوڑ سے سلپری ہیں وہیں ایوہ میموری سے کہتی ہے کہ میں لیس کو کیوں نہ اٹھا کر یہیں پر لے آؤ تو میموری کہتا ہے نہیں رہنے دو اس نے کہا ہے کہ وہ کھود آ جائے گی تو ایوہ کیا لگتی ہے پر کیا ہوگا اگر وہ سلپ ہو جائے گی تو یہ سنگر لیس کہتی ہے کہ میری چنطہ مت کرو میں ہمیشہ آپ لوگوں پر نربر تھوڑی ہو سکتی ہوں ایسا بولنے کے بعد اب وہ آئے رہی ہوتی ہے پر تب ہی وہ سلپ ہو جاتی ہے یہ دیکھا پیگی مارو جلی سے بھاہ نکل کر اسے پکڑ لیتا ہے جو دیکھا یہ میموری سے کہتے ہیں جس پر میموری کہتا ہے کچھ نہیں تو میں بڑے لوگ کی ایسی باتیں نہیں سننے چاہیے جو کہ تمہیں سننے کے لائق نہیں ہیں تو اب لیس پوچھنے لگتی ہے کہ لیکن آپ کیا باتیں کر رہے تھے تو ایو کہتی ہے کہ زیادہ کچھ نہیں ہم لوگ بس یہ سوچ رہے تھے کہ اگر انسان اور ایک ایلف کی شادی ہوگی تو ان کا بچہ کیا ہوگا تو ہم جب یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر سیرس اور میموری کا بچہ ہوگا تو وہ کون ہوگا یعنی کہ ان کا بچہ کیسا ہوگا وہیں پر سیرس جو کی ریوئے کو کروز کر کے آ رہی ہوتی ہے وہ جیسی یہ بات سنتی ہے اس کا پیہ فسل جاتا ہے اور وہ پانی میں گر جاتی ہے اگلی سیرس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں سیرس وانی کے بھار آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو نہیں سکھائے گی کیونکہ اسی کی گلتی کی ویسے وہ نیچے گر گئی تو میموری اپنی جیکٹ نکال کر اسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں تھنڈ لگ جائے گی اس لئے اسے ہوت لو تو وہ بھی مان جاتی ہے اور وہ اس جیکٹ کو سونگنے لگتی ہے جو دیکھ کر میموری کہتا ہے کہ چندہ مت کرو یہ ٹریس دھولی ہوئی ہے تو وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے جس کے بعد وہ لگ آگے بڑھتے ہیں جہاں پر آگے چلتی ایو کو واپس ایک موشٹر کے بارے پتا چلتا ہے اور اب وہ لس سے کہتا ہے کہ ہم لوگ پیچھے اٹ رہے ہیں جس کے بعد وہ مموری سے کہتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا جس کے بعد لس اب سیرس کے پاس سلی جاتی ہے وہیں پر مموری آبیو کے پاس آجاتا ہے وہیں ایو اسے بتاتا ہے کہ جن موشٹر کو میں نے سنس کیا انہیں میں نہیں ہارا سکتی ہوں تو مموری کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ وہی موشٹر ہے جس کے ویسے تمہیں اور لس کو لینڈ آف موشٹر سے بھاگنا پڑا جس پر وہ کہتا ہے ہاں وہیں پر مموری اسے کہتا ہے کہ تم پیچھے ہٹ جو میں نے سمال لوں گا ایسا بولنے کے بعد مموری بھی ایک پیڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پاس اتنا سمیں نہیں ہے کہ میں پیگی مارو کے ساتھ اپنا کومبو اٹیک کر سکو جس کے بعد ہم لوگ کو انہیں موشٹر کو دکھا جاتا ہے جو کی کافی دادہ بڑے ہوتے ہیں اور وہ اسی طرف آ رہے ہوتے ہیں جو دیکھا مموری ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو تم لوگ وہی ہو جس سے تو گریٹیش فوری ایو بھی ڈڑتی ہے تم لوگوں کا میری رینج میں ویلکم ہے ایسا بولنے کے بعد مموری ان لوگ کو پیرلیس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم لوگوں سے پروپرلی نہیں لڑوں گا تم لوگ یہاں پر شکار کرنے آئے تھے پر تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تم لوگ کا یہاں شکار ہو جائے گا ایسا بولنے کے بعد مموری اپنے بزرک کا یوز کر کے ان لوگ کو جلی سے ختم کر دیتا ہے جس کی وجہی مموری کا اب لیول اپ بھی ہو جاتا ہے ابھی ایو ہی مموری سے کہنے لگتی ہے کہ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم ان موشٹر کو پہلے سے جانتے ہو تو مموری کہتا ہے ہاں میں نے ان کے بارے میں یہ بک میں پڑھا تھا یہ نیزورٹس ہیں ایسا بولنے کے بعد مموری ان لوگ کو کاٹنے لگتا ہے جو دیکھ کر ایو اس سے کہتی ہے کہ یہ مت کہنا کہ تم اس موشٹر کو کھانے والے ہو تو سیرس اس سے کہتی ہے نہیں میں نے اسی بک میں پڑھا ہے کہ اس موشٹر سے ایک ایسا ایٹم ملے گا جسے کہ پیگی مارو کو انہینس کیا جا سکے یہ سنگ غریب کہتی ہے کہ توفی اچھی بات ہے پر ایسا نہ ہو جائے کہ پیگی مارو بھی اس موشٹر کی طرح اتنا بڑا ہو جائے جو سنگا میموریس ہو سا ہے کہ شاید سے ایسا نہیں ہوگا پر ہو بھی سکتا ہے تب یہ بچانے سے وہ لوگ آپ پھر سے کچھ سنگھ کرنے لگتے ہیں پر وہ سنگھ کسی موشٹر کا نہیں ہوتا ہے یعنی کہ وہ لوگ جس چیز کو سنگھ پا رہے ہوتے ہیں وہ کوئی موشٹر نہیں ہیں وہ اب کنفیوز ہوتے ہیں کہ آخر وہ لوگ کیا سنگھ کر رہے ہیں توی پیگی مارو اب اشارہ گر کے میموری کی بیگ کے طرف اشارہ گرتا ہے تو میموری بھی اب بیگ کو کھولتا ہے اور اب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بیگ میں جو وہ انڈا تھا وہ اب گلو کرنے لگائیں اور وہ فوٹنے والا ہے جس کے بعد وہ انڈا فوٹ جاتا ہے اور اب اس میں سے ایک ہورس بھاہر نکلتا ہے وہ ہورس اب جیسے بھاہر نکلتا ہے تب یہ بچانے سے وہ آپی سے بڑا بھی ہو جاتا ہے جو دیکھا وہ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا یہ ایک موشٹر ہے تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ہورس اب میموری کے پاس آزاتا ہے اور اسے گلے لگانے لگتا ہے جو دیکھا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہورس فرینڈلی ہے تب ہی وہ لوگ یہ بھی نوڈس کرتے ہیں کہ اس ہورس کے اوپر ایک ایسا ہو گنے جو کی میجک کو ایبزورب کرتا ہے صرف بتاتی ہے کہ یہ یونیک فیچر ہوتا ہے جو کی موشٹر اور میجکل کریچرز میں پائے جاتا ہے تو میموری اب وہ شیس کے اندر اپنا مانا ڈالنے لگتا ہے اور اب وہ پیگی مار سے کہتا ہے کہ دور ہو جاؤ اور اب وہ ایس سے کہتا ہے کہ ذرا سراؤنڈنی کا خیال لگنا کالے کالے کا بڑا سا گھوڑا میں بدل جاتا ہے جو دیکھا سیس کہتا ہے کہ اس کا مطلب اس گھوڑے کے پاس ایسی ایبریٹی ہے جس سے کہ یہ میجک کو ایبزورب کر سکتا ہے میموری بھی آپ کہنے لگتا ہے کہ اس ہورس نے ہزار او ایم پی لیا ہے ٹرانسوم ہونے کے لیے ہمارا سمان اٹھانے کے لیے اتنا سائز تو پرفیکٹ ہے اس کا تب ہی وہ ہورس بہر اشارہ کرتا ہے میموری سے کہ اس کے اندر وہ اور میجک کو ڈال دیں تو میموری بھی مان جاتا ہے اور وہ اس گھوڑے کے اندر اور بھی کافی سارا مانا ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ گھوڑا واپس سے ایبول ہو جاتا ہے اور اس پر وہ گھوڑا کچھ زیادہ ہی بڑا ہو جاتا ہے جو دیکھ کر میموری کہتا ہے کہ ابھی کہ ابھی ہماری پارٹی کے اندر ایک کمال کا کمپینین ایڈ ہو گیا ہے اس کا ہم لوگ نام کیا رکھیں میموری افسوس ہے کہ یہ ایک فینٹیسی کا ہورس ہے جس کی آٹھ پیر ہیں اس کا نام ہم لوگ سلے رکھ دیتے ہیں یہ نام سلے کو بھی کافی پسند آتا ہے جو سنگا سیریس کہتی ہے کہ چلو فی یہی نام رکھتے ہیں ایسا بولنے کے بعد وہ سلے کو سہلانے لگتی ہے تو سلے بھی سیریس کو چاٹنے لگتا ہے جو دیکھ قریب کہتی ہے کہ شاید سے سلے تمہیں پسند کرنے لگا ہے وہ میموری افسلے سے کہتا ہے کہ کیا تم واپس سے اپنے اوریجنل فارم میں آ سکتی ہو جس پر وہ کہتا ہے ہاں جو سنگا میموری کہتا ہے کہ یہ تو کافی اچھی بات ہے اور اب اگلی سی میں ہم لوگ کو میموری کی کلاسمنٹ دکھائے جاتے ہیں جہاں پر ایک لڑکی کہتی ہے کہ ماف کرنا یہ میری ویسے ہے کیونکہ میں کمزور ہوں تو ساگی اسے کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں تم نے اپنا بیش دیا اگلی سی میں ساگی سبھی کی طریف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارا گروپ کافی ٹیلنٹیڈ ہے ہم لوگ کافی اچھی سی کوڈینٹ کر رہے ہیں جس سے کہ ہم سبھی کا لیول بڑھ رہا ہے اور کبارٹو کا بھی وہیں دوسرے ہم لوگ ٹاگیٹوں کو دیکھتے ہیں جو کہ تھوڑا سا اداس بیٹھا تھا اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کے سامنے بس کمزور ہی دشمن آ رہے ہیں یہ سبھی ووریئرز ہم لوگ کو انڈر ایشٹیمیٹ کر رہے ہیں مجھے ان لوگ کو بتانا ہوگا کہ میں ہی ٹاپ فائٹر ہوں اگل اسی میں ہم لوگوں سے بھی ووریئرز کو دیکھتے ہیں جنہاں پتہ چل جاتا ہے کہ منشٹر آ رہے ہوتے ہیں جو سنگر ایک ووریئر کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہیروز کو لڑنے نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ان لوگ کے لئے کافی خطرناک ہوگا اس لئے ہم ہی لوگ کو لڑنا ہوگا ایسا بولنے کے بعد وہ سبھی ہیروز کو پیچھے کر دیتے ہیں اور خود ان منشٹر سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں میں پنیان تھا اور کچھ ووریئرز کو دکھا جاتا ہے جو کہ ان دشمنوں کو کافی آرام سے ہرا دیتے ہیں جو دیکھا سبھی ہیروز کافی حرام ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ووریئرزوں کتنے کمال کے ہیں سبھی ان لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اور بھی کافی سارے منشٹر آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر ٹاکیٹو وہاں پر آتے ہیں اور وہن ووریئر سے کہتے ہیں کہ تم لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے رہوں ایسا تو میں کبھی نہیں کروں گا وہاں ان سبھی ووریئرز سے کہتے ہیں کہ ان سبھی لوگ کو مجھ پر چھوڑ دو ایسا بولنے کے بعد وہ ان سبھی منشٹر کے اپنی پاور کا یوز کر گئے ان سبھی کو ایک ہی باری میں ختم کر دیتا ہے وہاں سبھی کو کہنے لگتے ہیں کہ میری یونیک سکل اب لیول فور کی ہو چکی ہے وہاں اپنی پاور کو کافی فلیکس کرنے لگتا ہے تبی کو بارٹو اب کہنے لگتے ہیں کہ ہی جیری اور ایسا کی کہاں پر ہیں دوسرے دا اب انہیں لوگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے وہاں پر کچھ چل رہا ہے لیکن ابھی کے لئے ہم لوگ کو واپس جانا چاہیے ہیں ان لوگوں نے کچھ لوگ کو مار دیا اور ان لوگوں نے ان کے ایڈنٹیٹی پوچھی پر ان لوگوں نے اپنی ایڈنٹیٹی بتائی نہیں وہ لگتے ہیں کہ کس کنٹری نے ان لوگ کو بھیجا ہوگا شاید سے ہماری کلاس کے کچھ لوگ کو ان لوگوں نے مارنے بھیجا ہوگا شاید سے گوڈس نے انہیں بھیجا ہوگا وہیں پر دوسرے دا میموری کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بھار کھڑا تھا تب ہی سیرس اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر کھانا کھالو تم آخر یہاں کیا کر رہے ہو تو میموری اب اس سے کہتا ہے کہ اس لئے ہم آئے ساتھے اس کے ویسے اب ہم لوگ اور بھی زیادہ پروگرس کر رہے ہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ ویچ کے پاس کافی جلد پہنچ جائیں گے ویسے میں تھوڑ دے پہلے یہاں پر ایک لائٹ دیکھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مونسٹرز کو مار رہے ہیں جو سنگھ کا سیرس کہتی ہے کہ وہ جگہ تو نورت ہیشٹ ہے جو سنگھ کا میموری کہتا ہے کہ اسی ویران جگہ پر اکیلا چھوڑ دے گا تمہیں بھی یہ بات پتا ہے جس پر سیرس کہتی ہے ہاں اس کے بعد وہ لوگ بھار جا کر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میموری نے تو فیس مونسٹرز کو ہرا دیا ہے وہ اب اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا جس پر میموری کہتا ہے کہ جب تم سبھی لوگ سو رہے تھے تب میں نے آس پاس ان مونسٹرز کو سنس کیا جو سنگھ قریب کہتی ہے کہ لیکن یہ مونسٹر ہیومن فیس بیشٹ ہے جو کافی پارفول ہوتے ہیں وشواش نہیں ہو رہا ہے کہ تم نے انہیں اکیلے ہرا دیا تو میموری کہتا ہے کہ مجھے ایسے مونسٹرز سے لڑنے کی عادت ہے تو مجھے دکت نہیں ہوئی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پاس سے مجھے کوئی کام کا انگرینٹ ملے گا یا نہیں وہیں پریب بھی حیران ہوتی ہے کہ میموری نے ان مونسٹرز کو اکیلے ہرا دیا تو سیرس کہتی ہے کہ یہ تو نورمل بات ہے سیرس ہم ان میں کہنے لگتی ہے کہ کیونکہ اب یہ میموری ہمارے ساتھ ہے ہمارے پاس پلین کے اندر ایک ہوپ ہے میموری ایمپوسیبل کو بھی پوسیبل کر سکتا ہے پر اسے سارے کامہ کے لینے کرنے چاہیے اسے مدد بھی لینے چاہیے اسی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لگا واپس سے آگے بڑھنے لگتے ہیں پر تب ہی صحیح سے میموری سے کہتی ہے کہ تمہیں تھوڑا سا ریش لے لینا چاہیے جس پر میموری کہتا ہے کہ ہوا میں تھوڑا سا نمی آگئی ہے اس کا مطلب باعش آ سکتی ہے اس لئے ہم لوگوں جلی سے اپنی ڈیشنیشن پر پہنچانا چاہیے اس کے بعد وہ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں جہاں پر میموری سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ جگہ سکیری ہے تو وہ کہتی ہے نہیں سکیری تو نہیں ہے جوسنگ کا میموری کہتا ہے کہ یہاں پر مرنا بلکل بھی بہتر نہیں ہوگا تو وہ کہتی ہاں پر مجھے وشواش ہے کہ میں یہاں پر نہیں مروں گی سیرس نے کہا ہے کہ جب تک میموری آپ جندہ ہو تو آپ مجھے کچھ بھی نہیں ہونے دو گے سب مجھے نہیں بلکہ سبھی لوگ سیف رہیں گے اور سیف لی ہم سبھی اپنی ڈیشنیشن پر پہنچ جائیں گے جوسنگ کا میموری کہتا ہے کہ سیرس کو تو مجھ پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ ہے تو وہ کہتی ہاں اسی کی بہتر دورت مجھ پورا وشواش ہے کہ جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں میں سیف رہوں گی ہمارے پاس سلے بھی ہے کوئن پر ہمیموری سوتنے لگتا ہے کہ لیس اور ایو کو مجھ پر پورے طرح سے بھروسہ ہے میں ان کے بھروسے کو بلکل نہیں توڑوں گا آج اسی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اب ایک گفہ کے پاس آتے ہیں اور اس گفہ کو پار کرنے کے بعد وہ لوگ ویچ کے پاس پہنچ جائیں گے کوئن ایو ہمیموری کا شکریہ کرتی ہے یہاں پر اس کو لے کر آنے کے لیے اسے بھی کا شکریہ کرنے لگتی ہے جس پر ہمیموری کہتا ہے اس کے بعد وہ لوگ اندر جانے والے ہوتے ہیں پر تب یہ بچانے سے ایو کے اوپر ایک موشٹر آتا ہے جو دیکھ کریں اس کے اوپر حملہ کرنے والی ہوتے ہیں پر میموری اسے منع کر رہا ہوتا ہے پر وہ اس کی بات سنتے نہیں ہے اور وہ اس موشٹر کو مار دیتی ہے تب یہ ایو میموری سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے کیوں روکا جس پر میموری پوچھتا ہے کہ یہ موشٹر ابھی بھی زندہ ہے وہ لگ اب چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ موشٹر تو مر چکا ہے تب یہ موشٹر افسوس ہے کہ ایو نے جو کیا وہ بلکل صحیح کیا کیونکہ یہ موشٹر اچانک سے آ گیا تھا پر پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ عجیب سب فیل ہو رہا ہے جب یہ موشٹر آ گیا تھا پتہ نہیں یہ فیلنگ کس چیز کی ہے تب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس موشٹر میں سے ایک لائٹ نکلنے لگتی ہے اور اس موشٹر میں سے ایک آواز بھی آنے لگتی ہے جو دیکھتے ہیں موشٹر سب ہی لوگوں کو پیچھے اٹھنے کے لئے کہتا ہے وہ موشٹر اب کافی زور سے چلاتا ہے جسے سن کر سب ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کیا تھا وہیں پر موشٹر بھی سمجھ جاتا ہے کہ آخر کیوں چلایا یہ موشٹر اس سے چلایا جس سے کہ جتنے بھی فوریسٹ میں موشٹر ہے وہ یہاں پر آ سکے ہم لوگ اب دکھایا جاتا ہے کہ فوریسٹ میں جتنے موشٹرز ہوتے ہیں وہ سبھی اب یہاں آنے لگے ہیں جو دیکھتے ہیں سبھی ہیروز بھی حیران ہو جاتے ہیں دوسرے در مموری کو پیچھ چل دیاتا ہے کہ سارے موشٹرز ہر ڈیریکشن سے ان کے طرف آ رہے ہیں اور وہ کافی زیادہ در جاتا ہے کیونکہ جو موشٹرز ہے وہ کافی زیادہ ہی ہے جو دیکھتے ہیں وہ بلکل بھی سمجھ نہیں پاتا ہے کہ آخر انہیں کیا کرنا چاہیے ہیں اور اب یہی ہو جاتا ہے یہ اپیسوڈ ختم پس نہ ہو تو لائک کر دینا چینل پر نہ ہو تو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ کے اندر تب تک کے لیے بائی بائی پچھلے اپیسوڈ میں ہم لوگ نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ ایک موشٹرز کو ہرا دیتے ہیں جس کی ایسے وہ ایک کافی تیز ہواس نکالتا ہے جس کی وجہ سے اب ہاں پر کافی سارے موشٹرز آنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر مموری بھی سمجھ جاتا ہے کہ اسی بڑے موشٹرز کے وجہ سے کہ میں بیٹھ کا کام کروں گی اور موشٹرز کو اپنی طرف لاؤں گی اور اسے موقع کا یوز کر کے تم لوگ یہاں سے بھاگ جانا اور ویچ کے پاس پہنچ جانا یہ سنکر لیز اب اسے روکنے والی ہوتی ہے پر تیوی ایو اسے کہتی ہے کہ میری ہی گلتی کی ویسے یہ سارے موشٹرز یہاں آ رہے ہیں تو مجھے اپنی گلتی کو ٹھیک کرنا ہوگا جب تک میں واپس نہ آ جاتی تم مموری اور سیرس کی بات ضرور سننا تو مموری بھی اب اسے کہتا ہے کہ اگر تم اتنا بولے رہی ہو تو ٹھیک ہے تم موشٹرز کا دھیان بھٹکا دینا پر ایک شرط پہ تمہیں زندہ واپس آنا پڑے گا تو ایو کہتی ہے ٹھیک ہے جو سنگھ کا مموری کہتا ہے کہ تمہیں کہہ لگا کہ میں تمہاری بات کو مان جاؤں گا تمہارے زندہ بچنے کے چانسز کافی کم ہیں جو سنگھ قریب کہتی ہے لیکن تو مموری اب اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری گلتی ہے جس موشٹرز کو تمہیں مارا وہ اتنے سمجھ سے چھپا ہوا تھا تو اسے اتنی جلدی سینس کرنا مشکل ہوتا تو اس میں تمہاری گلتی نہیں ہے مہین سیرس بھی ایو سے کہتی ہے اگر میں تمہارے جگہ ہوتی میں بھی اس موشٹرز کو مار دیتی پر مموری کہتا ہے کہ مجھے اپنی ایلمنٹ سکل کو امیڈیٹلی یوز کر لینا چاہیے تھا تو اس لئے میری بھی گلتی ہے تمہیں اکیلے بلیم لینے کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی ویچ کے پاس پہنچنے میں تمہاری کافی زیادہ ضرورت ہے اس نے تمہیں میپ بھی دیا ہے اور وہ تم پر ٹرشٹ کرتی ہے اس لئے تمہیں اس کے پاس لے جانا کافی زیادہ اچھا رہے گا نیگوسیشن کرنے کے لئے اس لئے ہم تمہیں نہیں کھو سکتے ہیں ایسا پولنے کے بعد میموری ایک وویس پروڈیکشن جم کو نکال لیتا ہے اور اسے اپنے ماس میں لگا دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی اچھے سے کمپلیٹ نہیں ہے پر میں ہوپ کرتا ہوں کہ یہ کام کر جائے میموریا پولنے کو اسے کہتے ہیں کہ ایسی سویچویشن میں میں ہی سوائیو کر سکتا ہوں بیس چانس تو یہی رہیں گے میں پگی ماروں اور سلے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور ضرور جیت کراؤں گا اور ویسے بھی میرے جو ایلمنٹس کے لئے وہ ہی سب سے زیادہ ڈیمیج ڈیلیور کر سکتی ہے ہیومن فیس بیش سے لڑنے کے لئے مجھے پتہ ہے ریسپونسیبیلیٹی ضروری ہے پر ہمارے پارٹی کے لئے ریسپونسیبیلیٹی میں ڈیسائٹ کروں گا تو اگر میں کہوں چندہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو نہیں ہے چندہ کرنے کے ضرورت یہ میرا آرڈر ہے جو سنگر ایو کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دو پر میموری بھی ایو اسے کہتے ہیں کہ ایک اچھی بات ہے کہ تم اپنی ڈیوٹی سمجھ رہی ہو جس کے بعد لیس بھی اب میموری کا شکریہ کرتی ہے جس پر میموری کہتے ہیں کہ شکریہ ابھی کرنے کے ضرورت نہیں ہے شکریہ تب کرنا جہاں ہم لوگ سیف لی اپنے ڈیشنیشن پر پہنچ جائے تب جس کے ہم لوگ سیرس کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ نیچے بیٹھ کے اب میموری کو گودھ لک کہتی ہے تو میموری بھی اب اسے کہتے ہیں کہ اگر میں واپس نہ ہوں تو میں ہماری پارٹی کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں تو وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جو سنگھ کا میموری کہتے ہیں کہ مجھے کافی خوش ہے کہ تم اپنی وائس کیپٹن کی ڈیوٹی کو سمجھ رہی ہو اگلی اسی میں ہم لوگ کو سبھی ہیروز کو بھی دکھائے جاتے ہیں اور وہاں پر بھی موش رہا چکے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر وائس ان سبھی ہیروز کو وہاں سے جانے کے لئے کہتے ہیں تو اب ان ہیروز کو بھی وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے دوسرے تب ہم لوگ کو کیری ہارا اور اویا مارا کو بھی دکھائے جاتے ہیں جو کہ ان موش رہ سے لڑ رہے ہوتے ہیں وہیں کیری ہارا تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ موش رہز کہیں اور جا رہے ہیں وہ سبھی لوگ تو بس ان موش رہز کے لئے آپسٹیکلز ہیں تب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی کچھ موش رہ سے بھاگتے بھاگتے نیچے گر جاتی ہیں اور اب وہ موش رہ اسے مارنے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر کوبارٹو آتی ہے جو کہ اس موش رہ سے لڑ کر اس لڑکی کی جان بچا لیتی ہے پر وہ موش رہ اب کوبارٹو کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے جو دیکھ کر وہ لڑکی تو اس کی مدد بھی نہیں کرتی ہے اور وہ چپ چاپ سے وہاں سے چلی جاتی ہے کوبارٹو وہیں بند میں سوٹنے لگتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ ابھی تو کوئی نہیں مرا ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے میموری کے بارے میں اور اب وہ کہتے ہیں نہیں کوئی مرا ہے تب ہی اب وہ موش رہ اس کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے دوسرے در اب میموری کو یہ پتا چل داتا ہے کہ موش رہ سے پاس آنے لگے ہیں اس نے سرس اور باقی سبھی لوگ کو ایک کیو میں چھپنے کے لیے بھی کہہ دیا ہے اور اب وہ لوگ وہیں پر چھپے ہوئے ہیں وہیں پر میموری اس لے کے اندر اپنا مانا ڈال کر اسے ایول کر دیتا ہے اور اب وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ تھوڑا سا آگے آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ جگہ بلکل صحیح رہے گی جس کے بعد وہ پیگی مارو سے کہتا ہے کہ بیٹل کو سٹارٹ کرنے کا سینل تم دو گے ہیں ایسا بولنے کے بعد وہ پیگی مارو کو اپنی ہیلمٹ کے اندر ڈال دیتا ہے اور پیگی مارو کافی زور سے چلاتا ہے جس کے اسے وہاں پر سے اب کافی تیز ساؤنڈ کی ویو جاتی ہے جو کہ وہ سبھی مانشریس سن لیتے ہیں اور اب اسے طرف آنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر میموری بھی خوش جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سبھی مانشریس کی کان تو اچھے ہیں وہ لوگ میرے چال میں جرور فسیں گے ایسا بولنے کے بعد ہم میموری کہتا ہے کہ یہ جو فائٹ ہونے والی ہے یہ ہائی سپیڈ چیز ہونے والی ہے ایسا بولنے کے بعد میموری اب سلے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کیونکہ جو مانشریس ہوتے ہیں وہ اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں بھئی میموری بھی شور نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سوائب کر پائے گا یا پھر نہیں پر ان مانشریس کی طاقت کو دیکھ کر میموری کہتا ہے کہ شاید سے میرا کھل ختم ہو جائے گا پر پھر بھی میں اپنے ساتھوی کو دکھا نہیں سکتا ہوں کہ میں چنتہ کر رہا ہوں میموری اب پیگی مارو اور سلے سے کہتا ہے ماف کرنا کیا تم لوگ اپنی جان میرے ہاتھوں میں دوگے جو سنگا وہ لوگ تھوڑ سے گصہ ہو جاتے ہیں تو میموری کہتا ہے اوہ ماف کرنا مجھے یہ پوچھنا چیئے ہیں کہ کیا تم دونوں اپنی جان ان لوگ کی بھلائی کے لئے دوگے جس پر وہ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ سنگا میموری اب خوش آتا ہے اور وہ ایسولٹ ایسل کا یوز کرتا ہے وہ موشیٹس بھی اب کافی اتدی سے ان کے پاس آنے لگتے ہیں جو دیکھ اسلے بھی اب سپیر پکڑ لیتا ہے آگلی سیما بیاکہ دیکھتی ہے کہ کچھ ٹوئنٹس وہ اب مارے جا چکے ہیں وہ اب یاسو سے کہتی ہے کہ یہ دونوں تو تمہاری گروپ میں تھے تو کیا تم نے نہیں بچایا جس پر وہ کہتا ہے کہ تمہیں میرے جیسے ہائی رینکنگ ہیروز کو سیفٹی دینی چاہیے تو یہ لوگ ویسے بھی کمزور تھے تو یہ انہی کی گلتی ہے کہ یہ ٹائم پر نہیں بھاگ پائے تو اب یاکہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا کہہ رہے ہو کیا تم نے ان موشیٹس سے لڑائی نہیں کری تم تو اے رینکنگ کے ہیرو ہو کیا تمہیں اپنی ڈیوٹی فیل نہیں ہے کہ تمہیں اپنے کلاسمرز کو بچانا چاہیے جو کہ تمہارے گروپ میں تھے تمہارے گروپ کے ساتھ یہ تم پر بھروسہ کر رہے تھے تمہیں انہیں پروڈیکٹ کرنا چاہیے تھا یہ سنکایا تو اب کافی زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے چپ ہو جاؤ آخر تمہارے دکت کیا ہے تمہیں ایسے ایکٹ کیوں کر رہی ہو کہ تمہیں ایسے زیادہ بہتر ہو تمہیں ایسے ایکٹ کر رہی ہو کہ تمہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے تم باقی لوگوں پر نیچہ دکھاتی ہو میری گلتی نہیں ہے کہ یہ لوگ بچے نہیں آخر میں اس لیے بچا ہوں کیونکہ میں طاقت ہوں اور وہ لوگ اس لیے مر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ کمزور تھے یہ تو سمپل بات ہے تو اب آیاکہ کہتے ہیں کہ لیکن طاقت ہے لوگ کے پاس تو ریسپونسپلیٹی ہوتی ہے نا کمزور لوگ کو بچانے کے لیے تو یاسو اب اسی کہتے ہیں کہ لو تم پھر سے وی بات کر رہی ہو تمہیں ایسے ایکٹ کر رہی ہو کہ تم طاقت ہو تو ممیشہ لوگوں پر نیچہ دکھاتے ہو اور ویسے بھی یہ دونوں مرنے کے ہی لائک تھے کیونکہ یہ لوگ کمزور تھے جب بیکار سے میموری کو ہیل میں بھیجا جا رہا تھا تب یہ لوگ اس کے اوپر ہس رہے تھے یہ لوگ پیٹ پیچھے میرا بھی مزاک اڑائے کرتے تھے تو جیسی کرنی ویسی بھرنی یہ سب بات ہے سنگھا وہاں پر کیریہ آ رہا جاتا ہے اور وہ یاسو سے کہتے ہیں کہ تم بھی کچھ زیادہ اوچے نہیں ہو تو میں پتہ ہے کہ ایک مین کو آخر میجر کیسے کیا جاتا ہے سبھی لوگ کے اندر ایک ان بون کیلیور ہوتی ہے جب تم اسے بناتے ہو تب ہی لوگ کو پتہ چلتا ہے کہ آخر تمہاری میجر کیا ہے اور اگر تم نہیں بنا پاتے ہو تو تمہاری سکس ہے ٹیمپریری ہے جو سنگا یاسو اب کہتے ہیں کہ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے تو کیریہ آراب اسے کہتے ہیں کہ تم ایسے ریعت کر رہے ہو بلکل کہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تم تو ویسے بھی مجھ سے کافی زیادہ نیچے ہو ایسے بولنے کے بعد وہ اپنی تلوار کو یاسو کے گردن پر رکھ لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم نے پروف کیا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو یہ چیز تم نے آیاکا کے سامنے ایسا ایٹ کر کے پروف کر رہا ہے تم جیسے نوبڈی کے لیے کوئی بھی ایکس کیوز نہیں ہے اس طریقے سے کرو گے تو تم اپنے آپ کو ہی برباد کر لوگے جو طاقت اور پاور ہوتی ہے وہ صرف انہی لوگ کے پاس ہونی چیئے جن کے پاس رویل کیلیبر ہوتی ہے جیسے کی میں یہ سنکر اب یاسو کافی گستہ ہوتا ہے اور اب اپنی پاوروں سے دکھانے لگتا ہے یہ دیکھ کر اویا مارڈا اب اسے کہتے ہیں کہ آگے تم اپنا گستہ ہم پر کیوں تار رہے ہو میکیری ہارا اب یاسو سے کہتے ہیں کہ تم صحیح میں بلکل نوبڑی ہو جو سنکر یاسو کہتے ہیں کہ تم ایس رینگ کے ہو اسے زیادہ مت چڑھو چیزوں کو تمہیں سمجھنا چاہئے ہیں آیاکا ایس رینگ کی ہونے کے بعد بھی ابھی تک اپنی یونیک سکل نہیں سکھ پائی ہے جبکہ باقی سبھی ایس رینگ کی ہیروز کے پاس ان کی یونیک سکل ہے آساکی جو کی بیڈ کلاس کی ہے اس نے اپنی یونیک سکل سکھ کر اویا مارڈا کو سرپاس کر دیا اور جبکہ اویا مارڈا ای رینگ کا ہے تم سمجھ پا رہے ہو نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں دوسرے شبدوں میں کہوں تو ہمارے ہیرو رینگ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ماں سمجھو کہ کیوں کہ تم ایس رینگ کی ہو تو تم ہم سے اوپر ہو ڈم کہیں کہ میں ایک دن تمہیں ضرور دکھاؤں گا کہ آخر رویل کیلبر کون ہے یہ سنکا اویا مارڈا گصہ ہوگا یاسو کو مارنے والا ہوتا ہے پر تبھی کیری ہارا اسے روک لیتا ہے جو دیکھ کر اویا مارڈا اسے کہتا ہے کہ کہیں تم ڈر تو نہیں گئے تو کیری ہارا اب اسے گصے سے دیکھتا ہے جو دیکھ کر اویا مارڈا چپ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے ماف کر دو اس کے بعد یاسو اب ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ نو بڑی ہو ایسا بولنے کے بعد وہاں سے جانے لگتا ہے جس کے بعد کیری ہارا اب ایاکہ سے کہتا ہے کہ تم ہمیں ہولڈ بیک کر رہی ہو ایک ایس رینگ کی ہیرو ہونے کے باوجود بھی تمہیں اپنی پوزیشن سمجھنے چاہیے ہیں ایسا بولنے کے بعد اب کیری ہارا کہتا ہے کہ لگتا ہے مجھے اپنی رویل کیلبر دکھانی ہوگی جس سے سبھی بیوکوف کو پتہ چل جائے کہ آخر میں کون ہوں آلیسی میں کچھ لڑ گیا بات کر رہی ہوتی ہے کہ کوبارٹو میسنگ ہے اس بات کو اب آیاکہ بھی سن لیتی ہے دوسیے تب اب ہم لوگ کو ایو کو دکھایا جاتا ہے جو کی کہن لگتی ہے کہ میں میموری کے پیچھے جا رہی ہوں کیونکہ وہاں پر کافی زارے موشس ہیں اور میموری ابھی تک اپنی فل فارم میں نہیں ہے کیونکہ جب سے ہم لوگ اس لینڈ میں آئے ہیں میموری تب سے اچھے سے سویا نہیں ہے وہ ہمیشہ ہم پر سلیپ سکیل یوز کر دیتا تھا جسے کی ہم لوگ اچھے سے سو پائیں پر وہ ہمیشہ نہیں سو پتا تھا اس لئے ہم لوگ یہاں پر اچھے سے پہنچ پائیں ہیں میں ان موشس سے اچھے سے لڑ پاتی کیونکہ میں اپنی پریزنس کو ہائیڈ کر سکتی ہوں اور ایسے ٹیرین میں لڑنا مجھے عادت ہے اور اگر میموری اور سلیپ گھائل ہو گئے تو میں ہی میموری کو کیری کر سکتی ہوں ہم لوگ میموری کو کھونے ہی سکتے ہیں جوسن کا سیرس اب اسے کہتی ہے کہ یہ تمہاری کافی اچھے سمجھ داری ہے پر تم نہیں جا سکتی ہو کیونکہ میموری کے جانے کے بعد اس گروپ کو سیف رکھنا میری ڈیوٹی ہے جوسن کا ایو اب اسے کہتی ہے کہ تم میموری کو کافی پسند کرتی ہو تو وہ بھی کہتی ہاں میں نے میموری کو اپنے آپ کو پورا ڈیوٹ کر دیا ہے معاف کرنا میں تمہیں ٹیسٹ کر رہی تھی جوسن کا لیس بھی اب اس کے پاس سزا دی ہے اور کہتی ہے کہ میموری کا خیال لکھنا تو اب سیرس بھی اسے کہتی ہے ہاں پرومیس کرنا کہ تم زندہ واپس ضرور آگی تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اور تم یہاں پر لیس کا خیال لکھنا جس پر سیرس اب کہتی ہے ٹھیک ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میری اس کو پروڈیٹ کروں گی یہ سنگا ایو امن میں سوس یہ ہے کہ سیرس تو بلکل میموری کے طرح بات کر رہی ہے میموری کا انفلوینس تو اس کے اوپر بھی ہو گیا ہے ایسا بولنے کے بعد وہ وہاں سے چلید آتی ہے اگلی سی میں ہم لوگ واپس ہی میموری کو دیکھتے ہیں جو کی اپی گماروں کے ساتھ پوری طرح سے فیل کی حملے کرتا ہے اس سے وہ لگ اب کافی سارے مانشٹری کے اوپر ایک کے ساتھ بزرگ یوز کر دیتے ہیں جس کے حصے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں پیچھے اور بھی مانشٹر سارے لگتے ہیں اور اب وہ ان کے اوپر پیرلائس کر کے انہیں وہیں روک دیتا ہے میموری وہیں پر یہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ تو بلکل بھی مجھے سمیں نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ میرے ٹینٹیکل اٹیکس کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں تب ایک اچانے سے وہاں پر باری شروع ہو جاتی ہے جس کے اسے میموری کہتا ہے کہ اس کی ویے سے اب میں نہ ہی اچھے سے سن پا رہا ہوں اور نہ ہی اچھے سے دیکھ پا رہا ہوں وہ اپنی سٹیٹس کو اپن کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پیگی مارو کے ساتھ کمبائنڈ رہنے سے اس کا ایم پی کافی کم ہو رہا ہے اور وہ اسے دس منٹ تک ہی چل سکتا ہے اور اگر اس سے سوائب کرنا ہے تو اسے جلدی سے لیول اپ کرنا ہوگا اب ڈیسائی کرتا ہے کہ جو ہیمن فیس مانشٹر سے انہیں ہرانے پر اسے کافی ایکسپیننس ملے گا پر ایسا کرنا کافی ددہ رسکی ہوگا کیونکہ ان موشس کی مرتے سمیں میموری کو ان موشس کے پاس رہنا پڑے گا نہیں تو اسے کوئی ایکسپیننس نہیں ملے گا اس کا مطلب میموری کو پیچھے واپس سے جانا پڑے گا میموری اب پیگی مارو اور سلے سے کہتا ہے کہ کیا تم لوگ میری مدد کروگے جس پر وہ لوگ کہتے ہیں یہ سنکا میموری اب خوش جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہی کافی کمال کے ہیں جس کے بعد وہ لوگ اب اسے ان موشس کے طرف جاتے ہیں میموری اب ڈاک کئی اس کر کے کچھ موشس کو چکمہ دے کر آگے بڑھتا ہے پر اس کے ویسے میموری کا جو ایمپی ہوتا ہے وہ اب ختم ہی ہونے والا ہے میموری اب آگے بڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر کچھ موشس ہے جس سے اس نے پیرلائز کر دیا ہے ہم لوگ آپ پر چلتا ہے کہ میموری اب ان لوگ کے رینج کے اندر آ چکا ہے اور اب وہ ان کے اوپر بزرگ یوز کر دیتا ہے جس کی ویسے جیسے وہ صحیح موشس مرتے ہیں میموری کبھی اب لیول اپ ہو جاتا ہے میموری کے جتنے بھی شیٹس ہوتے ہیں وہ اب فول ہو جاتے ہیں ساتھ میں اس کا ایمپی بھی جو دیکھا میموری خوش ہوتے ہیں کہ وہ اب بہت زیادہ لڑ پائے گا ایسا بولنے کے بعد وہ پیگی مار رکا پھر سے ہی اس کرنے لگتا ہے اور اب وہ اپنی رینج کو اور زیادہ بڑھا لیتا ہے جس کے بعد وہ لگتا ہے پیرلائز اور بزرگ یوز کرنے لگتا ہے جس سے کہ اب وہ ابھی کافی سارے موشس کو مارنے لگتا ہے تب یہ میموری کو اب پتہ چلتا ہے کہ دو موشس اب اس کی پیچھے آ رہے ہیں میموری اب سوچتا ہے کہ ان لوگ کو ہرانے کے لیے اس سے ان لوگ کے سامنے آنا پڑے گا اس لئے وہ اب سلے کے اوپر سے اتر جاتا ہے اور اب سیدھا وہ نیچے آ جاتا ہے جس کے بعد وہ پیگی مارو کا یوز کر کے ان موشس تک پہنچ جاتا ہے اور اب وہ ان کے اوپر پیرلائز یوز کر دیتا ہے ساتھ میں ہی بزرگ بھی جس سے کہ اب وہ موشس مر جاتے ہیں اور اب میموری کا واپس سے لیول اپ ہو جاتا ہے اور اب میموری کا جو ایم بی اور باقی کے شیٹس ہوتے ہیں وہ واپس سے فلو جاتے ہیں جس کے بعد اب میموری واپس آگے بڑھتا ہے اور اب وہ دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک کا میموری جل سے اب ان لوگ کے اوپر حملہ کر کے انہیں مارنے کی کوشش کرتا ہے جس کے ایسے میموری کا کافی لیول اپ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے باقی سبھی لوگ کی بھلائی کے لیے زندہ رہنا ہوگا یہی سوچ کر وہ سبھی کو مار رہا ہوتا ہے اگلی اسی میں آپ کو بارٹو کو دکھائے جاتا ہے جس نے موشٹ کو کافی حمد کر کے مار دیا اور اب وہ کافی ڈری ہوئی ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں آیا کا کی طرح نہیں ہوں جب میموری کے ساتھ گلت کیا جا رہا تھا تو میں بس ایسی کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی میں بس سوٹ سے کام کی بننا چاہتی ہوں اور سبھی کی مدد کرنا چاہتی ہوں آیا کا کی طرح پر میں ڈر پوک ہوں تبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایو آ جاتی ہے اور کو بارٹو کو ڈر آ ہوا دیکھ کر اسے اس کے اندر لس دکھائی دیتی ہے وہ اب اس کے پاس آنے لگتی ہے جو دیکھ کر کو بارٹو اب کافی ڈر جاتی ہے تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک اور ہیرو آ جاتی ہے جو کی ایو کے اوپر حملہ کر دیتی ہے پر ایو اس کے اٹیک کو روک لیتی ہے جو دیکھ کر وہ ہیرو اب اس کے اوپر سیکنڈ حملہ کرتی ہے اور اب وہ حملہ ایو کو لگ جاتا ہے جس کے اسے ایو اب بولنے پاری ہوتی ہے تبھی وہ ہیرو سے کہنے لگتے ہیں کہ تم دو کافی پارفول ہو اور ماف کرنا میری بہن نے مجھے اوڈر دیا ہے اس لئے میں تمہیں کوباتو کو نہیں مارنے دوں گی اسے دیکھ ایو اب کہتی ہے کہ ہاں مجھے یاد آیا میموری نے مجھے بتایا تھا کہ یہ وہی سامن ڈیروز ہیں جسے گوڑیس نے سامن کیا ہے بھرائی سے لڑنے کے لیے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی ایو کے اوپر واپس سے حملہ کر دیتی ہے اور اب یہیں پہ جاتا ہے یہ اپیسوڈ قتم پس نیا اترائی کر دینا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ کے اندر تب تک کے لیے بائی بائی اپیسوڈ 10 کے شروعات ہوتی ہے جہاں پلیس کو اب میموری کی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے جو دیکھ کر سیرے سب اسی کہتی ہے کہ ٹینشن لینے کے ضرورت نہیں ہے میموری نے کہا تھا کہ وہ سیفلی واپس آئے گا تو وہ ضرور آئے گا دوسرے تر ہم لوگ کو ایسوڈ کی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اب ایو کی اوپر حملہ کر رہی ہوتی ہے اور اب وہ ایک کو پھر سے مارنے والی ہوتی ہے پر تب وہاں پر ایسوڈ کی بہن آ جاتی ہے اور وہ اسے روک دیتی ہے تو ایسوڈ کی بھی اب روک جاتی ہے وہ اب اپنی بہن سے کہتی ہے کہ میں آپ کا ہی ویٹ کر رہی تھی ویف صاحب نے مجھے روکا کیوں جس پر وہ کہتی ہے کہ جسے تم مار رہی ہو یہ کوئی ڈیمن نہیں ہے تو اس کی بہن اب اسے کہتی ہے کہ شاید ہے اسے اس لئے کیونکہ تم نے اس کے غلے پر حملہ کر دیا ہوگا جس پر اب اس سکی کہتی ہے ہاں لگتا ہے میں نے گلتی کر دی جس کے بعد اب اس سکی کی بہن اب ایو سے معاف مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بہن تھوڑا زیادہ ایکسائٹڈ رہتی ہے ہمیں معاف کر دینا وہیں پر اس سکی بھی اب ایو سے معاف مانگنے لگتی ہے وہیں ایو ہاں من میں سوتنے لگتی ہے کہ مجھے ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ لوگ بلکل انسانوں جیسے ہیں پر یہ لوگ پھر بھی میموریس سے تھوڑے الگ ہیں میں اس سکی کی بہن بتاتی ہے کہ میرے نام ہجری ہے ہم لوگ دوسری دنیا سے آئے ہوئے انسان ہیں تو ابھی بھی ان لوگوں سے بولنے لگتی ہے اور اب اپنا نام بتاتی ہے جوسن کا وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم تو وہی لیپر بلور فائٹر ہونا جو کہ اپنی پریزنس کو چھپا سکتی ہے کیا تمہیں ساتھی بھی ہاں پر آس پاس ہیں جس پر وہ کہتی ہاں میں اپنے ماسٹر کو ڈھونڈ رہی ہوں جوسن کا ہجری کہتی ہے کہ اس کا مطلب تمہارے ماسٹر ابھی بھی زندہ ہے کیونکہ ابھی سٹیمپیڈ ہویا اور دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہارے ماسٹر کے پاس کافی زیادہ پاور ہے تب ہی وہ ایسی سٹیمپیڈ کو پورا کر پیا ہوگا جس پر یہ بھی کہتی ہاں لیکن میرے ماسٹر کافی زیادہ گریٹ ہے ایسا بولنے کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اگلی سی میں واپس ہی میموری کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی سارے بزر کئیوس کر کے ڈیمنز کو ہرارا ہوتا ہے اتنے زیادہ فائٹ کرنے کے وئے سے اب پیگی مارو کی حالت بھی کافی زیادہ بوری ہو جاتی ہے اور اب وہ لڑنے پا رہا ہوتا ہے جو دیکھ کر میموری کو اب اکیلے ہی موشنز کو مارنا پڑتا ہے جس کے بعد میموری پیگی مارو کو واپس بھیج دیتا ہے تھوڑا سا ریش دینے کے لیے اس کے بعد اب وہ سلے سے بھی کہنے لگتا ہے کہ تم بھی اپنی لیمٹ پر ہوگے نا بس تھوڑی دیر سہین کر لو ایسا بولنے کے بعد میموری اپنی ہیلمٹ کو اٹھا لیتا ہے اور ہمیں پہ چلتا ہے کہ گرنے کے وئے سے میموری کا تھوڑا سا ہوت کٹ گیا تھا میموری اب دیکھتا ہے کہ اس کا لیول 2000 سے بھی زیادہ ہو چکا ہے اور اگر اسے اور کریکشن ویلیو پوائنٹس مل بھی جائیں گے تو اب اس کا سٹیمینا اور وونڈ ریکاور نہیں ہوگی وہ اب کہنے لگتا ہے کہ میری حالہ تھوڑا سی بوری ہونے لگی ہے پر پھر بھی ابھی بھی ایک مونسٹر بچا ہوا ہے میموری اس مونسٹر سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم ہمیں دیکھ رہے ہو ایسا بول کر میموری سوچتا ہے کہ میں انہی مونسٹر کے اوپر اپنی سکل کو یوز کر سکتا ہوں جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں اس کا مطلب جو لاشٹ مونسٹر ہے اس نے ہماری ویکنس کے بارے میں پتا لگا لیا ہے تبیہ چائنسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ اب آخری مونسٹر اب ان لوگ کے اوپر حملہ کرنے کے لئے آ جاتا ہے جو دیکھتا ہے میموری اس لیے کئی اس کرتا ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اس سے پہلے وہ مونسٹر اب ان لوگ کے اوپر کافی زیادہ حملے کر دیتا ہے وہ کافی سارے اٹیکس کو ڈوش تو کرتے ہیں پر ایک حملہ اب میموری کے ہاتھ پر لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے میموری اب تھوڑا سا گھائل ہو جاتا ہے تبیہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ حملہ اب سلے کو بھی لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے سلے اب نیچے گر جاتا ہے اور اب وہ مونسٹر ان لوگ کے پاس آئین لگتا ہے جو دیکھ کر میموری اب پیگی مارو سے کہتا ہے کہ کیا تم ایک آخری کام کرو گے تو پیگی مارو بھی مان جاتا ہے تبیہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مونسٹر اب واپس سے حملہ کرنے لگتا ہے اور اب اس کی حملہ کرنے کے اسے وہاں پر کافی دھوہ ہو جاتا ہے تبیہ بچانے سے دھوے میں سے میموری اپنے ہیلمٹ کو فیک دیتا ہے اور سائیڈ میں میموری نے اب پیگی مارو کو بھیج دیا ہے جس کی وجہ سے اس مونسٹر کا دھیان بٹک جاتا ہے اور اب وہ وہاں پر حملہ کرتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ میموری تو اس مونسٹر کی پیچھے آ چکا ہے اور اب اس نے اس کے اوپر پیلائز ایس کر دیا ہے جس کے اسے مونسٹر اب ہلنے پاتا ہے جس کے میموری اب اس کے اوپر بزر کیوز کر کے اسے ختم کر دیتا ہے میموری اب اس مونسٹر کو یہ بتانے لگتا ہے کہ میں نے اپنا ماسک فیک دیا تھا جس سے کہ تمہارا دھیان بٹک گیا بھائی دوسرے تب میں تو تمہارے پیچھے آ گیا تھا جس سے کہ میں تمہارے سائٹ کے اندر آ جاؤں اس موشلو کھرانے کے بعد ہم میموریا اپنی سٹیڈیس کو چیک کرتا ہے اور اب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایچ پی کافی کم ہے تب یہ میموریا کا اب لیول اپ ہو جاتا ہے اور اب اسے ایک ہائیر لیول کی سکل انلوک ہو جاتی ہے جو دیکھ کر وہ کنفیز ہوتا ہے کہ آخر یہ کیا ہے وہیں پر ہم لگا سلے کو دیکھتے ہیں جو کی واپس سے اپنے چھوٹے فارم میں آ جاتا ہے یہ دیکھ کر میموریا پی کمارو اور سلے سے کہتا ہے کہ ماف کرنا میرے ویسے تم لوگ کو اتنا پوش کرنا پڑا چلو سبی لوگ کے پاس اب واپس شلتے ہیں میموریا وہاں سے جائے رہا ہوتا ہے پر اس کی حالت کافی بھری ہو جاتی ہے وہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے تبی میموریا دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر ایک موشلو حملہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے پر تبی وہاں پر ایو ٹائم پر آ جاتی ہے جو کس موشلو کے اوپر حملہ کر کے میموری کی جان بچا لیتی ہے میموریا اب ایو کو دیکھ کر خوش آتا ہے کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا اگلی سی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب ایو اب سبی لوگوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے کر جاری ہوتی ہے ساپ نے وہ میموری کو یہ بتاتی کہ تھوڑ سمیں پہلے میں دوسرے ورلڈ کے انسانوں سے ملی تھی ان کا نام ہی جیری اور اتسو کی تھا اور کاشیما بھی یہ سنکر میموری اب سوچتے ہیں اوہ وہ لوگ ایو اب اسی کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگ کو تمہارا نام نہیں بتایا جو سنکر میموری کہتے ہیں کہ کافی اچھا کیا بہتر یہ رہے گا کہ وہ سبی لوگ سوچے ہیں کہ میں مر چکا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو میری کلاس ہے وہ میرے بدلے کے بیچ میں آئے گی اگلی سی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایو اب ان لوگ کو سیفلی وہاں ہی لے آتی ہے سبی لوگ کے پاس جو دیکھ کر ابلیز اور سیرس کافی خوش جاتے ہیں اگلی سی میں ہم رات ہوتا تھی ہے جہاں پر ایو اب میموری سے کہتے ہیں کہ میں گارڈ کروں گے جس پر میموری کہتے ہیں کہ تم تھکی ہوئی ہوگی جس پر وہ سے کہتے ہیں کہ تم تھکی ہوئی ہو میں جا کر گارڈ کر لوں گے ایسا بول کر وہ گارڈ کرنے کے چلی جاتی ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سیرس اب میموری کے چوٹ کو ہیل کرنے لگتی ہے جو دیکھ کر میموری اس کی تعریف کرتا ہے وہیں سیرہ سب اسے کہتی ہے کہ میں کپڑے بھی سیل سکتی ہوں لاو میں سیل دوں ایسا بولنے کے بعد وہ میموری کے فٹے کپڑوں کو سیل دیتی ہے وہیں پر اب وہ دیکھتی ہے کہ میموری سونے پا رہا ہوتا ہے جو دیکھ کر سیرہ سب اسے کہتی ہے کہ تم میرے پیروں پر سو جاؤ تو میموری بھی مان جاتا ہے اور اب اس کے پیروں پر سو جاتا ہے لیکن تب ہی سیرہ سب اس کے سر کو پکڑ لیتی ہے اور کہتے ہیں کہ اپنی چیزوں کو اپنے آپ تک ہی مت رکھا کرو ہمارے ساتھ بھی شیئر کیا کرو تم ہمیشہ چیزوں کو اکیلے ہی ہینڈل کرتے ہو جو کسی کو یہ پسند نہیں آتے ہیں کبھی ایک بار تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ تم اپنے اوپر کافی پریشن رکھتے ہو اس کے ویسے مجھے تمہیں چندہ ہوتی ہے کہ کہیں تمہارا بریک ڈاؤن نہ ہو جائے تو میموریا اب کہتا ہے کہ اگر تمہیں میری صحیح میں چندہ ہے تو مجھے سپورٹ کرو جس سے کہہ سن نہ ہو تو اب سیرز بھی مان جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر مجھے تمہیں پروٹیکٹ کرنے دو یہ سنگا میموریا اب یاد کرتے ہیں کہ کتنا اس نے پہلے بھی سین کیا ہے جس کی وجہ سے اس نے بدلنے کی بھی کوشش کری ہے وہیں سیرز اب اسے کہیں لگتی ہے کہ آپ کے دیماغ میں اگر کوئی بھی بات چل رہی ہو تو وہ شیئر کر دینا اگر کچھ بھی ہوگا تو میں آپ کی مدد کروں گے یہ سنگا میموری کہتا ہے کہ تم تو ایک کافی اچھی وائس لیڈر ہو جس پر سیرز کہتا ہے کہ ایسا اس لیے کیونکہ میں نے اپنا آپ کو پوری طرح سے آپ کو ڈیووٹ کر دیا ہے جس پر سیرز اب اسے پوچھتے ہے کہ تم کتنے سال کی ہو جس پر میموری کہتا ہے میں تو سیونٹین یئر کا ہوں یہ سنگا سیرز اب بھرانوی آتی ہے اور کہتا ہے کہ اس کم بہتب تم ینگ ہو تو میموری کہتا ہے ہاں جو ہائی الف ہوتے ہیں وہ انسانوں سے زیادہ جیتے ہیں جس پر سیرز اب کہتا ہے کہ لیکن میں تو نائنٹین یئرز کی ہوں یہ سنگا میموری کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم تو کافی بھوڑی ہو ویسے تم نے کیس سوچا تھا میں کتنے سال کا ہوں جس پر سیرز کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم بیس سال سے زیادہ کی ہو کیونکہ تم ایسے ایٹ کرتے ہو سچ بتاؤں تو کافی ساری چیزیں جو کہ مجھے تمہارے بارے میں ابھی بھی نہیں پتا ہے جو سنگا میموری کہتا ہے کہ مجھے بھی تمہارے بارے میں کافی کچھ نہیں پتا ہے ویسے کیا تم اب مجھے اپنے چھوٹے بھائی کے طرح ٹریٹ کروگی جس پر وہ کہتے ہیں نہیں تم اس پارٹی کے کنگ ہو بھلے تم اس سے یوں گو میرے لویولٹی چینج نہیں ہوگی اور میں تمہیں لے ہی ڈیووٹیڈ رہوں گی تم ہی میرے لیے ایک کنگ ہو کوئی بھی چیز کو ریپلیس نہیں کر سکتا ہے جو سنگا میموری اب خوش ہاتا ہے تب یہ بچانے سے اسی نیند آ جاتی ہے وہیں پر اب سیرس میموری کو کافی دہا دیر تک دیکھنے لگتی ہے اور اب وہ تھوڑا سے شرمانے بھی لگتی ہے کیونکہ وہ اسے پسند تو کرتی ہے وہیں پر اب وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے پر تب یہ بچانے سے اس کا پیر اب اٹک جاتا ہے اور اب وہ سیدھا کر میموری کے اوپر گر جاتی ہے اور اب وہ میموری کے اتنا زیادہ کلوز زیادہ آتی ہیں کہ وہ اپنا آپ کو کنٹرول لینے کر پاتے ہیں اور وہ میموری کو کس کر دیتی ہیں اور اب تھوڑے دے بعد اب سیرس کو ریرائز ہوتا ہے کہ آخر اس نے یہ کیا کیا تب ہی تھوڑے دے بعد اب میموری بھی اٹھ جاتا ہے اور اب اسے پر چل داتا ہے کہ سیرس نے کیا کیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سیرس تو اس کے سائیڈ میں سو رہی ہیں اور اب وہ سونے پا رہے ہیں جو دیکھ کر میموری اب اسے کہتا ہے کہ کیا میں تمہارے اوپر سلیپ یوز کروں جس پر وہ کہتی ہے ہاں تو میموری بھی اب سلیپ کا یوز کر کے اسے سلا دیتا ہے جس کے بعد اب وہ اپنے ہوتوں کو ساف کرنے لگتا ہے اور اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھوں کے ساتھ کافی کمپٹیبل ہونے لگا ہوں اگلی سین میں ہم لوگ کوبارٹو کو دیکھتے ہیں جو کہ انہی دونوں بہنوں کا شکرہ کرتی ہے اسے بچانے کے لیے جس پر اسے کی کہتے ہیں کوئی بات نہیں ویسے یہ بتاؤ کہ تم اساگی کے گروپ میں کیوں ہو کیونکہ تمہیں تو کلاس ریپ کی گروپ میں ہونا چاہیے تھا تو وہ بتانے لگتا ہے کہ کس طریقے سے اساگی نے اس کی موشن کو مارنے میں مدد کری تھی اساگی نے اب اسے کہا تھا کہ اگر ہم لوگ ایک ساتھ مل کا کام نہیں کریں تو فیوچر میں ہم دونوں ایک دوسرے کو مار دیں گے اس لئے ہم لوگ کو ایک ساتھ مل کا کام کرنا چاہیے تو کبارٹو کو بھی اب مانا پڑتا ہے وہ اب ان لوگوں سے کہتی ہے کہ میں اسی کی گروپ میں رہوں گی جو سنگر اسے بھی کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اساگی تھوڑی سی پاگل ہے تو کبارٹو کہتی ہاں پر مجھے لگتا ہے کہ اساگی ایک دن آیاکہ کو ضرور بچائے گی اگلی سین میں اب ہم لوگ کو صوبے کا سن دکھائے جاتا ہے جہاں پر میموری کی ٹیم آب آگے جاری ہوتی ہے پر تب ہی سیرسہ میموری سے کہتی ہے کہ ایک دن میں آپ سے کچھ کنفیس کرنا چاہتی ہوں پر اس بات کو میں ابھی نہیں کہہ سکتی ہوں کیونکہ میرے اندر ہمت نہیں ہے اس لیے مجھے تھوڑا سا ٹائم دو اس بات کو کہنے کے لیے تو میموری بھی کہتی ہے ٹھیک ہے اور اب وہ آگے بڑھ جاتا ہے وہیں پر سیرسہ سوچنے لگتی ہے کہ مجھے میموری کو کنفیس کرنا ہی ہوگا نہیں تو اس کامیروں پر سے ویشواش اٹ جائے گا سیرس اب گئن لگتی ہے کہ مجھے میموری کو ایک دن بتانا ہوگا کہ میں اسے پیار کرتی ہوں پر تب تک کے لیے میں اس کی تلوار بنے رہوں گی میں میموری بھی من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ سیرس کیا کہنے والی ہے پر میں ویٹ کروں گا سیرس کو وہ بات خود سے بولنے دو تب تک کے لیے میں اس کے ماسٹر بنا رہوں گا اگلیسی میں وہ لوگ آف ویش کی ٹیٹرے میں پہنچ جاتے ہیں اور اب ان لوگ کو ایک میجک سیل ملتی ہے جو کی کافیہ پرانی لگ رہی ہوتی ہے اس چیز کو وہ لوگ اب اگنور کر کے تھوڑ سا آگے بڑھتے ہیں اور وہاں کچھ پتھر کے اوپر وہی سیل ہوتی ہے ہم اب دیکھتے ہیں کہ پتھر ایک گولم میں بدل جاتا ہے اور اب وہ ان لوگ کے اوپر حملہ کرنے والا ہوتا ہے جو دیکھ کر میموریا پیرلیس کو یعنی کر کے اسے وہی روک دیتا ہے وہیں پر ایوہ میموری سے کہتی ہے کہ کیا ہم اس گولم کو ڈسٹروئ کر دو جس پر میموری کہتا ہے نہیں رہنے دو فالتوں میں ہم لوگ بھورے دیکھیں گے ایسا بولنے کے بعد وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اب ان لوگ کو وہاں پر ایک ٹری دکھائے دیتا ہے وہیں پر ایوہ پر کسی بھی ڈیمن کو سیس نہیں کر پا رہی ہوتی ہے جو سنگا میموری کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ صحیح میں ایک وچ کی ٹائٹری ہے اور ہم لوگ کافی ڈیپ آگئے ہیں ان لوگ کو وہاں پر ایک گھر جیسی چیز ملتی ہے اور اب وہ وہاں پر تھوڑا سے نیچے آ جاتے ہیں نیچ آنے کے بعد وہاں پر ان لوگ کو کچھ گولم سکھائی دیتے ہیں جو کی چپ چپ سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی انہیں اگنور کر کے آگے بڑھتے ہیں اور اب ان لوگ کو وہاں پر ایک دروازہ ملتا ہے جس کے اندر کافی زیادہ مانا لگانا ہے میموری دیکھتا ہے کہ اسے کھولنے کے لئے کافی زیادہ مانا لگے گا اور اسی وجہ سے یہاں پر صرف کم ہی لوگ پہنچ پاتے ہیں ہم لگ اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ میموری کے بعد زیادہ مانا ہے وہ اس دروازے کو کھول دیتا ہے اور وہ لوگ اب اس گیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اگلی سن میں اب ان لوگ کو کوبارٹو اور باقی سبی کو دکھائے جاتے ہیں جو کیوا پیسے ابھی پہنچ جاتے ہیں کوبارٹو کو دیکھ اساگی اسے آ کر گلے لگا لیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری کافی چندہ ہو رہی تھی ویسے تم ان بہنوں کے ساتھ کیا کر رہی تھی جس پر کوبارٹو کہتی ہے کہ میں ان سے رستے میں ملی اور ان لوگوں نے میری مدد کری ہیں جو سنکر اساگی اب تھوڑ سی خوش آتی ہیں تب ہی وہاں پر ایاکہ آ جاتی ہے جو کی کوبارٹو سے کہتی ہے کہ مجھے کافی خوشی ہے کہ تم سیف ہو وہ یہ بات کافی ایموشنل طریقے سے کہہ رہی ہوتی ہے جو دیکھا کوبارٹو اسے کہتے ہیں کہ چندہ مت کرو ان دونوں بہنوں نے میری مدد کری ہیں تب ہی ساگی اب اسے کہتے ہیں کہ جو فور ریورپ سینٹ ہے وہ ابھی بھی تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں تو میں انہیں بتا دوں گی کہ تم ہمیں مل گئی ہو ایسا بول کر ساگی وہاں سے چلی جاتی ہے وہیں پر کوبارٹو سوچ رہی ہوتی ہے کہ ابھی بھی میں کافی ڈر پوک ہوں پر پھر بھی میں کافی تاگہ تروں تب ہی اب اسوکی کی بہن اب اسوکی سے کہنے لگتی ہے کہ یہ کافی زیادہ سائی ڈی سیزن تھا کہ ہم نے کوبارٹو کو ڈھونڈا کیونکہ جو سولجرز ہم لوگ کو فورش میں ملے تھے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی ہماری کلاس کے شوینٹس کو مارنا چاہتا ہے اور وہ سولجرز صرف ایک دو نہیں تھے بلکہ کافی زیادہ تھے جو سن کر اسوکی کہتی ہے کہ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے تو اب اس کی بہن کہتی ہے کہ اگر کوبارٹو مر گئی تو اس سے آیاکہ پوری طرح ٹوٹ جائے گی اور اگر ابھی آیاکہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ایمیجن کرنا کافی آسان ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا جو ستا ہم لوگ کو میموری کی ٹیم کو دکھائے جاتا ہے جو کہ دیکھتے ہیں کہ انڈرگراؤنڈ آنے کے بعد بھی ان لوگ کو وہاں پر سکائے دکھ رہا ہوتا ہے جو دیکھ کر میموری سوچتا ہے کہ تو یہ ہے میجیک کی پاور کئی ہم لوگی زروازی کو پار کر کے کسی دوسری جگہ تو نہیں آگئے ہیں تب یہ بچانے سے سامنے ان لوگ کو ایک بیلڈنگ دکھائے دیتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر وہی بھی چانے لگتی ہے جسے وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے اسے دیکھ کر میموری کہتا ہے کہ اگر ریومر صحیح ہیں تو یہ فائبیڈن وچ میری فائبیڈن سپیل والی بک کو ڈیکوڈ کر سکتی ہے اس بک کے اندر ایسے کلو ہے جن کا یعنی کر کے میں گوڑیس سے بدلہ لے سکتا ہوں دوسری دہ ہم لوگ کو واپس گوڑیس کو دکھائے جاتا ہے جو کہ ایک بندے سے کہتی ہے کہ سبھی سینٹس کو جلدی سے انفومیشن دو اور انہیں بتاؤ کہ گریٹ ڈیمن ایمپائر کے جو آرمی ہے وہ موو کرنے لگی ہے اسے سبھی ہیروز کو لے کر واپس سے جلدی یہاں پر آ جاؤ تو بندہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہیں پر گوڑیس اب کہنے لگتی ہے کہ یہ دیکھنا کافی انٹریسنگ ہوگا کہ واپس آنے کے بعد ہیروز کتنے طاقتر ہو گئے ہیں وہیں دوسری دہ واپس یہ میموری کو دکھائے جاتا ہے جو کہ کہنے لگتا ہے کہ یہاں تک یہ جھرنی ایزی نہیں تھی پر فائنلی اب میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ویچاب ان لوگوں سے کہتی ہے کہ میں نام میں ایریکا اینرویل اور میں وہی فاربیڈن ویچ ہوں جسے تم لوگ ڈھونڈ رہے تھے یہ سنکا میموری اب چھوڑ سا اور خوش ہو جاتا ہے اور اب وہ من میں کہنے لگتا ہے گوڑیس دیکھتے جانا کہ میں کس طریق اسے تمہاری سال چیزوں کو تبھا کر دوں گا میں اپنا بات دال لے کر رہوں گا اور اب یہاں پر جاتا ہے یہ اپیسوڈ اور سیزن ون ختم ہاں یہ انیمے بھی یہیں پر ختم ہوتی ہے امید ہے تم لوگ کو یہ انیمے پسنا ہی ہوگی یہ اپیسوڈ اگر تم لوگ کو پسنا ہوگا تو زہر سے لائک کر دینا اور سبسکرائب بھی کر دینا کیونکہ جیسے اس انیمے کا سیزن ٹو آئے گا تم لوگ کو اس چینل پر دیکھنے کو مل جائے گا پھر آج کے لئے اتنا ہے ملتے ہیں پھر کسی انیمے کے اندر تب تک کے لئے بائے بائے